مجلس نمبر 13 آج روٹین کی قرآن کلاسے سے ہٹ کے ہم ایک سپیشل سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی اس مجلس کے اندر قرآن حکیم کی ہمیں کلاس آج سکپ کرنی پڑی کیونکہ اس کا جواب تھوڑا ڈیٹیلڈ تھا اس لیے پھر میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کلاس کو سکپ کر کے اس سوال کو ایڈریس کیا جائے اور حالیہ دینوں میں یہ سوال مختلف حلقوں کی طرف سے اٹھا ہے اور خصوصاً اہل علم کا جو طبقہ ہے اس میں یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے اور میں پہلے بھی اس چیز کا رونا روتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سچائی کو بند کمروں تک نہیں رکھا جا سکتا وہ زمانہ گیا کہ جب بحثیں صرف علماء کی حد تک رہتی تھی اور علماء میں بھی صرف ایک خاص مقبع فکر کے علماء اپنی پبلک کے اندر جو باتیں کرتے تھے وہ ہی کرتے تھے یا اپنے حلقوں میں دوسروں کی پبلک تک دوسروں کی علماء کی باتیں نہ ان تک پہنچتی تھی نہ ان کی باتیں ان تک سوشل میڈیا وہ ایٹم بم ہے کہ یہ ایکسپوئین ہو گیا اس کی وجہ سے اب ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان ایشوز میں جب تک ان کو سلوشن نہیں ملے گا وہ دین کے اوپر استقامت اختیار نہیں کر سکیں گے الٹا دین سے متنفر ہوں گے اور جب وہ علماء سے پوچھنے جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں نہیں چھوڑ دیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں باتیں کرنے والی نہیں ہیں اور خود وہ ساری وہ باتیں کرتے ہیں اور پبلک پریشان ہے تو اب ایک منصف مزاج مبلی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پوزیٹیولی اڈریس کر دیا جائے اور خصوصا تمام مقابل فکر میں جو حسینی علماء ہیں اہل بیعت سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ وہ بریلیوں میں بھی موجود ہیں دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اہل تشیعوں کے اندر بھی موجود ہیں جو اہل بیعت کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں بقاعدہ ان علماء کے مجھے فون آئے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بریلوی علماء کے ہیں اب میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر وہ پبلک میں ایک کھلبلی مات جاتی ہے بارال انہوں نے مجھے سپیسیفکلی فون کر کے یہ بات کہی کہ چونکہ آپ کی آرڈینس کروڑوں کے اندر ہے آپ اگر اس ایشو کو اڈریس کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں بھی اور بات پہنچنے میں بھی اور میں شکر گزار ہوں کہ علماء نے یعنی ہمارے جیسے مبلغین کو اس قابل سمجھا ہے پہلے تو ان کو پبلک کہتی تھی کہ ان کے لیکچر سنیں اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ لیکچرز ریکارڈ کروائیں ان ٹاپکس کے اوپر ماشاءاللہ تو زیرہ چینج آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں بھی علماء کے بارے میں ٹولنس آ رہی ہے کہ ایسے علماء ماشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں جو سچائی کی بات سننے کے لیے اور پبلک کو بتانے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کا نام لے کے میں وہ سوال رپیٹ کرتا ہوں سپیسیفکلی مختلف الفاظ میں سوال مجھے ای میز کی شکل میں ووٹس ایپ کی شکل میں ٹیلی فون کاؤز کی شکل میں بھی آیا جو سب سے بہترین جس بندے نے فریز کیا ہے میں اس کے الفاظ سوال جو ہے وہ ورڈ بی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سوال ہے حالیہ دنوں میں بریلوی مقبع فکر کی ایک تبلیغی تحریک نے اپنے نیجی چینل کے پلیٹ فارم سے خوب نعرہ بازی کروائی ہے اور نعرہ کیا تھا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حوالے سے سنی شیعہ حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور دونوں طرف سے غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے علی بھائی پلیز آپ چونکہ فرقہ واریت کے خلاف علمی جہاد کر رہے ہیں لہٰذا اس حوالے سے بھی امت کی رہنمائی کریں کیونکہ آپ سنی شیعہ اختلافات سے بالا تر ہو کر حق اور سچ بات کرتے ہیں جزاکاللہ خیرہ یہ میرے بھائیو سوال تھا اور یہ جس کلپ کی طرف اور نیجی چینل کی طرف اور جس تحریک کی طرف اشارہ ہے وہ آپ سب کو پتا ہے اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی سٹریٹیجی اس اعتبار سے چینج ہوئی ہے کہ ہم یعنی سپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے لیکن وہ چونکہ اتنا اوپن سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کو پتا چل جاتا ہے اور یہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہے اور مجھے تو یہ حالیہ دنوں میں اس قسم کے جو کلپس پبلک کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک انٹرنیشنل سازش کی بھو آتی ہے یعنی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے شاید بھولپن میں اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں بدنیتی کے ساتھ نہیں بھولپن میں ان بیچاروں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کاز کے لیے یوز ہو رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہوتا ہے وہ اتنا ڈینجرس ریزلٹ نکلتا ہے کہ پھر گلی گلی فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور یہ میں نے نعرے یعنی دیکھے خود بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور جو پھر کاؤنٹر نیریٹیو جب آپ اس طرح کا نیریٹیو کھڑا کرتے ہیں پھر کاؤنٹر نیریٹیو بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر آتا ہے تو وہ کومیٹس نیچے کومیٹس میں اسی کافیے کے اوپر ایک اور شیر بنا کے لوگوں نے لکھا ہوا بے شرم بے حیاء ڈیش 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 تو میں تو وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا یعنی انہوں نے لکھا ہے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ تو جواب میں کومیٹس میں لکھا ہوا بے شرم بے حیاء ڈیش 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 تو یہ دونوں طرف سے بالکل غیر علمی اپروچ ہے اور امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں فرقہ واریت کی لانت سے بالہ تر ہو کر روزے کی حالت میں آج ماشاءاللہ رمضان شریف کا آخری اشرہ پچیسوہ روزہ ہے چودہ سو انتالیس ہجری بمطابق دس جون دوہزار اٹھارہ بلکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت کی لانت سے بالہ تر ہو کر اور اپنی گفتگو میں پوری پوزیٹیولی احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ دونوں حلقوں تک ہماری آواز جو ہے وہ پوزیٹیولی پہنچ جائے اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو چونکہ یہ ایک سپیشل سوال تھا ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں پانچ پانچ چھے چھے سات آٹھ اٹھ گھنٹے کی نشست میں فل بڈی کوسچنز کو اڈریس کرتا ہوں ذہر ہے کہ میں روزانہ سیکڑوں ایمیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے ایک یویل یہ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک سپیسیفک ٹاپک تھا اور بقیدہ علماء کی طرف سے مجھ پہ پریشر تھا کہ میں ان کی حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا جواب ریکارڈ کرواؤں تو میں نے دو دن لگا کے اسے ایک منیجیبل فارم میں لکھا ہے تاکہ تھوڑے سے وقت میں میں اپنی پوری جو گفتگو ہے اس کو کور کر سکوں اور اپنا مدعا پبلک کے سامنے اور علماء کے سامنے رکھ سکوں تو میں یہ پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں اس سوال کو اڈریس کروں گا اور یہ پانچ کا عدد میں نے اس مشہور حدیث سے لیا ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں قومن پائی جاتی ہے اسے حدیث قصہ کہتے ہیں چادر والی حدیث جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سکس ٹو سکس ون نمبر حدیث ہے جو دار اسلام پبلیکیشن کیے صحیح مسلم پڑی ہے اس کے مطابق بھی مقبت شاملہ کے مطابق بھی اور جو اہل سنت کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے ایک اہل حدیث کی سننا ڈاٹ کام اس میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اسلام تھری سکسٹی جو انڈرائیڈ ایپ ہے اس میں بھی آپ کو اسی نمبر پہ حدیث ملے گی سکس ٹو سکس ون اور حدیث کی راویہ ہیں امم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اور امم آئیشہ کے ذریعے یہ حدیث روایت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو اہل بیعت سے بغز بھی رکھتے ہیں ناصبی ہیں یا خارجی ہیں وہ بھی اس حدیث کو حضم کر لیں حضرت علی روایت کرتے تو شاید ان کے لئے مشکل ہوتا تو امم آئیشہ اس کو روایت کر رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ امم کہتی ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں ہمارے سامنے آئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک کے اوپر جو بالوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسے ہنڈیا کی شکل کے اونٹ کے جو کجاوے ہوتے ہیں اس شکل میں اس کے اوپر کڑھائی ہوئی بھی تھی کالے کلر کی چادر جو ہم کالی کملی والا یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور امم آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اتنے میں سیدونا حسن ابن علی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی اس کالی چادر کے نیچے لیا پھر مولا حسین آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی اس کے بعد اینٹ پہ مولا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے یہ بڑے سے بڑے لاد کرنے والے لوگ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں کرتے کیونکہ یہ وحی کی تائید کے ساتھ ہو رہا تھا اور آپ نے سب کو اس چادر کے نیچے لیا یعنی پانچ ہستیاں ہوگی نبی علیہ السلام اور چار مزید اسی کی نسب سے وہ پانچ تن پاک کا کونسپٹ بھی آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر لے کر قرآن حکیم میں صورت الاحذاب کی آیت نمبر 33 تراوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دیں اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیں یہ آیت قرآن حکیم میں تو سپیسیفکلی امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی رضی اللہ عنہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایکسٹینشن کے طور پر سپیسیفکلی ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا اہلِ بیعت کی طور پر تو ہم اہلِ سنت کے ہاں امہات المومنین بھی اہلُ البیت میں شامل ہیں اور مولا علی مولا حسن مولا حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین یہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں حمدللہ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ پوائنٹس چونکہ ہم بھی نسبتوں کے ماننے والے حق چار یار کو بھی مانتے ہیں پانچتن پاک کو بھی مانتے ہیں میرے تو کلپ چڑھا ہوا ہے حق چار یار اور پانچتن پاک اور پہلے وہ حق چار یار والے کہتے تھے یار یہ پانچتن پاک تو فارسی میں ہے تو اب ہم نے ان کو بتایا بھی حق چار یار بھی فارسی میں ہے تو وہ فارسی کا مطلب یہ تو نہیں کوئی ایران کی طرف سے کچھ چیز آ رہی ہے یہ تو ٹرمز ہیں فقہان نے ڈیوائز کی یہ آپ کر سکتے ہیں سنتِ موقعدہ یہ بھی ٹرم کسی حدیث میں نہیں ہے فقہان نے ڈیوائز کی ہے تو کوئی نہیں حق چار یار ہو پانچتن پاک کو یہ ڈیوائز کی جا سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و السلام اللہ علیہ راویہ ہیں اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو بے شک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اگر وہ نیک مردے ہیں تو اپنے نیک عمال کو پا چکے ہیں اور اگر انہوں نے برائی کی ہے تو برے عمال کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے لئے جو فیصلہ فرمانے ہیں وہ کروائے گا تم مردوں کو گالی مت دو یعنی مردوں کو گالی نہیں دینی کسی مرے ہوئے شخص کی کوئی غلطی ہائلائٹ ہو جائے یہ الگ جیز ہے وہ قرآن نے خود بھی کی ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے جو بھائی تھے پیغمبر کے بھائی ہیں پیغمبر کے بیٹے ہیں دو نبیوں کے صحابی ہیں اپنے بھائی کے صحابی بھی ہیں اپنے باپ یکوب علیہ السلام کے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان کی برائی کا ذکر کیا ہے ان پہ لانت نہیں کی ہے برائی کا ذکر الگ چیز ہے اور لانتان کرنا اور گالی گلوش کرنا یہ الگ چیز ہے کیونکہ اگر آپ برائی کا ذکر نہیں کریں گے تو ایون قرآن حکیم میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر بھی سات دفعہ ہے اور سورة العراف میں آئے کہ ہم یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم جس طرح تمہارے ماباب کو شیطان نے ورگلایا تھا آدم علیہ السلام کی توہین نہیں تھا تو آدم علیہ السلام اگر ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں انبیاء کے مقابلے پہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے لا تسبب الاموات فإنهم قد افضو الى ما قدمو انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1393 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں اسلام 360 میں بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں رہی وہ حدیث بخاری اور مسلم کی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ حدیث میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ اس حدیث کے ساتھ بھی کتنی دونمری کی ہے خصوصا علماء نے آدھی حدیث بیان کر کے یہ پوری حدیث چونکہ ان کے اپنے مقابلے فکر کے خلاف جاتی تھی اس لیے اس کو چھپایا اور ظاہر ہے کہ اہل سنت نے یہ حرکت کی اہل سنت کی یہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں میں اس کو بعد میں ڈریس کروں گا یہاں پہ میں سکپ کرتا ہوں بھائیو اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہماس سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان پر لانت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قطن ہمیں اجازت نہیں دی بلکہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے سے پہلے وے گزرے وے لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں رب نقفل لنا ولی اخوان انہ الذین سبقون بال ایمان کہ اہل اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما ہمارے بھائیوں کی اور ہمارے دل میں ان کے لئے کوئی میل نہ رکھ کوئی میل نہ رکھ ان کے بارے میں جس کو کہتے ہیں کہ خاص حد تک ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کائنات میں سب سے پرفیکٹ ایمان کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی حالت کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے بطاب بھی 4072 قتل حمزہ والے چپٹر میں آپ کو بتا ہے کہ وحشی نے قتل کیا تھا حمزہ بن عبد المطلب کو سیدنا حمزہ کو رضی اللہ تعالی عنہ وہ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر وحشی پیش ہو گیا صحیح بخاری 4072 نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا تو وحشی ہے کہایا رسول اللہ حمزہ کا قاتل یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانے کون شخص کہہ رہا ہے حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم جو مؤمنین کی جانوں پر بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں لیکن ان کے جذبات کیا ہیں حضرت حمزہ کے لیے جو حضور کے چچا بھی تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے کہ ایک شخص صحابی ہو چکا ہے کلمہ پڑ چکا ہے لیکن کہا ہے کہ وحشی مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی اب کوئی کہے گا کہ نبی الاسلام کے دل میں بغز وحشی تھا لہذا ہم بھی ابھی جو مستقبلیں گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بغز معاویہ ہے میں پہلے ہی تو اڑے کنو اے گلہ کٹ دیا کہ اگر نبی الاسلام فرما رہے کہ وحشی مجھے اپنی شکل نہ دکھا وحشی قاتل حمزہ تھا تو جو خاندان یعنی آل امیہ نبی الاسلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنائے آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے بچوں سے تو سیدونا حسن و حسین تو حضور کے بچے ہیں ان دونوں کی شہادت کا سبب جو خاندان بنا ان کے بارے میں نبی الاسلام کے جذبات کیا ہوں گے یہ تو سکسٹی ون ہجری کے بعد نبی الاسلام اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر لوگوں کو پتا چلتا خیر خواب میں آئے ہیں اور بڑے بڑے اشارے کی ہیں وہ بڑے ٹاپکس ہیں میں حدیث بیان کروں میں نے ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعرف کروا دوں گا تو تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کیا جائے اس حوالے سے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر لانت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کرٹیکل ایشو تھا یہ لیکن خود مولا علی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو اس کے اوپر لانت مت کرو تو یہ میں دو ریفرنسز دکھاؤں گا پہلا ریفرنس اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیعوں کا ایچ ڈی کیمرے کے اندر تاکہ دونوں کی پبلک اور علماء کو سچائی پتا چلے جو ان کی اپنے علماء نے صدیوں سے ان سے چھبا کے رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایکسٹریم روئیے پبلک اندر آگئے یہ پہلی کتاب ہے المستدرک للحاکم آلموسٹ آٹھ ہزار آٹھ سو تین احادیث ایکزیکٹلی اس میں موجود ہے المستدرل الحاکم جو ہے یہ پانچویں صدی حجری کے اندر امام طبرانی کے شگرد ہیں امام حاکم نشہ پوری المتوفہ فور و فائیو ہجری انہوں نے یہ جمع کی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی اس کے اوپر تحکیم امام زہبی نے بھی لگائی اس لئے کہا جاتا ہے المستدرک علی الصحیحین بخاری اور مسلم کی چھوٹی بھی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ خطبہ مستدرک میں بھی ہے سیم خطبہ ناج البلہہ کے اندر بھی موجود ہے یہ ان کو دکھائیں جی میں نے انڈرلائن کیا ہے انٹرنیشن امری کے مطابق ایٹ سکس فائیو ایٹ یہ بریلیویوں کا ترجمہ ہی ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں المستدرک للحاکم کا مولا علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اہل شام اہل سفین اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی اور ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ آپ نے اختلاف کو کس نویت تک ڈسکس کرنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا یہ ایس ڈی کیمرے میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ علماء کے لیے بھی اور وام الناس کے لیے بھی فائدے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ مولا علی کے کہتے ہیں فلا تسبو اہل شام اہل شام کو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو امیر شام اور ان کے ماننے والوں کو مت گالی دو وَسَبُّغْ ظَلَمَتَهُمْ اور صرف ان کی برائی کو برا کہو یہ جو ترجمہ ادھر کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ نہ آپ سن سکتے ہیں نہ میں سن سکتا ہوں اس لیے میں وہی ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو ان کی برائی کو برا کہو یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ اب آجائیں یہ مولا علی کے خدبات کا مجموعہ شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے نحج البلاغہ یہ نحج البلاغہ جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے اس میں مولا علی کے خدبات ہیں شیعہ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے اس کی دوسری جلد میں خدبہ نمبر ہے ٹو زیرو فور مولا علی نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ صفین کے مقام پہ وہ اہل شام پہ لانت کر رہے ہیں تو مولا علی نے ان کو روک دیا ہے یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے یہ شیعہ کی کتاب ہے ان کے لئے بھی اب لمحہ فکریہ ہے یہ والا خدبہ جی کہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے کہ اہل شام کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی شاہیے ان سے علمی اختلاف کریں گالی گلوچ کی اجازت نہیں دی مولا علی نے وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِنْ اَصْحَابِهِ يَسُبُونَ اَهْلَ الشَّامِ اَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِسِفِّينَ یہ خطبہ ہے اس موقع پر کہ جب مولا علی نے اپنے اصحاب کو سنا کہ وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے جنگ سفین کے موقع پر تو اس کے جواب میں مولا علی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے میں ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں مولا علی نے کہا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے وہ جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے اپنا اختلاف ریکارڈ کروائے ہیں گالی گلوچ سے نہیں اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا تم گالی گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایہ ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا فرما اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر لوگ حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شہدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں یعنی علمی طریقے سے جو لوگ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اہل شام ان کو حق کی طرف بلاؤ تو یہ میں نے دونوں کے پوائنٹ اف یو سامنے رکھتی ہیں لہٰذا جن لوگوں نے بھی یعنی کاؤنٹر نیلٹیو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر گالی گلوچ کیا ہے ان کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ خود مولا علی کی وہ تعلیمات کے اوپر نہیں ہے باقی جنہوں نے وہ عرکت کیے ان کی تو کلاس میں بعد ملوں گا نا پہلے تو میں اپنی سنیت جسٹیفائی کر لوں نا پبلک کے سامنے وہ اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اب رہا یہ نعرہ کے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے سو فیصد خلاف ہے اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء اکرام علیم السلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے چاہیے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو بڑے سے بڑا محدث ہو بڑے سے بڑا فقی ہو معصوم صرف انبیاء اکرام علیم السلام ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کوئی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھاؤں گا یہ ساروں کو پتا ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ 179 ہجری کا قول تواتر کے ساتھ اہل سنت کے آئمہ نے نکل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روح عرض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں اس روح عرض پہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ امام مالک کا قول ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے تو اس کے تحت میرا پوائنٹ اپ یو یہ ہے کہ اصل نعرہ یہ ہونا چاہیے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فٹ ہے اے ان نعرے لاؤ اگر آپ کو اس نعرے سے بھی اختلاف ہے اس کے نیچے بھی آپ یہ لکھ کے لگائیں بجائے آپ یہ کرنے کے کہ بے شرم بے حیار ڈیش 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 یہ لکھنے کی بجائے نا آپ علمی طریقے سے پوزیٹیو جواب دیں جہاں پہ انہوں نے لکھا ہونا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نیچے لکھ دیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو پھر باقی ساری ہستی ہیں تو ویسے ہی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی اس مقابلے پہ تو میں آپ کو پوزیٹیو انداز میں آج میں غامدی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں غامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آستہ آ رہا ہے نا اس حوالے سے جو ان کی پوزیٹیو چیز ہیں تو آپ پوزیٹیو لی اس کو اڈریس کریں اب چونکہ گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہے اور چونکہ ان کے بارے میں بے گناہی لوگوں نے کلیم کی ہے بے خطائی کلیم کی ہے اور اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئے ویسے کہتے ہیں کہ کروڑوں معاویاں ہو تو مولا علی کے برابر نہیں خود آمزہ بریلوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے لیکن انہی کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہیں برل میں کسی بزرگ کے حوالے کی وجہے میں تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ تو اس حوالے سے میں بخاری اور مسلم سے صرف تین مثالیں پیش کروں گا ویسے تو یہ ٹاپک آپ کو پتا ہے میری ایکسپورٹیز ہیں اس ٹاپک کے اندر میں گھنٹوں فلبدی بول سکتا ہوں اور اسی حوالے سے جو حسینی فکر والے علماء ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں خصوصا یعنی بریلوی وقت میں فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور میرے معاملات میں وہ باز گات میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کروں تو کہتے ہیں یار علی کو چھوڑ دو علی جو ہے نا وہ اہل بیعت کا بڑا وکیل ہے اس طرح دیوبند میں مولانا تاریخ جمید صاحب دو تین دفعہ انہوں نے پیغام بھی بجھوایا سلام بھی بجھوایا وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور انہی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھی جس طرح سے اہل بیعت کی محبت میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو آل امیہ میں عموی عبدالعزیز ہیں اب یہ جملہ صرف علماء کے لیے میں اس کو الیبریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ پتہ چل دائے گا تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں یعنی میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں تین مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا صرف بخاری مسلم سے تاکہ صحیح ضعیف والا چکر ہی ختم ہو جائے کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہیں شیطان آپ کو وصفہ نہ دلائے تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وصفہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں میں بخاری مسلم سے جو میں نے نہیں لکھی ہیں ہمارے علی سنت کے آئمہ نے لکھی ہیں ترجمے بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا ٹھیک ہوگی تین مثالیں پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی اگلی دو مثالیں صحیح بخاری سے ہوگی اٹھیں جی صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلویوں کا ترجمہ یہ اس کا شبیب ادرس پاکستان میں آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف یو سے یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور ڈبل سیون فور ڈبل سیون سکس نمبر حدیث ہے سنتالیس چھہتر اسلام تھی سسٹی میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا فور ڈبل سیون سکس اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے فور ڈبل سکس ون وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں یہ ایش دی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے میں مطلب اس کو اسی لیے ایش دی کیمرے میں دکھا رہا ہوں میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود صحیح بنا کے پڑھ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو تو بریلویوں کا ترجمہ ہے میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا چونکہ میں سپیسیفیکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے ایش اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں صحیح مسلم کے اندر کتاب العمارہ چپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی الاسلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو تو ایک تابی جو ہیں جن کا نام ہے عبدالرحمن بن عبدالرب کعبہ وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاصر کے قریب آئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ امیت آتے ہیں امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی الاسلام سے خود سنی ہیں تو انہوں نے کہا اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا اس کے جواب میں وہ تابی کہتا ہے کہ آپ کا چچازاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو نہ حق قتل کریں جبکہ اللہ تعالیٰ سورة النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ میں کیا کہہ رہے اور آب میں کیا کہہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللہین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا ان تراضم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان ابکم رحیما کہ اے ایل ایمان ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ البتہ تجارت کے پوائنٹ اپ ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے اور ایک دوسرے کو نہ حق قتل مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی نہ حق قتل نہیں کرنا اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور نہ حق قتل بھی کروا رہے ہیں اب کتنے سخت الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھئی یہ اصول کافی نہیں ہے شیعہ کی اب یہ بات سنکے عبداللہ بن عبر بن آس چونکہ منصم مزاج آدمی تھے آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشن کو اف نکال لیتا تو صحابہ کا گستاخ لیکن وہ نبی کی تربیتی آفتہ تھے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا جنہوں پجابی کہتے ہیں سوچی پہاکے کہ میں ان کے جواب دیاں تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اتعہو فی طاعت اللہ وعصیہی فی معصیت اللہ عز و جل معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم محدیث ہے مولا علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیو دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق فور ون زیرو ایٹ اور یہ ہے غزو خندق والے کتاب المغازی چپٹر میں یہ بھی بخاری میں بریلویوں کے شبیب ادرزی دکھانے لگا ہوں یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا اور انٹرنیشنل نمبر ہے فور ون زیرو ایٹ غزو خندق والے چپٹر میں پہلے یہ دیس ان کو دکھا دیں یہ انڈرلائن کیا ہے یہ والے صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں یہ ان کو کور کرتے ہیں یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کونٹینیوز نمبری کے اوپر نہیں ہے ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈیفرنس ہے انٹرنیشنل نمبر تو ہے فور ون زیرو ایٹ لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے وان ٹو ایٹ تھری کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموس تین ہزار دیسے ہیں پھر اگلی جلد ون سے شروع ہوئی ہے اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انٹرلائن کیا یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں یہ والے اس والے پیچ کے اوپر فور ون زیرو ایٹ سہی بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پہلے آپ نے سنی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کی رائے اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف آئے اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے یہ ابن عجر اسکرانی نے بھی لکھا ہے تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی وہ مدینہ شریف آئے عبداللہ بن عمر وہاں پہ مجود تھے ان کی بہن سیدہ حفظہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو تمہاری غیر مجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کوئی خاص بندہ غائب ہو کہتے ہیں کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لئے تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبورا اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھی کیونکہ وہ مہات المومنین میں سے ہیں تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس عمر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے حضرت عمر جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو آج شام میں بیٹھے ہوئے اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں اب میں اس پہ کومیٹس نہیں کروں گا آج میں کومیٹس سے گریز کر رہا ہوں اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو بتا چال رہا تھا کہ کنایہ عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں یا احتباع کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تُڑ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے اور غزوہ خندق کے چپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا ہے لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے ہیں کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تُڑ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے حق زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے اب میں اس پر بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے واس بلند کرتا تھا تو آلِ امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا آخرت تو میرے لیے اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے عبداللہ بن عمر کی پیسیو نیچر تھی بیک فوٹ پہ چلے گئے ابن حسین جو ابن علی تھے حسین ابن علی وہ ایکٹیو نیچر کے تھے وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے اس لیے وہ بیک فوٹ پہ نہیں گئے یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے وہ ایکسٹروورٹ تھے حسین ابن علی اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹ یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے اچھا دو مثالیں ہوئیں تیسری مثال بھی سے ہی بخاری سے ہے کتاب تفسیر چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے 4827 سورت الاحکاف کی آیت نمبر سترہ کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827 اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948 یہ ذرا دکھا دیں لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4827 اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ میرے رسج پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں کسی نے پرشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے تو انہوں سارے انہوں انشاءاللہ جتنے بھی در سترہ سی کریم لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی رسج پیپر کا مطاروباد میں کرواتا ہوں اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے ہارڈ کاپی فری اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجاز کا مکہ مدینہ کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں یہاں پبلی کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں نہیں وہ تو خطبہ خود ہی بن گیا تھا تو مروان جو مکہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے اب سامنے صاحبہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ بھی آپ کو بتایا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیر تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیر تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے محمد بن ابی بکر عبد الرمان بن ابی بکر عمر کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹا ہوا تھا سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرمان بن ابی بکر حضرت عبد الرمان بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نکل کیے کہ کیا کہا لیکن گال کوئی چوبے علی کیتی ہے ایسی کیتی ہے جیڑی اوکین نے چوب گئی اگلے بندے نو لیکن وہ بات باقی دیس کی کتابوں میں آئی ہے اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے یعنی یہ وہ رومن اور پرشن امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے باد خلیفہ نامزد کرتے ہیں نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تُو کہہ رہے کہ وہ امت کے وسیطر مفاد میں یہ کرنا چاہتے ہیں سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر ہو کس نہ کس بدت کو زندہ کرنا چاہتے ہو اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ حدیث جو ہے سعی بخاری کی فور ایٹ ٹو سیون تفسیر بن کسیر میں موجود ہے سورة الاحکاف کی آیت نمبر سترہ میں سیونٹین میں سیونٹین نمبر میں فتول باری میں ابن حجر اسکلانی نے یہ ساری باتیں نکل کی ہیں جو سب سے بیس شرعہ سعی بخاری کی ابن حجر اسکلانی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری المستدرگ للحاکی میں موجود ہے سنن نسائی القمرہ کے اندر موجود ہے ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے فائی بی رسرچ پیپر میں میں نے سارے کے ترک جمع کرنی ہے سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بارل جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ ہے اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے وہ حجرے میں یعنی وہ مسجد نوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی تو مروان کو غصہ تھا اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اوف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں سورة الاحقاف آیت نمبر سیونٹین پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تُو آخرت کا منکر ہے ناؤذو باللہ بن ذالک اب آپ کو بتا چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں آلِ امیہ کے وفادار لوگ اور ان کے لئے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے چاہے ابو بکر ہو چاہے عمر ہو ساروں کی آپ تو ہی نیس میں سن چکے ہیں ابھی تک اسی لئے میں لئے سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لئے حاکچار یار تاکی رو تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے اپنا قیدہ بھی بچا لگے حضرت عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے اندر سے کہا اس کت خاموش ہو جا ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری براد جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی جو تومت لگی تھی اور جو باقی کتابوں میں المستدل یاکم میں سننسائل کبرہ میں فتلباری میں تفسیر ابن کسیر میں آگے الفاظ ہیں اممہ عائشہ نے کہا کہ مروان آلِ ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت تو اسی لانت کا حصہ ہے تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لانت فرمائی تھی یہ سارے سارے ترک میں نے جمع کی ہیں بلکہ آپ تفسیر ابن کسیر کھول لیں اور فتلباری کھول لیں فور ایٹ ٹو سیون نمبر حدیث فتلباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح بخاری کی اور تفسیر ابن کسیر میں سورت الاخقاف اس کے اوپر دل ٹھکتا ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے ایلہ دیس ہے ایشی ہے اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں ٹھیک ہوگی نہیں یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا علمی پوائنٹ نمبر تھری میرے بھائیوں مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے جنگ سفین یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ طلح و زبیر رضی اللہ انہو مجمعین کے ساتھ یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیعہ کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے مخالفین کو غلطی لگی اب اس میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے جدہادی غلطی لگی کوئی کہتا ہے جان بوچ کے اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں بارل حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں اب شیطانی وصفصے سے بچنے کے لیے کسی کو وصفصہ آئے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراہ ہے بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے مشاجرات صحابہ پہ بلکل خموشی اختیار کر لی جائے وہ خموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی الاسلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو کیا you are trying to teach your prophet کیا آپ نبی کو خموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ من ذالک مسند احمد کے اندر المسند افیر ابی شہبہ میں اس ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے سہیدہ آئیشہ بھونکیں وہ رو پڑی واپس جانے کا ارادہ کیا اب نبی الاسلام کو تو امہ آئیشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں اس کا کوئی نیگٹیف چیز ہائی لائٹ نہ کروں لیکن نبی الاسلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خانون کسی تو نہیں تھی بلکہ ایک اللہ کی ریپریزنٹیٹیو تھے اور مستقبل کی خبریں علاماتوں نبوہ کی یہ خبریں ہیں دلائل نبوہ امام بیحکی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں نبی الاسلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑا نہیں ہے کہ نبی الاسلام ایک جنگ جو تھے یا پیغمبر تھے اس میں فرق صرف یہی حدیثیں ہمیں کر کے بتائیں گی کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگ جو آتا ہے نا تو غلبہ حاصل کرتا ہے اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں سکندر آزم کو دیکھ لیں چنگیز خان کو دیکھ لیں تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگ جو تھا عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی اس لیے دیکھو جب وہ چلے گے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے لوجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ سکندر آزم جب گیا تھا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ 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 ہوگا اور یہ 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 بندہ یہ کرے گا چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجوب بادشاہوں سے آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں مسند آمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور پچاس سال بعد اسی طریقے سے ہماری بن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور کب تقریباً اٹھائیس تیس سال کے بعد یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے امام بی حقی کی کتاب ہے المتوفہ 458 ہجری جو امام حاکم نشاپوری کے شاگرد ہیں دلائل و نبوہ اردو میں چھپ چکی ہے چھے جلدوں میں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات ہوگی جنگیں ہوں گی تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں تو یہ کوئی میری اخترار نہیں ہے بلکہ سپیسیفکلی جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر بقاعدہ محدثین نے باپ باندھے ہیں اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روحِ عرض پہ حدیث اور اثار کی ہے المصنف ابن ابی شہبہ جو امام بہاری امام مسلم کے استاد ہے اور مسلم شریف میں پندرہ سو حدیثیں امام ابن ابی شہبہ سے ہیں المتوفہ 235 ہجری تقریبا 39,000 احادیث اور اثار انہوں نے جمع کی ہیں 39,000 یہ اس کی آخری جلد ہے یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مقبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل صفین نیروان پہ پورے پورے چپٹر ہیں اور یہ انہیں چپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 اثار چڑھا بھی دیئے یہ جی المصنف ابن ابی شہبہ احادیث اور اثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے آلموس 39,000 احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے اس کا آخری چپٹر ہی ہے کتاب الجمل جس میں تین باب ہیں پہلا سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کے اس کافلے کے بارے میں جمل کے بارے میں دوسرا صفین کے بارے میں اور تیسرا نہروان کے بارے میں یہ ان کو دکھا دیں 187 احادیث اور اثار انہیں جمع کی ہیں کتاب الجمل چپٹر میں یہ ہم نے پی ڈی ایف اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو ڈی کے عنوان سے ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ صحابہ اکرام کے ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے بقیدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں چپٹر بنائے ہیں اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ یہ میرے بھائیو یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیعیل اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک جنگ سفین نہروان جنگ جمل کے اوپر اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب ایک تو وہ جلی اسباب ہیں یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا دس زار صحابہ کی مات مار دی اس نے نعوذ باللہ نہیں چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں لیکن مولا علی نے اسے ختل کروایا شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی عن اسباب آف شہادت عثمان ایک یہ کلپ ہے اور ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی عن اس سٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی یہ تین ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اس آر میرا نام لکھیں وہ کلپ کھل جائیں گے یہ میرے بھائیو سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر انگلیش ترجمہ ہوا اور انشاءاللہ فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں اور بنگالی اور پشتوں کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے ویسے تو عربی لکھ دیا ہے تو علماء کے لئے تو عربی کافی ہونے چاہیے لیکن ایڈی مشکل عربی ہے وہ کہنا نہیں ترجمہ ہوا لیے دیو کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو قرآنک عربی کے بارال یہ آپ موف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاؤنلوڈ کام پہ فائی بی ریسرچ پیپر ہے ویٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیئے ہیں ان سے پی ڈی ای فری منگوا سکتے ہیں ہارڈ کافی یہ لاکھوں ربے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے یہاں پہ بھی جتنے ستر اسی لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی بعد میں بھی اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں تاکہ یہ پہنچے گی تو وہ ہمارے عثمان بھائی سرافتہ کرے جو بچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جاری ہے فری لی پورے ملک کے اندر اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے فران بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے ورنہ تو ان کو بھی ہمیں پانچ چھزار پیار ریکارڈنگ دینا پڑ دے یہ اپلوڈنگ کرتے ہیں فران بھائی اس طرح ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی میں تو اسمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں پلس نائن ٹو پاکستان کا کوڈ ہے اور پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون باہر سے کریں گے تو پلس نائن ٹو تھری ٹو ون تین سو اکیس فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اور باہر سے کریں گے تو پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ورڈس ایب یوز نہیں کرتے ان کو ٹیکسٹ کریں فون پہ رافتہ کریں فری آپ کے گھر میں فائی بی کی کاپی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں نوٹس بنانی نہیں ضرور تھی نوٹس آل لیڈی ہم نے بنائے ہوئے اس حوالے سے الحمدللہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیو تین احادیث میں جنگ سفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے میں اس حوالے سے پیش کر دوں ورنہ سفین پہ ہی میں تین گھنٹے بول سکتا ہوں اس پمفلٹ میں میں نے حدیثیں دکھائی ہیں یہ لکھ دیوئی ہیں پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں ٹو سکس سیون سکس سن نبی دعود میں فور سکس زیرو سیون سن بن ماجہ میں فارٹی ٹو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاد سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلی خطبہ دیا ہر آنکھ اشکبار تھی گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیہین میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایتی آفتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا دین میں بیدتوں سے بچنا اور اپنی داروں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا گمرائیوں سے بچنا ہر گمرائی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمرائی ہے اور سننسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمرائی دوزق میں لے جانے والی ہے تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہو چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہو چاہے حضرت علی کے مخالفین ہو ہم تمام کو خلفاء راشدین کے خلاف بغاوط سمجھتے ہیں اور ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولیشن چلانے والا محمد بن ابی بکر بعد میں وہ بیچھے آٹ گئے تو ادھر کہنا یہ سبائی پارٹی ہے منافقین ہے یہودیوں کی سازش ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ صاحب اکرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پولیسیز سے وہ اختلاف جینون تھا لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا اب یہ الگ سے ٹاپک ہے وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ تو ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں گے آپ یہ استعمال کے قابل نہیں یہ حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گی نہیں حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تکفیر کسی کی نہ کریں علم اختلاف رکھیں دوسری حدیث مسند احمد میں ڈبل وان تھری زیرو سیون ہے مستدرق للاکم میں فور سکس ٹو ون ہے سنن نسائی القبرہ میں ایٹ فور فائی سیون ہے بلکہ صحیح سند کے ساتھ شیخ غلام اسمہ زہیر صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کا شویہ بارنوت نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زہی صاحب نے بھی شیخ خلبانی نے بھی کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوگے حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہوگے وہیں بیٹھ کے اور نبی الاسلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے نبی الاسلام نے دونوں جوتی ہیں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا جہاں پہ حضرت عبو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کے مبوس کیا قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایزے لاس ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی مجبور ہوگی تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جو صورت الحجرات کی آیت نمبر سیونٹین میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے صورت الحجرات آیت نمبر نائن ہے سیونٹین نہیں ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا آنا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا اللہ حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا پورا آوائٹ کرتے تھے نہ کہ لفظ نہ بولو نہ بولو ہی نہ اس لئے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے مجھے زمنہ نے قدیس یاد آگی صحیح بحاری میں نبی علیہ السلام ایک چادر اڑے وے آئے باہر ایک صحابی آیا کیا ارسلہ یہ چادر مجھے دیتے آپ اندر گئے پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اڑانے کے لئے اس میں چادر ہی ہے کہا تم نے وہی مانگ لیا تو اس نے کہا میں نے تو اس لئے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے یہ صحیح بخاری میں دیت ہے نبی علیہ السلام آئے اب آپ نے اوپر علی چادر بھی اتار لی صرف تحمد پہنی بھی ہے وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی لا آپ کرتے ہی نہیں تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا اتنا خوشنصیب وہ شخص تھا تو نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی یا رسول اللہ میں ہوں فرمایا اللہ حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ خوشنصیب فرمایا نہیں بلکہ وہ خوشنصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی تو حضرت علی سے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا حضرت علی مسکرہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتا تھی کہ انہوں نے on the behalf of prophet مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بیعا پہ تلوار اٹھانی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پشتاتا تھا بعد میں وہ جی مصنب بن عبی شہبہ میں کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلے ہی فوت ہو جاتا اوہ میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا کہاں پہ علی جس نے آٹھ سال کی عمر میں نبی الاسلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا یہ برے دن نہ آتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آکے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی تو کیا ان کو حضرت جبریل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا تھا لیکن ظاہرہ ایک ٹینشن تو تھی انسان تو تھے حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دیا اللہ تیرے ساتھ ہے لیکن انسان تو انسان ہے نا تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پشتاتے تھے جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دڑلے سے جنگ کرتا ہے اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کی ہے جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کی ہے سب کو صحابہ ساتھ تھے تینوں بریازموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے مولا علی کے ساتھ تو وہ پشتاتے تھے یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریہ کر رہے ہیں نحج البلاغہ میں بھی ہے مصنعی بن ابی شہبہ میں آپ جمل کا چپٹر کھول کے پڑھ رہے ہیں تو مولا علی مسکرہ پڑھے صحابہ کہتا ہوں میں پتا چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اندہ بیہافہ پروفٹ کی جنگیں لڑنی ہیں تیسی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 2812 مسلم میں 7320 اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 247 2812 بھی ہے 247 بھی اب مار بن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیل عزیر رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے علی بھئی جب میں یادیث پڑھتا ہوں میں کان پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا ویان کروں مسجد نوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل امری کے مطابق اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 2447 باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لارے ہیں اے پتھر تو اڈیلے نہیں اٹھاں وڈے 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 اور امار ابن یاسر عمر اس وقت ان کی تقریباً ساٹھ سال کے قریب تھی دو پتھر اٹھائے میں اتنا جوش مسجد نوی کی تعمیر میں نبی الاسلام نے دیکھا بڑا پیار آیا آپ دیکھیں نبی الاسلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے اس کے ساتھ یہ ہونا ہے میں کہتا ہوں ہمیں گر پتا چال جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ یہ ہونا ہے اس کی کیا حالت ہوگی نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے امار ابن یاسر کے جسم سے داڑی سے مٹی جھاڑی کہا وائے امار افسوس ہے امار تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے اے سمیہ کے بیٹے امار وائے افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی امار کے مخالفین کو نبی الاسلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ساری یہ کسی شیعہ کا فتوہ نہیں ہے کسی سنی کا فتوہ نہیں نبی الاسلام کا فتوہ ہے سعی بخاری امار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں دعا ہی کر سکتے تھے تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا امار ابن یاسر جنگ جمل سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کیوں ہارے امار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے جب کوئی مولا علی کے ساتھ امار ابن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے ہیں نا 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 اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہویا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی پیچھے ہٹھو اسی لیے سیدہ عائشہ طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں اب مسند احمد میں حدیث ہے سکسٹین تھاؤزن سیونڈ ڈبل فور اور المستدرگل حاکم میں فائیو ڈبل سکس ون سلسلت سہیہ شیخ البانی کے ٹو تھاؤزن ایٹ ہے امام زہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو سہی کہا کہ ایک سلہ حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ مسند احمد میں ایک چپٹر ہے مسند ابو الغادیہ وہی آپ کھول کے پڑھ لیں اس کے ہاتھوں امامار ابن یاسر شہید ہو گئے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ امامار کا قاتل اور مار لوٹنے والا دوزخ میں ہے اور امامار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ امامار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت امامار کو دوزخ کی طرف بلائے گی اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کومیٹس کی ہیں بڑے سخت کومیٹس کی ہیں آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں آپ فائی بیر سیچ ویپر پڑھ لیں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا بعض ابن عجر اسکلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادی ہے چونکہ سولہ او دیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو سولہ او دیبیہ وارے سارے بخشے جائیں گے لیکن جس کو سپیسیفی حضور نے کر دیا کہ امامار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے آپ اس کو جنت کی گرنٹی کس طرح دے رہے ہیں وہ سپیسیفک ہوگی تو شیخ البانی نے بڑی جورت کی ہے بارل یہاں پہ میں چونکہ برلوی مکمہ فکر کے حوالے سے ڈسکیشن ہو رہی ہے اور دیومان کے حوالے سے تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا بہت بڑے امام ابن عجرس کلانی نے فتو الباری لکھی صحیح بخاری کی شہرہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے ہنفی عالم ہے میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں چونکہ وہ بھی خبے اہل بیعت رکھنے والے تھے ابن عجر ایٹ ففٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے ایٹ ففٹی فائی میں دونوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شرحہ لکھی ہے ان کی شرحہ ہے فتو الباری ان کی ہے عمدت القاری یہ انفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے فقہ انفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا سیون زیرو ایٹ تھری جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے ایک حلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں صحابہ نے پوچھا جائے صلی اللہ قتل کرنا دوزخ میں مقتول کیوں فرمایا اس نے بھی تو ابنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں آپ ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے کرٹیکل ایشو تھا نا اس ٹاپک کو میں جیدھر ہی چھوڑتا ہوں اس کو انشاءاللہ ایک دور تو میں نے آپ کے ساتھ کوششن آنسر میں ایڈریس بھی کیا بارل میں صرف امام اینی کے کومیٹس بتاتا ہوں کہ امام اینی کے کومیٹس ورڈ بھئی ورڈ یہ آپ لوگوں کو میں نے ایمیل بھی کر دیا اگر کوئی بعد میں منگوائے یہ کومیٹس جو ہیں وہ غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نکل بھی کی ہیں ورڈ بھئی ورڈ امام اینی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور آئمہ کی رائے نکل کی کہ بھئی حضرت ایلی کے ماننے والے کو دو عجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو ایک عجر ملے گا جو آج بھی انہوں نے کہا رہے ہوتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں حالانکہ گھورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں دونوں ہی ٹھیک ہوں جبکہ نبیل اسلام بھی کہہ رہے ہوں کہ امار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور امار کے محالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو پھر ساتھ دونوں بھیک وقت کیسے ٹھیک ہوگے یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں تو یہ جرت کرنا لے لوگ ہیں امام اینی نے جرت کی ہے انہوں نے کیا کہا ورڈ بھئی ورڈ امام اینی کے کمٹ سنیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطاق و اجدہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجدہاد پر کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور امار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک عجر کی امید رکھتے ہوں یہ جناب امام اینی کے کمٹس ہیں امام اینی ہوا ہے کہ انفیشات وضوح کر کے ان کا نام لیں بہت بڑے بزرگ ہیں ایٹ ففٹی فائیو ہجری میں فوت ہوئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ایک عجر ملے گا کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بات میں بتا چاہیے یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسلم احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا ابھی کہ یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا مار کو ساتھ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزبہ عود میں ساتھ لے کے گئے یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقاہ نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی بس میں اتنی کومیٹس کے اوپر رہتا ہوں میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا یہ کومیٹس کیے اور یہ جو کومیٹس ہیں یہ ان کے اپنے کومیٹس نہیں امام نسائی کے بھی یہی کومیٹس ہیں امام نسائی رحمہ اللہ جن کی یہ سننسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے اہل سنت کے مین امام ہے تین سو تین اجری میں فوت ہوئی جب دمشق گئے تو آپ پتہ سپین میں تو آل امیہ کی کومت رہی باقی جگہ آل اعباس کی تھی وہ تو سبو شتم ختم ہو گیا دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لانت کرتے تھے تین سو سال گزر چکے تھے تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی خصائص علی 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی اور انہوں نے جب درست شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغز رکھتے ہیں رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سبو شتم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں تو انہوں نے پہلے میرے لیگال کی تھی کہ یار میری زبان باندھ رہے انڈ دو انہوں نے کہا نہیں نہیں بتائیں انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابیوں نے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار کیا حضرت معاویہ کاتبے وحی تھے وہ کاتبے وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے میں اس کو سکپ کروں فائی بی میں آپ خود پڑھ لیجئے گا تو ان کا یہ حدیث ہی ہے بس یہ بات کی تو ناسبی ان پر ٹوٹ پڑے ان کو اتنا مارا ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے اسی عالت میں مکہ لے جاؤ مکہ لے گئے اور ان کی خواہش تھی کہ اہلِ بیعت کے گھار تھے نا مکہ میں جہاں پہ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا اہلِ بیعت کے لیے شہید ہوں ہیں اور ان کی لاش وہاں پہ پہ دفن کی گئی یہ جو بابِ بنو حاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا اب تو خیر وہ ان کی قبر کے اثار مٹ چکے ہیں لیکن وہ اس طرف دفن کیا گئے تھے یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام آئمہ علیہ سنت نے امام زابی ہوں باقی آئمہ نے نکل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں ہی شہید ہوں ہیں امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا تھے خصائص علی انہوں نے لکھی یہ بھی اردو میں آ چکی ہے میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد ان کے بڑے لائک ترین شاگرد اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں کاری زہور احمد فیضی صاحب میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پر بات بھی ہوئی ہے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آل موسٹ کوئی بارہ تیرہ سو صفوں پہ یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ یہ خریدیں بھی زیاؤل قرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی مقتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضہ لاہور سے شائع ہوئی ہے زیاؤل قرآن پبلیکیشن جہال لاہور میں ان کو فون کریں ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی خصائص علی یہ دکھائیں جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان میں ایک سو چورانوے حدیث اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں اور اس کتاب کی وضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے اس کتاب کے اوپر تقریز لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے مولا تارجمی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہے ان کا نام میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تارجمی صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی زہور احمد فیضی صاحب کی اور کہتے ہیں کہ جی تارجمی صاحب کے الفاظ تھے کہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں یہ تارجمی صاحب نے کہا خصائص علی حضرت علی کے شان میں امام نسائی نے لکھی ہے اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے زہور احمد فیضی اور یہ تارجمی صاحب کا یہ حصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح ہے یہ تارجمی صاحب کے چکے کومنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹرڈیوز کروا رہا ہوں یہ تو ہزار کاپیاں اس کی اس وقت دوہزار گیارہ میں چھپی تھی شاید ساری میں نہ بھی کیوں لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو تو یہ نیکی کریں اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو ہاں جی لکھیں برائے رابطہ ایک نمبر ہے دوسرے نمبر بھی دوسرے نمبر کے ساتھ ہے تیسرے نمبر بھی دوسرے نمبر کے ساتھ ہے ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے ان کا نمبر میں ان کی جازت کے بغیر اس طرح ان کیمرہ بتا نہیں سکتا جو لکھے ہیں انہوں نے میں نے وہ بتا دیئے تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں میں تو دوزار بارہ میں خریدی تھی اس وقت ساری پڑی تھی تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی ورنہ یہ بچارے ڈھونڈ رہے ہیں ایک مہینے سے نہیں مل رہی تھی لیکچر سے تھوڑی دیرے پہلے انہوں نے گھر فون کیا انہوں نے لب گئی ہے اور پائی ایک ہے اے اللہ دی تاہید ہے کل تک بھی میں اتنا پریشان میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا اور کہتا ہے نسخے ختم ہوئے میں لور سے میں نے کہا لور پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کون کے لور سے لیتے ہیں میں نے دکھانی ہے آج میں درست سے پہلے بڑا پریشان تھا اللہ ہم نے یہ دکھا دی ہے اللہ کے شکر ہے یہ لامہ اینی کے یا امام نسائی کے کومنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کومنٹس سے بھی امار ابن یاسر کے کومنٹس سے بھی عبداللہ بن عمر کے کومنٹس سے بھی فائی بیرسیچ پیپر میں میں نے سارے لکھتی ہیں میں آپ کو جستہ جستہ جلدی ہلدی بتا دیتا ہوں المستدل حاکم میں سکس تھری سکس زیرو نمبر حدیث ہے مجموع زوایت میں ون ٹو زیرو فائی فور ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف کتال نہیں کیا یہ لوگ پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہوگئے تھے سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا ہے عجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر علود نیزہ مروائے تھا صحیح بخاری میں مجود ہے جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی انہوں نے ان کو بھی نہیں بکشا تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے حاکم میں سکس تھری سکس زیرو ہے اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی یہ اس میں کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ حکمران کی بھی اطاعت کرو اور سورة الْحجرات آیت نمبر 9 کے باغی کرو کے خلاف کتال کرو مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی لیکن تقدیر غالب آئی سنکبرہ البعی حکی میں سکسٹین تھاؤزن فور نائنٹی ایٹ نمبر حدیث ہے اب مار بن جاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ کہو کہ انہوں نے فسک کیا انہوں نے ظلم کیا یعنی جنگ سفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو مسلمان تھے ہمارے بھائی تھے کہو فاسق تھے اور ظالم تھے تو امام اینی نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں اب مار بن جاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم اب تو مولا علی کا فتوہ بھی آنے والا ہے مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابن شہبہ میں قنوط والے چپٹر میں سیون زیرو فائی زیرو نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوطیں نازلہ پڑی اللہم علیکہ بمعاویت و اشیائی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپڑ لے عمر ابن آس اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپڑ لے کیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپڑ لے ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی ویسے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے تو مولا علی نے قنوط نازلہ پڑی لانت نہیں فرمائی قنوط نازلہ پڑی اللہ سے دعا کی اور مصنف ابن ابن شہبہ میں ہی تھرٹی سیون تھاؤزن ڈبل ایٹ زیرو ہے یہ ساری روایتیں اس میں فائی بی ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن ابن شہبہ میں کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین سفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گرنٹی دی ہے جنت کی میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں جو میرے محالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معافکاری دے گا ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آکے یوز کیا گیا اس کو ایز ایشو جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرانٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدل حاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں سننسائی القبرہ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے سورة الحجر کی 47 نمبر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِل کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے تکیوں پر ٹیک لگائے میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلفات ہے دور کر دے گا لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا نہ جنگ سفین والوں کا اور ڈاکٹر سرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نا تو عزت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا پھر میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کے رد پہ حالانکہ میرے استاد ہیں میں نے پھر reply to ڈاکٹر سرار on his statement about حضرت معاویہ کہ نہیں مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے second last علمی پوائنٹ number four میرے بھائیو اختلافہ رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے میں اس پہ پہلے بھی بول چکا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق eight two four عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا اہل شام میں سے ہی کہ یہ بتائیے کہ حج تمتو کرنا جائز ہے حاج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتو میں ہو چاہے وہ قرآن میں ہو افراد میں تو الگ ہوتا ہے انہوں نے کہا جائز یہ تو سنت ہے اس نے پہلے بات منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بات میں میں ان کے اببا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں لیکن وہ تو عبداللہ بن عمر تھے نا نبی کے صحابی تھے انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حج تمتو کے اوپر مندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے آپ بتائیں تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر کسی معاملے میں نبیل اسلام کو یہ عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبیل اسلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انہوں نے کہا نبیل اسلام نے حج تمتو کہ ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی اور باپ کون خلیفہ راشد تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجراتے سے آور ڈسکس ہو گئے اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا اہل سفین نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہیں کہ آپ نے شیعہ جو شیعہ کے والے کر دی ہے مولا حسین حسین کو خود ریٹائرمنٹ لے لی ہے آپ نے ایسے تو نہیں ہونا چاہیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں سکس سیون ڈبل ایٹ مسلم میں ڈبل فور ون زیرو نبیل اسلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی آپ غصے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگ کے لیے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اس سے ہی بات پتا چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ فاطمہ کون ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہیں اور نبیل اسلام فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی لہٰذا ان ٹاپس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض کا شیطان آپ کو وہ سفصہ دلائے گا میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں تضاد کیوں ہیں تو یہ میں آگوے کو لیئے کرتا ہوں تضاد نہیں ہے یہ آپ کو نہیں سمجھا رہا بورا نہ کہو گالی نہ دو اس کا مطلب کچھ اور ہے غلطی ہائلائٹ کرنا نہیں ہے ورنہ صحابہ تو خود ایک دوسرے کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے تھے وفات کے بعد بھی کرتے تھے عبداللہ بن عمر نے عزت عمر کی وفات کے بعد ان کی غلطیاں ہائلائٹ کیے یہ حدیث جو میں نے کہا تھا میں اینڈ پہ بیان کروں گا آپ سن لیں یہ بخاری میں حدیث ہے 3673 اور مسلم میں ہے 6488 انٹرنیشنل امریکہ مطابق لیکن ہمارے اہل سنت علماء بخاری والا طریق بیان کرتے ہیں اور مسلم والا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض مسلم والا بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ پوری عدیث میں آپ کو بتاتا ہوں میرے صحابہ کو برا مت کہو یہ آدھی عدیث بیان کی ہے اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائلائٹ کرتا ہوں میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی ہیں تو صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کی لڑائی ہو گئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آکے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی صحیح مسلم 6488 آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کو اچھا خالد کون تھے تو یہ کیوں کہہ دیا آپ نے فرق کر دیا کہ خالد اس وقت صحابی تھا صلح ادیبیہ کے بعد کہ جب اسلام کا گولڈن پیریٹ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کا صحابی تھا پہلے دس مسلمانوں میں سے جب اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا آپ فرمایا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یارسل اللہ عصیبیتے ہیں آئیں یہاں پہلے تھوڑے درجے دیا نہیں کہا انہوں نے خالد میرے صحابہ کو برا مت کہہ اگر تو اب یہ حضرت خالد بن ولید کو حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اب تم اہت مار کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی نا چھے سو گرام بنتی آدھا کلو آدھا کلو گندم بھی تمہاری ان کی اور تمہارا اہت مار کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے نسخ کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ پاؤ گندم بھی خیرات کر دے نا تم اہت مار کے برابر بھی سونا خیرات کر دو اے خالد بن ولید عبد المامر اوف کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے آپ دیکھیں انہوں نے یہ آدھی دیس بیان کی فائید برلوی دوبندی آل ادھی شیعہ نہیں ہیں اس سے مراد بعد والے صحابہ ہیں ہم تو تعویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے تعویل خاص میں وہ مراد ہیں یہ انہوں نے اس لیے چھپایا چونکہ آل احمیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لانت ہوتی تھی تو کوئی عدیس پڑھ لے تو کہے کہ یار دیکھو جن کو نبی الاسلام نے سب سے پہلے صحابہ پہ لانت کرنے سے منع کیا تھا وہ تو اپنے دور میں لانت کرواتے رہے ہیں اور آج چوتھے ملے ہمیں آپ لوگ منع کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ برا کہتے اگر غلطی ہے تو وہ ان کی بھی ہے یہ تو نہیں کہ فاطمہ نامی اور چوری کرے گی تو اس کی چوری پہ ہاتھ کٹیں گے اور فاطمہ بنت محمد کرے تو نہیں کٹیں گے نبی الاسلام فرمیہ نہیں دونوں کے کٹیں گے دھو اصول تو نہیں ہوں گے چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لانت کی یا آج کے دور میں کوئی ابو بکر عمر پہ لانت کرتا ہے دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جنم بڑا ہے اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا سنیوں کا اور طرح پہنچا تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیر کریں اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا ان کے بعد تو ڈریکٹ دین آیا تھا لیکن افسوس کہ سلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل ساٹھ تک سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لانت ہوتی تھی جمعے کے خطبوں پر نعوذ باللہ کہا جاتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت نعوذ باللہ من صالح یہ تو عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بدت ختم کی 99 ہجری میں جب وہ خلیفہ بنے اسی لئے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے تجدید انہوں نے کون سی کی ہے ایسی تجدید کی کہ آئے تک دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی کی ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان سورہ النحل آیت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی جناب دین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چپٹر میں سب کچھ لکھا ہے یہ سارے ریفرنسز میرے 5B میں مجود ہیں پریشان نہیں ہونا میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ لکھا ہے ملے گا تو انہوں تو یہ جو سبو شتم ہوتا تھا اس پہ میں تین گھنٹے اور بول سکتا ہوں میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا ایک حوالہ اور صحیح مسلم سے دوں گا انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے مولا علی کے فضائل کے چپٹر میں صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ کہ آل مروان میں سے مروان بن حکم کون تھا عزد معاویہ کا گورنر اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا حکمران بنا کے بھیجا گیا اس نے سحال ابن سعید السعادی صحابی کو جو اصحاب بدر میں سے ان کو ممبر پہ بلایا یہ دیس بخاری میں بھی ہے 3703 لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے سکس ڈبل ٹو نائن ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لانت کرو حضرت علی کو گالیاں دو یشتیمہ کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ میں کیوں لانت کروں گا حضرت علی پر انہوں نے کہا اچھا تم علی پر لانت نہیں کر سکتے تم صرف ازنا کہہ دو لعن اللہ عبد تراب مٹی والے پر اللہ کی لانت یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے خود کھول کے پڑھ لیجے گا اسلام 360 میں سکس ڈبل ٹو نائن میرا ایک کلپ بھی پچھلے دو انہوں نے ریکارڈ ہوا اس میں نے ایش ڈی کیمرے میں دکھا بھی تھی ہے آج میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا رہا یہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ پر تنقید ہوتی تھی لانت نہیں ہوتی تھی لانت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن تو سال بن ساد نے کہہ کا لگایا انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو مٹی والے پہ اللہ کی لانت نعوذ باللہ اوے علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی تو اس شخص نے کہا ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا تو سیابی بس ممبر پہ آکے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ آؤ فلان سے آپ بھی پہلانت کرو اس لحاظے آج کا دور بہتر ہے اس حوالے سے یہ عمد بن عبدالعزیز کا تجدیدی کارنام ہے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا اور کہا کہ تم ابو تراب کی تحقیر کر رہے ہو ان کا اچھا ہے یہ ابو تراب نام کیسے پڑا ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدن علی کی آپس میں میاں بیوی تھے چپ کلش ہوئی حضرت علی نراز ہو کے گھر سے باہر چلے گئے نبی علیہ السلام آئے کہا کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا کہہ رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور نراز ہو کے چلے گئے ہیں آپ نے صحابہ کو دڑایا کہ پتہ کرو علی کدھر ہے یہ تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے علی نے کہاں جانا تھا مسجد میں درویش مٹی میں لیٹے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ آپ خود تشریف لے گئے یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر اور میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت علی کو اس حابی کیا بھی دیتا نا کہ حضور تیرا پوچھ رہے تھے تو انہوں نے فوراں اٹھ کے آ جانا تھا وہ دیکھ کے آگے کہا حضور میں دیکھیں وہاں ہیں جتنا آرڈر ملا تھا اتنی انہوں نے عبیع کیا نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جھاڑی کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی کو یہ اتنا نام پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت یہ ابو تراب رکھ لی اور صالب بن سعاد سعادی نے کہا تم کہتے ابو تراب علی کے سامنے اگر ابو تراب کو گئے تو علی خوش ہوگا اور تم کہتے ہم مٹی والا وہ تو خوش ہوتے تھے جیسے ابو حریرہ بلیوں والا عبد الرحمان نام ہے حضرت ابو حریرہ کا کنیت ان کے ابو حریرہ مشہور ہے رضی اللہ تعالی انہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں ابو دو ترمزی نسائی بن ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ سبو شتم کی بہت روایتیں ہیں وہ اتنی کڑوی روایتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا فائی بی رسیج بے پر پڑھ لیں اتنی کافی ہے بارل میں صرف اہل تشیعوں سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا یہ ساری گفتو کے بعد کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو یا آل عمیہ کے شیعہ ہو مولا علی کا شیعہ وہ ہے کہ مولا علی جو ہیں ان پہ لانت کرنے سے روک رہے ہیں اور آل عمیہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی پر ممبرو پہ لانت کروائی آج مولا علی کا نام لے کر آپ آل عمیہ والی بدت جاری کریں اور خلفہ سلاسہ کے اوپر لانت کرے تو یہ بہت لمحہ فکری ہے میں نہیں کہتا ساری شیعہ کرتے ہیں ایران سے بقیدہ فتوے نکلیں کہ یہ غلط ہے سیدہ عائشہ کے اوپر لانتان کرنا ٹھیک ہے اجتہادی گلتی تھی وہ علادہ معاملہ ہے لانتان کرنا منع ہے خلفہ سلاسہ کے اوپر ایون معاویہ ابن ابی سفیان ہوں بسر ہوں عمر ابن آس ہوں مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ کا معاملہ ان کا معاملہ خموشی اختیار کریں اب میرے بھائیو یہ آخری علمی پوائنٹ نمبر پانچ ہے اب بھی اگر شیطان وسطہ دلائے یہ آخری وسطہ ہے جب یہ ہماری پیورلی علمی باتیں لوگ کے سامنے آئیں گی ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا علم تو تلوار ہے میری بائیو مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی ہم بچمن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے اب آگے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے علم بہت تلوار ہے جس کے آگے ایڈم پاہم بھی کام نہیں کرتا علم کو کون دبا سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو اس لئے میں علمی پوائنٹ کہتا ہوں نہیں دے سکتا ہو کہتا ہے نہیں نہیں وہ ایک شیر ہے نا جی اچھا جی پھر ایک کیا جاندہ ہے کہ سرکارِ غوثِ آزم نظرِ قدم کرم خدارہ میرا خالق آسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا یہ پھر شیخ عبدالقادر جنانی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہم پیش کر رہے ہیں آیت وہ آگے سے کیا پیش کر رہے ہیں شیر تو اس صحیح ان کی کس پرسی ہے نا یا وہ کہتے ہیں کہ سن فریاد پیراں دیا پیراں تو یہ سلطان بہو نے شیخ عبدالقادر جنانی سے مدد کیوں مانگی بھئی ہمیں کیا پتا انہوں نے مانگی بھی کہ نہیں مانگی یہ ان کے شیر ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیتے ہیں آپ آیات اور حدیث کے مقاولے پر ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں پھر ہم آپ کو بابی صحیح کہتے ہیں نا نام ہے وابی نام ہے بابی اور نام ہے وابی تو نام ہے بابی نام ہے بابوں کا ماننے والا نام ہے وابی نام ہے بابی اس کے بعد آپ کو خبرناک اور حضب حال دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ نام ہے وابی نام ہے بابی تو اب وہ نا اب کوئی دلیل تو نہیں ہوگی نا تو شیطان کو کہے گا کہ تم بھی آگے سے نا ایک معاورہ بول دو یہ حب علی نہیں ہے بغز معاویہ ہے اے آخری شیطانی ارپاہ دیکھیں میں نے کتنی ترتیب سے شیطانی ارپے کور کی ہیں انجین نہیں کیتی پائی میں میکینیکل انجینئر ہاں پوزیشن اولڈر الحمدللہ انجینئنگ کرنا ہوں میں اس لازتے کرنا میرے مقاولے کے لیے انجینئر لانچ کرنا پڑے گا اچھا میں یونیورسٹی میں بھی اپنے نوٹس میرے نوٹس آج تک مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے قریب اٹھارہ سال ہوگئے ہیں ابھی بھی میرے نوٹس جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں لوگ اس سے پڑھتے ہیں تو یہ میں نے فن وہاں سے سیکھا ہے پوائنٹس بنانا چیزوں کو ڈسکس کرنا تو یہ حب علی نہیں ہے بغز معاویہ ہے تو شیر کا جواب میں پہلے شیر سے کہتا ہوں یہ تو ہے جلی معورہ میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شیر سناتا ہوں شیر کا مقاولہ شیر سے پھر شیرہ اور میں عدیسہ بھی پیش کرنگا پھر یہ ماری گفتوکن کرو امام اعلی سنت جو فقہ میں امام منطق میں امام حدیث میں امام ان سے بڑا اعلی سنت کا کوئی امام نہیں امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفا ٹو زیرو فور ہجری آمم بن حنبل کے استاد امام مالک کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد آئیے امام شافعی ان کو بھی اہل بیعت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملوکیت پہ باتیں کرتے تھے لوگوں نے کہا اے شیرہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک شیر کہا جو دیوان و شافعی میں مجود ہے اہل سنت کے تمام اسمہ اور حجال کے آئیمہ نے اپنی کتابوں میں ابن کسیر ہوں امام زابی ہوں ابن تیمیہ ہوں نکل کیا ہے انہوں نے پھر ایک شیر کہا انکان رفضن حب آل محمد اگر بالفرض آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے فَلْيَشْحَدِ الثَّقَلَانْ أَنِّي رَافضِي تو جنوئنس گواہ ہو جاؤں میں رافضی ہوں کتنا بڑا میں اس پہ کہتا ہوں شیخ صاحب آئے زندہ ہوتے ہیں میں کہتا کہ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام اور اس کے مخالفت پر کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل ایدیس ہونے تو میں اہل ایدیس ہوں اور رافضی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں امام شافی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بہت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے شیعہ بھی نہیں کہا رافضی کہا نیٹوریس ورڈ یوز کیا تو یہ حب علی نہیں بغز معاویہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جن و انس گواہ ہو جاؤ میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی گواہ ہو جاؤ من الجنت والناس سارے گواہ ہو جاؤ سارے اہل بیعت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ یہ دو نمبر محابر ہے اس کو میں نبیل اسلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں یہ دو نمبر ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو فور زیرو کتاب الامان چپٹر میں صحیح مسلم سر اصول کافی نہیں ہے ٹو فور زیرو مولا علی خود راوی ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اہد لیا الفاظ یہ ہیں علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان تو میرے بھائی حدیث میں یہ معاویہ نہیں آیا کہ یہ حبِ علی نہیں ہے بغضِ معاویہ ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حبِ علی ہونا چاہیے اور بغضِ علی نہیں ہونا چاہیے حبِ علی اور بغضِ علی کا ذکریہ ہے حدیث میں صحیح مسلم ٹو فور زیرو پھر فضائل السحابہ امام عام انمبل کی کتاب میں موقوفاً دو روایتیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن تھری ٹو اور نائن ٹو زیرو یہ ساری روایتیں فائی بی میں موجود ہیں فائی بی عربی میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی انگلیش میں بھی انشاءاللہ فارسی میں بھی انشاءاللہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غروف کر کے ایک میری دشمنی میں غروف کر کے اور میری وجہ سے دو گروہ دو زخمیں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غروف کر کے ایک میری دشمنی میں اچھا محبت والے تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا یہ رافضی 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 دشمنی والے نہیں بتائے گے اس لیے کہ وہ ہماری صفوں میں گوسے ہوئے تھے ناسبی یہ رافدی جو محبت میں غلوب کرتے ہیں اور ناسبی جو دشمنی میں غلوب کرتے ہیں اس زمانے میں وہ خوارج تھے اور قیامت تک یہ رہیں گے آج بھی ناسبی موجود ہیں ان کی اکثریت معذرت کے ساتھ معاف کر دیئے وہنو اہل عدیس کے اندر موجود ہیں اہل عدیس سے میں سب زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن معافی بھی آج جوڑ کے ان سے ہی مانگنی پڑتی ہے اس کے بعد دیوبند کے اندر ہیں اور اب بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ علاقار بننے شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگوانا شروع کر دیں گے یہ علاقار ہی بن رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ادایت دے کہ یہ اس طرف اس ایک سٹیم کو نہ جائیں تو ناسبی اور رافدی دونوں سنی جو ہیں وہ ناسبیوں کی اصلاح کریں اور شیعہ رافدیوں کی اصلاح کریں اور ہم انشاءاللہ دونوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 3009 انٹرنیشنل امریک کے مطابق عرفات میں تلبیہ والے چپٹر میں مدان عرفات میں تلبیہ بلند کرنا لبائک اللہم لبائک ابن عباس مدان عرفات میں پہنچے تو وہ خیمے سے باہر ہے ان کا میں تلبیہ نہیں سن رہا کہ بلند آواز میں تو سنت ہے تلبیہ بلند کرنا کوئی نہیں کر رہا تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے بغز معاویہ کی وجہ سے نہیں حب معاویہ کی وجہ سے اور حب غلوب کر کے چونکہ انہوں نے پبندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا کیوں لگائی تھی پبندی وہ اگلے الفاظ سن لیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نکلے خیمے سے بلند آواز سے ان کا لبائک اللہم لبائک قد ترک السنہ من بغد علی انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بغز میں چھوڑ دیا کہ چونکہ علی عرفات میں اونچی آواز سے لبائک پڑتے تھے تو یہ اب نہیں پڑ رہے کہ یہ شاید علی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں علی خود سے تو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو سنت تھی نبی علیہ السلام کی اور یہی عدیث سن کبرا البائی حکیمے ہیں اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کر رہوں میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے یہ عرب کا معاورہ تھا یہ کوئی گالی نہیں تھی مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بیک فوٹ پہ جائے دیکھیں میں ابھی تعویل کر لیتا ہوں یہ الفاظ ہیں وہ پھر آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے علی کے بغز کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دی اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو ان پر جو نبی کی سنت بغز علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یہ ابن عباس نے لانت کے یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے بتایا میں کہ شیخ صاحب یہ سنن نسائی میں تو اتنا حصہ ہے تو یہ اگلا جو طریق ہے یہ تو بڑا سخت ہے تو یہ صحیح ہے کہتے ہیں ہاں علی بھئی یہ بھی صحیح ہے یہ میں نے خود ان سے ڈریکٹ پوچھا ہوئے اب حب علی اور بوز علی پہ ہی بات ہونی چاہیے اور وہ غدیر خم جو تارجمی صاحب کا بھی کلیپ آیا ہے کہ حضرت علی کا حق ہے کہ انہیں مولا علی کہا جائے غدیر خم پہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرے سے زیادہ کسی کا کلیپ غدیر خم کی ڈیٹیل آٹھ تورک میں نے بیان کیا ہے آپ لکھیں غدیر خم یوٹیوب پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ جامعہ ترمزی میں سنن سائی القبرہ کے اندر مسند احمد کے اندر کہ نبیل اسلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم گمرانی ہوگے دوسرے میرے اہل بیعت ہیں اہل بیعت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تین دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جانا اچھا یہ لوگ آج تک نہیں ڈریں میں ڈر کے آج پھر بہ گیا ہوا میں یہ کیوں بیٹ گیا ہوں کہ نبیل اسلام نے قرآن پکڑنے کا کہا تھا اور کہا تھا اہل بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا تو سر مجھے خوف ہے نا تب ہی میں آج بیٹھا ہوں اہل بیعت کے دفعہ کے اوپر تو میں نے غدیر خم کی عادی دیس نہیں پکڑی ہوئی پوری پکڑی ہوئی ہے الحمدللہ قرآن بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں قرآن کی توحید بڑے گج وج کے اور دوسرے اہل بیعت کے دفعہ کے لیے بھی ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں پوری دیس پر عمل فرمایا اللہ سے ڈرنا پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں یا جس کا آقا میں دونوں الفاظ ٹھیک ہیں اس کا آقا علی باقی یہ ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ اس کلپ میں دیکھ لیں اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اس سے دشمنی نک جو علی سے دشمنی تو بغز علی اور حب علی ہے حب علی بغز معاوی ہے یہ صرف آپ کے معاوریں ہیں جس طرح آپ کے باقی اشار چل رہے ہیں اتنے مختصر وقت میں میں یہی کر سکتا تھا میرے بھائیو آخر میں دو لیکچرز کا حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ دیکھ لیں اہل تشیعوں کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور اہل سنت کا مقدمہ نحج البلغہ کی روشنی میں مولا علی کے پانچ خطبات کی روشنی میں میں نے اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ 162A خلافت راجدہ کے تیس سال نحج البلغہ سے مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں باقی 5 بیرسچ بپر پڑھ لیں تو آخر میں میں کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں بے گناہ بے خطا معاویہ بلکہ یہ نعرہ لگائیں بے گناہ بے خطا مصطفی 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 جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ٹھیک ہے جی تو اسی کے اوپر رہیں آگے نہ جائیں اہل سنت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی صحابیت کا احترام ضرور کریں مگر غلوب نہ کریں دعا کریں رب نخفل لنا والی اخوانین اللہ سبقونا بالایمان اور اہل تشہیو سے کہوں گا کہ حضرت علی کی شان ضرور بلاند کریں لیکن حضرت علی کا میں نے خطبہ نحج البلاغہ سے دکھایا کہ مولا علی نے معاویہ سامنے موجود تھے تو کہا اس پہ لانت نہ کرو صرف علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پہ واضح کرو تو حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر ابن آس ہوں اور بسر بن ابی ارتا ہوں ظاہر ہے کہ ہمارے دل بھی دکھے ہیں جو کچھ ہوا اس وقت اور آج تک ہم اس چیز سے ازاد نہیں ہو سکے جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں 4072 ہے آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے تو واشی کے معاملے میں نبی الاسلام کا یہ اٹیچوڑ تھا تو حمزہ سے زیادہ محبت حضور کو مولا علی سے حضرت علی حسین سے تھی آل امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے لیکن ہم خموشی اختیار کرتے ہیں یہ سکوت ہے خاندین نے نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیعت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں اور امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں مولا حسن حسین کے چپٹر میں ہے اس پہ میں نے کنگلوڑ کرنی تھی آج کی گفتگو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک مطابق 3751 ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیعت میں تلاش کرو اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن حسین کے چپٹر میں لے کے آئے امہات المومنین کے چپٹر میں لے کے نہیں آئے کہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت تلاش کرنی ہے ان کا قرب تلاش کرنا ہے ان کا کردار اور کریکٹر تلاش کرنا ہے ان کے اخلاقیات سیکھنے ہیں تو اہل بیعت میں سیکھو تو حضرت ابو بکر کے ماننے والے جو ہوں گے پھر وہ اہل بیعت کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ الحمدللہ کنگلوڑ ہوئی گفتگو اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک مطابق 3766 3766 اس کے اوپر باب ہے باب ذکر معاویہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک ہی ویتر پڑتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو وہ صحابی ہے فقی ہے یعنی جسا ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں سیانہ بیانہ بند ہے اس کو چھوڑ دو اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام کو قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ تین ویتر ہی پڑا کرتے تھے ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل تین ویتر ہے باقی عبداللہ بن عباس نے اس کے بعد بھی بڑے سخت کومیٹس کیے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں میں وہ آج سکپ کر رہا ہوں وہ آل ایڈی میرا کلی پروکارڈڈ ہے آپ دیکھ لیں کیا حضرت معاویہ حادی اور مہدی تھے یہ اب حادی اور مہدی معاویہ میرا نام لکھے تو وہ کھل جائے گا میں آج اس پوزیٹیو محول کو وہ پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو چڑھی ہوئی ہیں اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں گفتگو کی جائے باقی حنفیوں کو پتا ہے حنفی جب تین ویتر کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس کا کول حضرت معاویہ کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں وہ اتنے سخت الفاظ ان کی فقہ کی کتابوں میں بقیدہ لکھے ہوئے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں باقی میں علی سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی طرف سے میرے سے میرا کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت معاویہ اور جزید کے بارے میں سنی عقیدہ میں اینڈ پہنا آپ کو امام ابن حجر اسکلانی فتول باری جنہوں نے صحیح بخاری کی بیسٹ شرعہ لکھی ہے ایٹھ ففٹی ٹو اجری میں فوت ہوئے امدت القاری کا تو والا آپ سن چکے ہیں امام بدر الدین اینی کا المتوفہ ایٹھ ففٹی فائی ویجری اے دو بخاری دیئے شرعہ نے دیکھ لو اے کہتے ہیں شرعہ کے ساتھ کرے شرعہ بھی یار توڑی بیان کر رہے ہیں حالی بخاری نہیں بیان کر رہے ہیں شرعہ بھی آپ کی ہے ابن حجر اسکلانی نے باب ذکر معاویہ صحیح بخاری 3766 کے انڈر کچھ الفاظ لکھے ہیں جو فائی بیر سچ پیپر میں بھی میں نے پیج نمبر تھرٹین پہ یہ آخر میں میں نے بیان کرنے تھے اسی بھی میری گفتو کنکلورڈ ہے میں ورڈ بی ورڈ بیان کر دوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ابن حجر اسکلانی کے الفاظ سنیں صحیح بخاری کی حدیث کی شرعہ میں کیا لکھتے ہیں یہ بڑا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے میں تیز تیز پڑھوں گا لیکن آپ نے بات اشارے میں سمجھتے جانے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں آج یہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا یہ نعرہ بازی والا تو اہل سنت کا شروع سے کیا عقیدہ لائے کہ یہ نعرے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے اب بیٹھے بٹھائے ایک نعرہ چل پڑا ہے ایک خاص مقبع فکر کی طرف سے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ اب ہم نے نعرہ کے چلانا ہے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے مولا علی کو نیچہ کرنا اور یہ ابن عجر لکھ رہے ہیں ابن عجر لکھتے ہیں سعی بخاری فتول باری کی شرح میں سعی بخاری حدیث نمبر 3766 باب ذکر معاویہ کے انڈر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے سعی بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے انعان میں صرف لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ تو لکھا فضائل ابو بکر فضائل عمر حضرت معاویہ کے ساتھ ذکر معاویہ لکھا بیسے باقیوں کے ساتھ بھی کچھ کے ساتھ ذکر لکھا ہے لیکن اس ذکر معاویہ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ ابن عجر کہہ رہے ہیں بھائی میں نے خود نہیں کہا میرے پر غصہ نہیں کھانا ابن عجر کہتے ہیں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی زہرہ جی وہ کیا فضیلت ملوں گے ایک وطر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ سیانہ ویانہ بند ہے اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں البتہ سیدونہ عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان بطور فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ صحابی ہیں اور سمجھدار ہیں اس سے صحابیت ثابت ہو گئی جیسے رافدی نعود باللہ کہتے ہیں وہ منافق ہیں ایسی بات نہیں تھے کلمہ گو تھے مسلمان تھے صحابی تھے ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن جن کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی وہ ان کے قدموں کی خاک نہیں تھے مولا علی کے براور کون ہو سکتا ہے خود آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کروڑوں معاویہ ہونا ایک علی کے براور نہیں ہو سکتا ہے تاہم امام ابن عبی آسم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوات موضوات شریف میں بھی حضرت معاویہ کی فضیلت آئی ہے من گھڑت احادیث موضوات شریف میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہوے کا یہ کول بھی نکل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن حجر اسکلانی مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا اور ان الفاظ سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی سرکوبی ہو اور امام نسائی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو میں نے بتایا ان کو شہید کیا تھا ناسبیوں نے وہ میں بیان کر چکا ہوں ان کے استاد بھی امام اسحاق ہیں امام اسحاق اور امام آن دن امبل یہ ایک زمانے کے ہیں اور یہ استاد کس کے ہیں امام نسائی کے بھی اور امام بخاری کے بھی وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہ ہوئے کے کول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل السحابہ سن نسائی القبرہ کا ایک چپٹر فضائل سحابہ اس میں انہوں نے درجنوں صحابہ پر باب باندھے ہیں حضرت معاویہ کی وضیلت میں کوئی عدیث نہیں لی ہے خصائص علی لکھی ہے حضرت علی کے لیے لادہ کتاب لکھی باقی سارے صحابہ کے لیے لادہ لیکن حضرت معاویہ کی وضیلت نہیں لکھی اس لیے نہیں وہ امام ابن حجر کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اپنے استاد پر اعتماد کرتے تھے اور حضرت معاویہ کی وضیلت میں کوئی عدیث جمع نہیں کی اور پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے امام حاکم جن کا میں نے آپ کو دکھایا ہے امام حاکم نے بھی اللہ دے ہو بندے ہو امام حاکم نے کئی سو صحابہ پر چپٹر باندھا ہے مستدلیل حاکم میں حضرت معاویہ کے نام تک نہیں لکھو تو جان بوجھ کے کیا ہے نا ورنہ ایک شخص مسلمانوں کا چالیس سال حکمران رہا ہے بیس سال یعنی حضرت عمر اور بیس سال خود تو بھول گئے ہیں بھولے نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے ان فضیلتوں کو یہ ان کی بات کر رہو میرے ہی نہیں میرا تو قادوے وعی پہ کلیپ رکوارڈ ہے آپ لکھ دیں کہ حضرت معاویہ قادوے وعی تھے تو آپ کو پورے حقائق پتہ چل دیں گے ہم قادوے وعی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا وہ ہم نہیں بتانا چاہتے ہوئی وہ کلیپ آپ دیکھ لیں امام جوزی نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے نکل کیا ہے اب یہ وہ وجہ آنے لگی ہے کہ عامد بن حنبل کا بیٹا عامد بن حنبل سے پوچھتا ہے سنیں جی یہ کنکروڈنگ الفاظ ہے ان کا مقالمہ نکل کیا کہ اپنے والد امام عامد بن حنبل سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں ابن عجر اسکلانی نکل کر رہا ہے ابن جوزی سے جو شیخ عبدالقادہ جلانی جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا جس کا ترجمہ شاہ نفیس اکیڈمی دیوبنگ نے لاہور سے شائع کیا اور میں نے وہ سیکڑوں میں مفت بانٹا تھا وہ ہماری ویب سائٹ پہ وہ بک نمبر نائن اور ٹین موجود ہے ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ امام جوزی نے یزید کے رد بے کتاب لکھی ہے یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ امام جوزی آمہ منمبل سے نکل کرتے ہیں ان کے بیٹے سے کہ انہوں نے آمہ منمبل سے پوچھا کہ امام صاحب یہ حضرت علی اور معاویہ کا کیا قصہ ہے آپ کی کہہ رہا ہے آمہ منمبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا یہ وہی بات ہے جب بات کرٹیکل ہونا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میں اب ایسا بیلنس گفتگو کروں کم جملے بولوں بات بھی کنوے ہو جائیں پھر سار اٹھایا کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے کہ علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے پوری کوشش کی کہ علی کے عیب تلاش کیے جائیں مگر وہ نہ کام رہے ہیں چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو کہ علی سے جنگ کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے علی کے مقابلے پر معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا انہوں نے کہا علی نے تنیمہ نہیں کر سکتے نا کتو منک انتو مولا ختم کرئے المستدرللحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ آمد بن حمل کا یہ کول ہے میں نے اس میں نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زخیر حدیث میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حضرت علی کی شان میں یہ امام حاکم نیشہ پوری نے مستدرلحاکم عدیث کی کتاب میں آمد بن حمل کا کول نکل کیا میں نے فائی بی میں ڈالا ہے اب وہ عدیثیں تو ختم نہیں کر سکتے تھے آپ خود بھی ذرا گن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو آمد بن حمل کے اپنی کتاب فضائلو صحابہ اٹھا لیں میں کہتا ہوں کہ ڈیڑھ دو سو صفے صرف حضرت علی کے اوپر ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو نیچہ نہیں کر سکتے انہوں نے ایک چال چلی کہ معاویہ کو ہنچا کر دیں اچھا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ابن عجر اسکلانی اس پر لکھتے ہیں کہ امام عام ننبل کے اس جواب میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے جن کی کوئی اصل نہیں تھی یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت آئیں ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اس نادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے ابن عجر اسکلانی وہ میرے خلاف کلیپٹر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ابن عجر نے تو نکل کیا ابن عجر تو خود کومیٹس کر رہا ہے کہ ہم ان عمل نے جو باتیں گے بلکل ٹھیک ہیں عظیمی چیک کر لیا اسی لیے امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی فضیلت بھی کہ دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں یہ مشہور ہونے کے لیے نہیں تھا میرے میں ایک تڑب تھی کہ سنی شیعہ جو دھرار ڈال دی گئی ہے اور غیر مسلم ہمیں یہ تفریق ڈال کے لڑوانا چاہتے ہیں جہاں پر مولانا تاریخ جمیل حاویزہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اہلِ بیعت کی محبت کو بیان کر کے سنی شیعہ کو قریب لا رہے ہیں وہاں پر میرے جیسے لوگ علمی دلائل کے ذریعے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ خلفاء راشدین کے اوپر جمع ہوں عزتِ معاویہ ہوں مغیرہ بن شعبہ ہوں عمر بن آس ہوں بسر بن ابی ارطاہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں ان کے لیے دعا کریں ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے اہلِ بیعت کی محبت آپ کے اصحاب کی محبت راسق فرمائے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کہیں پر اگر کوئی میل ہے تو وہ نکال دے صرف علمی طریقے سے پبلک کے سامنے احادیث کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں حقائق سامنے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ابھی یہ علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹین کا پہلا سوال ہوا ہے اور دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو اس لیے میں نے درسے قرآن سکپ کر دیا تھا مجھے پتا تھا اگر درسے قرآن ہوتا تو میں بڑا تیز تیز بولتا میں تھاک بھی جاتا روزے کی حالت میں بیٹھوں آپ کو پتا ہے میں روزے کی حالت میں بھی پانچ پانچ گھنٹے یہاں لیکچر دیتا ہوں یہ پہلا سوال مکمل ہوا ہے یہ سوال ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارڈ کلپ کے چینل پہ جس کے ماشاءاللہ تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں آلموسٹ ہو جائیں گے ایک دو دن تک اس پہ چڑے گا باقی پوری مجلس جتنے بھی ہوگی یہ تو دو گھنٹے ہیں شاید ابھی دھائی تین گھنٹے اور لگیں غلام مہیدین بھائی بھی آئے ہیں میں نے ان کو کوسچنز جو آئے تھے پرچیوں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہیں یہ ون ٹو ون مجھ سے کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں نمازِ اثر کے لیے اور باقی مجلس یہیں سے آغاز کریں گے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے مہیوں تک پہنچانے کی توفیق اتاف فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ خیروا وَحْسَنَ الْجَزَاءُ ہاں جی نمازِ اثر کے وقفے کے بعد اپنی اسی مجلس علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹین کے باقی کوسچنز کو اڈریس کرتے ہیں آج تو پہلا سوال دو گھنٹے کا ہوگئے آلموسٹ اور ابھی افطار میں آلموسٹ دو گھنٹے باقی ہیں انشاءاللہ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے غلام محی الدین بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے تو جو آپ کے سوالات کچھ پچھلی دفعہ رہ گئے تھے کچھ آج پرچیوں پر لکھے دیئے ہیں وَوَاٹس ایپ گروپس کے ذریعے آئے ہیں وہ سارے کے سارے ریٹن فارم میں عبرار بھائی نے لکھے ان کو عبرار بھائی نے دے دیئے ہیں کچھ ان کے پاس بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کوسچنز کریں گے میں انشاءاللہ ان کا فلبدی آنسر دینے کی کوشش کروں گا نستعین باللہ ونتوکل علی وحسبن اللہ ونعم الوکیم آجی اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث علم ہے انہوں نے آپ پر اتراز کیا کہ آپ خلفاء راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیعت کا ہے دیکھیں جی میں صدقے جاؤں ایسے اہل حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آگئی ہے اہل حدیثوں کو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیعت کے ساتھ لگ سکتا ہے صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کرے ایسے اہل حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیعت کی محبت کو سمجھنے والے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ جو ہمارے محدثین ہیں امام بخاری ہیں امام ترمزی ہیں امام نسائی ہیں امام دعود ہیں انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یا تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے یا اہل بیعت کے ساتھ کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا انکلوڈنگ ابو بکر عمر عثمان مولا علی علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس تھری ون ایٹ نمبر حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی اس میں امام بخاری نے سیدہ فاطمہ اور سیدن علی کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام سکس تھری ون ایٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث ہے سنتیس سو اٹالیس اس میں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے اسلام تھری سکسٹی جو انڈرائیڈ ایب ہے حدیث کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ کو علیہ السلام مل جائے گا اور یہ صرف امام بخاری نہیں امام ابو دعود نے سن ابو دعود میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فور سکس فور سکس نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے امام ابو دعود نے کم از کم بارہ مقامات پہ سن ابو دعود میں علی علیہ السلام لکھا ہے اور صرف امام بخاری اور ابو دعود نہیں امام ترمزی نے مولا حسن حسین کے اوپر جو چپٹر باندھا ہے جامعہ ترمزی میں اس میں لکھا ہے فضائل حسن و حسین علیہ السلام اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بھی علیہ السلام لکھا ہے سیدنا حسن و حسین کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران روک کے حضرت حسن کو اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا یہ حدیث جب سن نسائی میں آتی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون فور ون فور اور ڈبل ون فور ٹو اس میں انہوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو امام بخاری نے امام ابودود نے امام ترمزی نے اور امام نسائی نے اس کے علاوہ بھی امام حاکم نے امام بی حقی نے سارے اہل سنت کے اہمہ نے اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے تو یہ اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے صحابہ اکرام اور عمر دوان کے ساتھ مجھے بھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا رضی اللہ عنہ ہوئی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے میں جو ہوں وہ اجدہادن حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتا ہوں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ایک محدثین کی سنت ہے لہذا جو اعلیدیس علم کا سوال ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ میرا ذاتی اجدہاد ہے اور میرا اجدہاد اس لیے ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالی زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پوچھا دے گا تو زیرہ نیک بندوں میں انبیاء بھی آتے ہیں صحابہ بھی اہلِ بیعت بھی پھر جب ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایس قبرستان کے رہنے والے مؤمنین اور مسلمین تم پر سلام ہو ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں تو عام مردے پہ بھی ہم سلام بیجتے ہیں ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ سنیوں نے زیادہ اس مسئلے کو خراب کر کے انہوں نے تو اہلِ بیعت کے ساتھ علیہ السلام نکالنے کو بھی لگانے کو بھی شیعہ کہنا شروع کر دیا اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہوگی ہے کہ سنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ صرف اہلِ بیعت کے ساتھ لگایا کریں ابو بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں تو سر دیکھیں نا علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا تو خوشائم بات ہے ہمیں اس سوال سے کوئی غم نہیں ہوا ہم پہ جو اتراز کی ہے بلکل جنون اتراز ہے میرا اجتہاد ہے تو یہ میں نے سارے دلائل رکھے ان کی بنیاد میں پھر ہم جب قبر رسول پہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن ابی شہبہ میں ڈبل وان سیمن نائن تھری نمر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے اور یہ روایت المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے سنن کبرہ البیحکی میں بھی ہے الموتہ امام مالک میں بھی ہے فضل الصلاة والنبی میں ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کا یا ابا بکر رضی اللہ عنہ ہو یا ابا بکر نہیں السلام علی کا یا تو میں اگر ابو بکر علیہ السلام کہتا ہوں تو جائز ہے اور پھر حضرت عمر کے پاس آکے السلام علی کا یا عمر یا السلام علی کا یا ابدا تو یہ سننی شیعہ کا اختلاف خامخواہ بنا دیئے علماء نے میرا یوٹیوب پر آلیڈی بھی ایک کلپ ہے علیہ السلام پہ سننی شیعہ اختلاف تو لگایا جا سکتا ہے آپ صحابہ کیا تابعین تبع تابع امام بحاری کے ساتھ آپ بے شک علیہ السلام لگائیں دعا ہے نا ان کے لئے اللہ کی سلامتی ہے ان پہ اور رضی اللہ عنہ ہو بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں قرآن میں تو آئے نا رضی اللہ عنہم وردوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ذالک لی من خشیہ رب آئیے ہر اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈرے برکہ ہر مومن کی موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ ہو کہا جاتا ہے یا ایتن نفس المطمئنہ تو یہ جو آیا الفاظ راضیتا مرضی اس حال میں رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی تو یہ صرف صحابہ کی تو خصوصیت نہیں ہر کامل ایمان مومن کی خصوصیت ہے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں بالکل جائز ہے اور امہات المومنین کے ساتھ سلام اللہ علیہہہ کہا جا سکتا ہے اگرچہ امام بخاری نے صرف حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لکھا سیدہ عائشہ کے ساتھ نہیں لکھا اور کسی بیوی کے ساتھ نہیں لکھا حضور کی بیٹی کے ساتھ نہیں لکھا لیکن اجتہاد نہیں یہ جائز ہے تو آپ اب یہ اندازہ کر لیں کہ سنی علماء اور پبلک کتنی یعنی فیک گراؤنڈز کے اوپر کھڑے تھے یہ تو کہہ رہے تھے آپ حسین کو علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ بخاری میں حسین علیہ السلام ہے تو الٹا اب ما شاء اللہ یہ آلت ہو گئی ہے کہ ہمیں اہل حدیث علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیعت کو علیہ السلام کہا کریں باقیوں کو نہ کہا کریں تبدیلی آ گئی ہے نام ہے وابی نام ہے وابی دیکھیں نا بابوں سے کیسے توڑا ہے تو اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے جو لوگ سچائی لوگوں کو بتاتے ہیں جس جس لیول کے اوپر بیمانیاں ہوئیں ہیں الحمدلہ ہم نے ہائلائٹ کی ہیں میرے بھائی آج ہماری دعوت کیوں پھیل گئی ہے لوگوں کی تنظیمیں ہیں فرقیں ہیں پارٹی ہیں پچاس پچاس سال سے تقریریں کر رہے ہیں ان کے سبسکرائبر ایک ڈیڑھ لاکھ ہوتے ہیں ہمارے ایک سال کے اندر دو لاکھ پلاس ہوئے ہیں ماشاء اللہ تین لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں جبکہ ہر فرقہ کہہ رہا ہے علی کو نہیں سننا لیکن جو سنتا وہ کہنا ہے علی نے سننا اور کسی نے نہیں سننا آیتیں ہوگئی علی علی وہ اسی لیے ہوگئی سچائی کی وجہ سے اور الحمدللہ نہ ہم نے چندہ بک بنائی نہ فرقہ لانچ کیا نہ کسی سے کچھ چیز مانگی نہ کم مسجلہ دا کی انہی کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں انہی کی گالیاں بھی کھاتے ہیں جمعہ کے خدموں میں ان کے بیچے نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ کہتے تھے بس حکبرانوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یہ نبی کا حکم ہے بس باقی اس کے مال اس کے ساتھ سر تو پھر آج بھی حسینیوں میں اتنی ہی حصلہ ہے اور مجھے عثمان کہتا ہے نا یہ تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نمازیں پڑھتے ہو میں کہا حسیندے مندے علی حسیندے پیونو گالاں کڑیاں آلے حمیہ نے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آج کوئی جزید نور رحمت اللہ علیہ کہہ کہ سانو باغی کہندہ ہے سانو تر چھوڑییں چل دیا نے لیکن نمازیں نہ پیچھے پڑھا گے نماز تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے وہ تو ہر بندے کے پیچھے ہو جاتے ہیں صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے باغی صحیح بخاری میں یہ صدیس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ بدتی اور باغی کے پیچھے نماز درست ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم المومنین مسجد میں باغیوں کا قبضہ ہے اور ہمارے امام آپ ہیں نماز ہم ان کے بیچھے پڑھیں یا گھر میں پڑھ لیں انہوں نے کہا نہیں نماز ان کے بیچھے پڑھو نماز ہی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے اس میں مسلمانوں سے الگ نہ ہو تو حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کو مسلمان کہا لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور صدیوں سے مولویوں نے پٹی پڑھا عبداللہ بن سباہ تھا جی وہ یہودی تھا حضرت عثمان کہہ رہے ہیں یہودی ہے کہ پچھے نماز پڑھو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے ایک جھوٹا کریکٹر گھڑا عبداللہ بن سباہ حضرت علی کے زمانے میں آیا ہے اس کو مولا علی نے قتل کروایا ہے عثمان کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کا کوئی دخل نہیں ہے حضرت عثمان سے اختلاف صحابہ کا ہو گیا تھا اور بیسیکلی صحابہ بدر میں ایسے لوگ شامل ہیں خود سیدہ عائشہ اور عمار بن جاسر حضرت عثمان کی پولیسیز کے خلاف ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ایک مہم کھڑی ہوئی تھی وہ کوئی سباہی پارٹی نہیں تھی ورنہ حضرت عثمان کہتے ہیں ان کے بیچے نمازیں پڑھو اگر وہ سباہی ہوتے ہیں یہ جو تفریق ہے کہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ یہ مطلب کچھ کہتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ لگانا جھوٹی ہے نا جی سر ختم ہو گیا آپ کے علماء نے صدیوں سے آپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا ہم نے آپ کو دکھا دیا سب کچھ یہ خود کی نا جب سے روٹی روزی اور مدرسے شروع ہیں ورنہ امام بخاری کے زمانے میں یہ مدرسے روٹی روزی اور ایران سعودیہ ہوتے تو اس زمانے میں بھی یہ پنگیں شروع ہو جاتے اس زمانے میں تو نہیں تھے نا طبعینی کتابوں میں لکھا ہے علیہ السلام بعد میں یہ معاملے شروع ہیں نا تو ہم تو سب لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا یہ تفریقات کوئی تفریقات نہیں تھی بعد میں انہوں نے گھڑی ہیں اور اس حوالے سے میں بریلویوں کو ایچ دیتا ہوں کہ بریلویوں کو اس بات کی سمجھے بریلوی تو شیخ عبدالقاتی جنانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ویسے دیوبند نے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ لکھا ہے پبلک میں پٹی پڑھائی ہے اور کسی کو نہیں کہنا خود یہ کیا ہے علماء دیوبند علماء مفند میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن ہے انکلوڈنگ ایسیلی تھانوی صاحب علماء دیوبند رلی اللہ عنہم تو کتابوں میں کچھ اور ہیں ہاں میرے بھائی کتابوں میں بھی وہی ہیں اور سامنے نام ہے وابی نام ہے وابی یہ ویسے تکیہ کلام نہ منا لیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مزا آتا ہے لوگ انجوائی بھی کرتے ہیں اس چیز کو تو یہ جو یہ اس وقت جگڑے نہیں تھے یہ بعد میں بنے ہیں اس لئے کتابوں میں آپ کو سنگھ اچھا کتابیں یہ مولی وڑ گیا جائے اے ایڈی پاکستان تو کتابیں چھاپ رہے جائے نہ اوڈیج علیہ السلام انہیں کٹ دیتا ہے اتنے بیمان ہیں عربی نسکوں میں مجود ہیں اور جو بیروت سے شائع ہو رہے ہیں ان میں مجود ہیں سعودی عرب کے سوفیر میں علیہ السلام مجود ہے دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ حدیث کی کتابوں کی دارالکتب العلمیہ ہے جن کے پاس کلمی نسکیں ہیں بخاری مسلم کے ہزار سال پرانے ان کے آپ دیکھیں وہ چھپکے آ رہی ہیں آپے علیہ السلام لکھا ہوا ہے سنہ.com اے لیدیس کی بہت بڑی انگلیش اور عربی میں ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایسی بیمانی کی ہے کہ عربی عدیس جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام اردو چلہ میں لکھا ہے علی رضی اللہ عنہ نہ میں وابی نہ میں وابی نہ وابی بچڑ گے نہ وابی بچڑ گے کتنی بیمانی اب اس لیول کی بیمانی کے عربی میں علیہ السلام لکھا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ ہو کر دیا ہے یہ سنہ.com میں بھی کیا ہوئے میں نے بتایا ہے نا سنہ.com پہ کہی لوگ یہ کہتے نہیں لکھا میں کہا ہے عربی اردو اتنے انگریزی چونکہ تُو پڑھنی سی مولوی وار گیا ہو جائے مولوی وار جائے تو انہوں ایک بندہ ہی کاٹ سکتا ہے کون جڑا نہ وابی ہوئے نہ وابی ہوئے وہ تُسی بھی پان سکتے ہو تو کٹ لے نا گاٹے دوں پگڑ کے کٹ لے آگے پائی نہ ایک آمونی کرنا سنہ.com پہ چلے جائے اسلام 360 جو انڈروائیڈ ایپ ہے اللہ بھلا کرے اس نے تو سب کچھ فیل کر دی ہے نا اب تو لوگ اسلام 360 کھولتے ہیں وہ زائد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بھلکات میں رہتے ہیں مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے تو انہوں نے جو اسلام 360 میں جتنی حدیث کی کتابیں ڈالی ہیں ان میں سب میں علیہ السلام موجود ہیں ان کا اپنا طرح نکل گیا میرے پاس آئے مجھے کہ تہلی بھائی آپ علیہ السلام چار گھنٹے میں سے نشیست ہوئی تو اٹھتے بعد مجھے پڑے گا کہتے ہیں یار مجھے سننی ہونا چاہیے شیعہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ حدیث ہے خود میں جو بات کرتا تھا میں کہتا تھا کھولو اپنی اسلام 360 اور دیکھو حسین علیہ السلام 3748 صحیح بخاری حالی بھائی لکھا میں ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے میں کہا اللہ دے بند ہو تو آڑے علماء دے چندین ہیں وہ کیوں دے سنگے وہ تو آپ کو یہ بتائیں گے حسین علیہ السلام کہا تو یہ ایرام کے ساتھ نہ کہیں دوستی ہو جائے وہ تو آپ کو یہ پڑھائیں گے سچائی تو نہیں بتائیں گے اور آپ کو پتہ ہے علماء یہود کا گردار ہمارے علماء نے بھی ادا کیا بخاری مسلم حدیث ہے تم میں وہی خرابیے پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے چاہے عقیدہ توحید کی خرابیاں ہوں وہ بھی اس عمت میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں اور علماء کا کردار احادیث کو بدلنے کا اور یہ معاملات کرنے کا یہ بھی اسی طریقے سے لیکن زہرہ اللہ نے اپنا دین تو بچانا ہے نا اس کے لیے بندے اٹھانے ہیں وہ تو اللہ نے صورت المائدہ میں کہا ہے صحابہ کو کہہ دیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم اٹھائے گا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کریں گے تو سار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی کی ملامت کی پروانی کی ہے سننی ہو کے سچائی بیان کی ہے ٹھیک نا تو ملامت کرنے والے کی پروانی کریں گے اللہ طرح سے بندے اٹھائے گا انشاءاللہ اور وہ چندے بھی نہیں آپ سے مانگیں گے فری کریں گے آپ کو اپنی جیو سے پمپلٹ دیں گے یہ بھی ان کی نشانی ہوگی علیہ و اگلہ سوال ہے سورہ مائدہ آیت نمبر پندرہ قَدْ جَأَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ کے تحت بریلوی علماء نبی علیہ السلام کو نور ثابت کرتے ہیں آپ کا اس سوالے سے کیا موقع ہے بلکہ صحیح ثابت کرتے ہیں نام ہے بابی نام ہے بابی اور یہ ایک وہ ایک بدتی مولوی سعودیہ میں بٹھایا ہے بڑا مشہور ہے حاج عمرے پہ وہ اردو میں میں نام نہیں لیتا اس کا چونکہ میں نے اسے بدتی کا ہے یقیناً وہ بدتی ہے تو اس نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ مجھے یاد آگے میں حاج پہ 2007 میں گیا تو اس کو یہ پرچی ہے یہ تو آمزہ بریلوی نے ہمیں گھڑا ہے قَدْ جَاَكُم مِنَ اللَّهِ نُورُ وَا كِتَابُ مُبِينُ سورة البعیدق کی آیت نمبر 15 میں جو ہے نا وہ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور اس کی پوری کوئش ہوتی ہے کہ بریلوی اور شیعہ کو غلص ثابت کیا جائے اہل ادیس کے وہ سخت خلاف ہے لیکن بولتا نہیں کیونکہ ان سے چندہ لے رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھا جو ہوئے ہے وہ خود دیوبندی تو حالانکہ اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی جو لکھی گئی ہے پہلے تین سو سال میں امام ابن جریر التبری المتوفاة تین سو دس ہجری جو بخاری مسلم کے زمانے کے ہیں اس کو تفسیر تبری اور تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے آفیظ ابن کسیر نے ٹوٹل چھاپا مارا ہوا ہے ابن جریر کا اصل میں افرڈ اس کی ہے ابن کسیر تو آئے ہیں ڈبل سیون فور اجری میں فوت ہوئے ہیں ابن کسیر سے بھی پانٹ سو سال پہلے ابن جریر ہیں اور آفیظ ابن کسیر نے بیمانی نہیں کیا ہے وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لیا ہے ان سے لیا ہے ابن جریر سے ابن کسیر کو مشہوریس لیے مل گئی کہ ان کو اہل حدیث نے گود لے لیا اگر کوئی فرقہ کسی امام کو گود لے لے نا تو وہ امام پھر اٹھ جاتا ہے ابن تیمیہ کو اہل حدیث نے گود میں لے لیا تو اٹھ کے پہلے تو ان کا اس طرح نام نہیں تھا تو ادروائز جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں وہ تو وہ ہیں ابن جریر تفسیر تبری ان کی اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آن نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام نورِ ہدایت ہے وہ جو نور بشر والا مسئلہ جو بریلیویوں نے اٹھایا ہے وہ تو باطل ہے مسئلہ وہ تو فرشتے نور سے ہیں انسان مٹی سے ہیں اور جن آگ سے نبی علیہ السلام بشر ہیں افضل بشر ہیں اور نبی علیہ السلام کی فضیلت بشر ہونے میں آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ روانی طور پر اس اعتبار سے نورِ ہدایت ہیں جو قرآن میں آئے نبی علیہ السلام وہ سورج ہیں جو لوگوں کو روشن کر دیتا ہے تو قرآن نے خود کہا کہ آپ صرف نور نہیں ہے ایسا نور ہے جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے نورِ ہدایت وہ تو بخاری مسلم بھی نورِ ہدایت ہے تو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور کو نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کرنا یہ اس معاملے میں بریلوی بلکل ٹھیک ہے اور اہلِ حدیث اور بعض دیو بند کا موقف غلط ہے سلف کا یہی موقف ہے جو میں نے بیان کیا ہے ٹھیک ہو گئی؟ درود شریف کے حوالے سے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4797 کا حوالہ دیا تھا اس میں اہلِ بیعت کا ذکر نہیں ہے صرف درود کا ذکر ہے پلیز اس حدیث کا ریفرنس بتا دیں ہاں جی میرے کریپ چڑھا ہوا ہے درود اور اہلِ بیعت کے دشمن اہلِ بیعت کے دشمنوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ دروشی میں آلِ محمد سے مراد امتِ محمد ہے ناؤذباللہ اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہلِ بیعت پہ کیسے درود بیجیں آلِ محمد کا ذکر وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا آلِ فیرون اس سے مراد ہے فیرونی تو آلِ محمد سے مراد ہم محمدی ہیں چونکہ بیسیکلی تو اہلِ بیعت سے ان کو بغز تھا تو بخاری انہوں نے کھول کے کہاں پڑھنی تھی وہ تو انجینئر صاحب نے دریافت کی ہے نا اچھا بخاری شریف میں نہیں آگے دریافت کی ہے کہ پہلے سے تھی پہلے سے تھی لیکن نامہ وابی نامہ وابی یہ آدھی آدھی باتیں کرتے تھے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑھیں آپ کی امت والوں پہ نہیں ان بیمانوں نے کہا آلِ محمد سے مراد تو پوری امت ہے وہ قرآن میں آلِ فیرون یہ بہت وہ انج فارمولے پناہنے شروع کرتا تھا بہت بنا ہوگے نبی علیہ السلام کو پوچھ لو نا کہ آلِ محمد کون ہے دروش شریف میں صحیح بخاری میں میں نے کیا پتایا تھا نمبر 4797 4797 نمبر جو ہے نا میرے بھائی اس والے طریق میں اہلِ بیعت کے الفاظ نہیں ہیں لیکن جو اس کا دوسرا طریق ہے نا یہ دیکھیں بخاری میں یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا اس والے طریق کو کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ میں یہ آتا تھا تو درودہ ابراہیمی آب علیہ السلام نے سکھا ہے اس کا ایک طریق 3370 بھی ہے بخاری میں یہ عربی نسکوں میں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے 3370 ہے نا میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں واضح صحابہ نے اہلِ بیعت کا ذکر کی ہے 33 سعی بخاری 3370 لو جی یہ آگئے 3370 صحابہ اکرام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اہلِ بیعت پہ کیسے درود پڑھیں امتِ محمد نہیں اہلِ بیعت دے اور دشمنوں اہلِ بیعت پہ کیسے درود پڑھیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلَّمْ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے السلام علیہ وآلہ وسلم نماز میں آپ درود سکھائیں جو آپ اور آپ کے اہلِ بیعت پہ پڑھیں قال نبی علیہ السلام نے فرمایا قولو تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد انکہ مابارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید تو آلِ محمد سے درود میں مراد اہلِ بیعت ہیں اور وہ صحیح مسلم میں غدیرِ خم کی چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیف سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک کہ اہلِ بیعت کون ہیں زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت پوچھا گیا کیا نبی کی بیویاں اہلِ بیعت ہیں انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہلِ بیعت ہیں لیکن جن اہلِ بیعت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصی سے کیا ہے وہ نبی کی بیویاں نہیں بلکہ اس آلِ بیعت سے مراد آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس اور آلِ جعفر ہیں صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو فائب سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نہ میں وابی نہ میں وابی نہ میں سنی نہ میں شیعہ میں مسلمان اگر ڈھو رو آلِ عقیل اس میں نا صحیح بخاری کے اندر ہی تھوڑا صحیح یہ بتا دیں کہ اگر ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کے نیچے دو چار اس کے مزید ترک بھی لکھے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا عوام کو بتا دیں یہ ترک کیا ہوتے ہیں یہ حدیث کے دیکھیں بچے بچے نمیتہ لگ گیا ترک 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 کہتے ہیں ایک جو چین چلتی ہے حدیث کی ترک اس کی جمع ہے یہ واقعی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات بخاری میں ایسی حدیثیں بھی ہیں ایک ایک حدیث کے آٹھ آٹھ ترک آئے ہیں مسلم شریف میں تو آٹھ کے آٹھ ہی کٹھے ہوتے ہیں بخاری میں وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے بعض اوقات اس نمبر پہ وہ حدیث تو ہوگی شاید وہ الفاظ نہ ہو جیسے عزید ابوبکر کا خطبہ بخاری شریف میں پانچھے جگہ آیا ہے نبیل اسلام کی وفات پہ کسی جگہ پہ آیا ہے کہ انہوں نے خطبے میں پڑی ہے اور کسی جگہ آیا ہے کہ انہوں نے آیت پڑی ہے لیکن جب میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں میں دونوں آیتیں بیان کرتا ہوں وہ آپ کو جمع کرنی ہوگی اور یہ عدمِ ذکر اور طریق جو ہے نا یہ قرآن میں بھی ایشو ہے قرآن میں کسی آدم اور عبلیس کتنی دفعہ ہے سات دفعہ ساتوں کے الفاظ مختلف ہیں آپ کو جمع کر کے ایک سٹوری بنانی پڑتی ہے سورہ بقرہ میں دعائی نہیں آئی ربنا ظلمنا سورت العراف میں آئی ہے ربنا ظلمنا لیکن سورت العراف میں پیچھے والا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم نے فرشتوں اس سے پہلے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا ذکر سورت البقرہ میں ہے اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو سورت الحجر میں ذکر ہوئی ہے اچھا چھے جگہ یہ آیا ہے کہ فرشتوں کو اکم ہوا سب نے سجدہ کیا سوائے عبلیس کے اس سے تو لگتا ہے کہ عبلیس بھی فرشتہ تھا لیکن سورت القاف میں آیا کانا من الجن ففسقان امنی ربی وہ جن تھا اگر سورت القاف میں قصہ آدم اور عبلیس نہ ہو تو چھے دفعہ پڑھنے سے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ تو سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو اکم ہوا تو عبلیس نے بھی انکار کیا باقی سارے فرشتے گر پڑے وہ تو سورت القاف نے بتایا کہ فرشتوں کو جو اکم ہوا تھا اس میں وہ ایک جن بھی شامل تھا چھے جگہ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس طرح کا عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے تو حدیثوں میں آج ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگلا سوال ہے آپ نے سیدنا حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اثر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ادا کی کیا جنت میں بھی نماز کا کوئی koncept ہے اوہ یار دیکھو کیسے کسی گلہ پگڑتے ہیں اصل میں میں نے تازہ تازہ طارق جمید صاحب کی ایک تقریر سنی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام نے زہر کی نماز کربلا میں ادا کی اور اثر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ تو سر ہم نے بھی محبت میں کہہ دیا لیکن ہم محبت میں بھی کہتے ہیں نا تو علمی دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کمزور سند کی لیکن اس کی صحیح سند جو ہے نا المستدرک للحاکم میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی صحیح کا اور مشکات المصابی میں عذاب کبر والا جو چپٹر ہے اس میں بھی عدیث ملے گی اور شیخز بیر صاحب نے لکھا ہے کہ حاکم کی روایت بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو اثر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں وہ کہتا ہے فرشتوں ایک منٹ مجھے نماز پڑھ لینے لگو یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پر سوار ہوتی ہے یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی مومن کہ وہ سورج گروب یہ روایت صحیح جنیاں گلنا سنی ہیں ساری ہی گلتری نے کچھ صحیحی ہے تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دوں باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شب مراج قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اور اور امام بیحقی نے ایک پوری کتاب لکھئے حیات الانبیاء فی قبورہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے نہیں آخرت کی زندگی سے اور اس میں یہ روایت لے کے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم يسلون نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں دنیاوی نمازیں نہیں ہیں نہ ان نمازوں کے لیے دنیاوی وضو والا پروٹوکول ہے نہ یہ کہ آپ کسی نبی کی قبر کھو دیں تو وہ آپ کو نماز پڑھتا وہ نظر آئے گا وہ اسی طریقے سے میت نظر آئے گی جس نے دفنہ آیا گیا تھا وہ آپ نہیں افضرب کر سکتے وہ برزق کا معاملہ ہے اللہ اور بندے کا عام مندوں کو بھی اللہ تعالیٰ فزیرت دیتا ہے اور جنت میں قرآن میں سورہ زمر میں آیا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو الحمدللہ رب العالمین ترانہ گائیں گے تو جنت میں پہنچ کے بھی جو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تو انہوں کوئی تکلیف ہے یار جب قرآن میں آیا ہے سورہ حمیمہ سجدہ میں کہ جنت میں جو چاہو گے اپنے رب سے ملے گا تو سر اگر میری خواہش ہے کہ میں جنت میں اللہ کی عبادت کروں تو اللہ مجھے منع کرے گا کیا جنتی ترانہ تو گائیں گے نا اللہ کا تو وہ تو آپ کی خواہش پہ کئی تابعین ہیں جو یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی قرآن پڑھا تیری نماز پڑھی قبر میں بھی پڑھے اور جنت میں بھی پڑھے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تو میں نے اس کے تحت بات کی تھی ظاہرہ حسین علیہ السلام جنتی ہیں بلکہ میرے اور آپ کے سردار بھی ہیں جنتی نوجوانوں کے ٹھیک ہے نا جی جن کے جزید سردار ہیں ان کو جزید مبارک ہو وہ جزید کے ساتھ ہوں گے ہم حسین کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ حسین کے ساتھ ہوں گے علیہ ویقلہ سوال ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے امامت کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو فجر کے نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناز پڑھی اگر یہ واقعہ درست ہے یہ والا جو واقعہ نا فلق ناز والا کو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں اتنی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مشکات میں آپ کو ایک چپٹر ہے امام کی ذمہ داری کا بیان اس میں آپ کو بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی اور پھر آپ سے اسلام کی بخاری مسلم میں یہ دیس ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو مختصر پڑھائے کرو تاکہ لوگ تکلیف میں نہ ہیں اور جب تم نفلی نماز اپنی پڑھو تو جتنی مرضی لمبی کرو یا مولوی اُلٹ کرتے ہیں اپنی تے چوتھے گیرش پڑھ دینے اور جدو جماعت کرانے نے تے باز کا ڈکے لہا چھڑ دینے ٹھیک ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو سنت الفلک سنت الناس پڑھی ہوگی ابودود میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں پہلی رکعت میں قولعوذ بی رب الفلک اور دوسری میں قولعوذ بی رب الناس پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے ایسی چیز دی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ہے مجھے دو صورتیں دی ہیں صورت الفرق اور صورت الناس تو یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو اس سے لگتا ہے کہ نبی الاسلام فجر میں بھی باز کا دیئے پڑھ لیتے تھے نماز مختصر ہونی چاہیے پڑھ مختصر سے مراد ہمارے جسے بریلوی دیو بندی علماء پڑھتے ہیں یہ والی نماز نہیں ہے تو نماز کہو تو وہ بالکل تیہ پانچہ ہی کر دیتے ہیں تو وہ تو پانچمیں گیر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مختصر سے مراد یہ ہے کہ ارکان سیدہ آؤ اور قیام بہت لمبا نہ ہو کہ لمبی صورتیں نہ ہو مختصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین بار بھی سوانہ بھی لظیم نہ ہو رکوع سے کھڑے ہوتے یہ نہ ہو پوری تسلی سے اور نماز کا میرا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اگلا سوال ہے لیو بھی کہ آپ نے بارہاں لیکچرز میں کہا کہ وطر کے بعد دو نفل کا سواب تحجد کے برابر ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تحجد تراوی اور وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں آہ یہ دیکھیں اس بات کو سمجھیں بات کو بیج میں پیکنٹ چوز نہ کیا گھریں یہ مجھے اگلے دن ای میل پہ بھی ایک سوال آیا تھا دیکھیں میں نے ایک لیکچر رکارڈ کروایا ہے تراوی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مسئلہ نمبر ٹونٹی کے نام سے بھی اپلوڈڈ ہے اس میں میں نے ساری ایشیوز کو اڈریس کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں نمازِ وطر نمازِ تراوی نمازِ تحجد اور قیام اللہیل یہ چار نام ایک ہی نماز کے ہیں بخاری مسلم الموتہ ممالک ان ساری کتابوں سے میں نے ثابت کیا یہ جو ادیث میں نے بیان کی تھی کہ نبیل اسلام نے فرمایا وہ ادیث اس طرح ہے یہ مسند احمد میں ہے سنندارمی میں ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران آپ نے فرمایا کہ سفر کے دوران زیرہ آپ تو سفر میں بھی تحجد پڑھتے تھے آپ پہ فرض تھی عام امت میں نفلی نماز ہے امت کو صرف رمضان میں کہا گیا چلو قیام کرلو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں انگلے پچھلے گناہ پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے ہے نفلی ہے تو آپ نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے یہ دیث آپ کو مشکات کے اندر بھی رات کے قیام والے چپٹر میں مل جائے گی تو جب کوئی شخص وطر پڑھ لینا اس کے بعد دو نفل پڑھ لیا کرے اگر اس کی آخری پیر آنکھ نہ بھی کھولی تو اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا سواب دے دے گا قیام تو وطر بھی ہے لیکن آلہ درجہ کا قیام کیا ہے آخری پیر میں اٹھ کے تاجد پڑھنا انہی سے پوچھیں آپ کہ تراوی عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا آخری پیر میں کہیں گے آخری پیر میں تو نبی علیہ السلام بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد دو نفل پڑھ لو اگر آخری پیر میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کے بعد دو نفل پڑھتے تھے اور اگر کوئی رات کے آخری پیر اٹھ کے تاجد والے نفل صبح کے وقت پڑھ لیے یہ بھی تاجد ہی ہے لیکن ٹکڑوں کی فارم میں مثلا بعض وقت آپ تراوی کی چار رکھتے ہیں رات کو پڑھ لیں عشاء کے ساتھ ہی چار آخری پیر اٹھ کے پڑھ لیں وطر رات کو پڑھ لیں تراوی صبح پڑھ لیں یا تراوی رات کو پڑھ لیں وہ جو عدیث ہے بخاری مسلم کی وطر کو آخری نماز بناو اس سے مراد ہے کہ اوورال نماز وطر ہونی چاہیے میں نے اس کلپ میں بتایا ہے وطر پہ میں نے ڈیٹیئر لیکچر ہے مسئلہ ون تھرٹی دو گھنٹے کا وطر کا کوئی دنیا جان کا مسئلہ نہیں میں نے چھوڑا اس میں نے چیزیں بتائی ہیں اگر کوئی شخص رات کو وطر کی نماز پڑھتا ہے یعنی گیارہ رکھت تراوی پڑھتا ہے وہ آٹھ تراوی تین وطر صبح اٹھ کے دو رفل اور پڑھ لیں کتنے ہو جائیں گے تیرہ تاک ہی رہیں گے وطر ہی ریگی نماز دو اور پڑھ لیں ٹھیک ہے تب بھی اتنے رنگ چالیس پڑھ لیں اور وطر ہی ریگی نماز آخری نماز وطر ہونے چاہیے یہ مراد یہ ہے کیونکہ نبیل اسلام خود صحیح مسئلہ میں آتا ہے وطر کے بعد دو نفل پڑھتے تھے اور ایک رات میں دو دفعہ ترابی بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ حلیدیس کا موقف غلط ہے کہ جماعت سے آٹھ پڑھیں باقی ویسے جنہی مرضی پڑھیں ہم کہتے ہیں آپ چالیس پڑھیں ابودود میں دیس ہے طولق بن علی کی کہ انہوں نے ایک جگہ کیامل لائل کروایا پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس گئے تو لوگ کھڑے تھے ان کا کیوں انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے امام ہیں انہوں نے اُدھر جا کے دوبارہ ترابییں بڑھائیں تیک کم اس کے مائل دیس دے صاحب نا سولہ دے ہو گئی ہیں چلو چار معاف کر دے ان کیا نو آٹھ پڑھا آگے آئے آٹھ ہوتے اور پڑھائیں سولہ ہوگی نا جب ویتر کی باری ہے تو طولق بن علی پیشے آٹھ گئے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ایک رات میں منع فرمایا کہ دو دفعہ ویتر نہ پڑھیں کیونکہ دو دفعہ پڑھیں گے تو وہ تاک جمہ تاک جفت ہو جائے گا اچھا اس سے یہ بھی بات پہ چلی کہ ویتر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں طولق بن علی نے ویتر کے بعد تراویہ پڑھائی ہے اور جب دوبارہ ویتر کی باری ہے ان کا اپنا امام کھڑا کرو میں اپنے ویتر پر بیٹھا جائے ان دوبارہ میں تاک نہیں بناڑا تاک نجفت نہیں کرتا ایک سوال میں میں نے پچاس جواب دے لی ہے اگلے سوال ہے کیا نبی علیہ السلام کی تعریف یا نات پڑھنا بھی عبادت میں آئے گا بلکل اللہ کی عبادت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث اہم آئشہ کہتی ہیں کہ حسان ابن ثابت کافروں کے اعتراضات کے جوابات نبی علیہ السلام کی تعریف میں اشار کہہ کے دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو انہیں مدد کی تھی روحِ قدس کے ذریعے تو اگر نات پڑھنے پہ نبی کی دعائیں مل رہی ہیں تو نات سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی پھر ابودود ترمزیب نے ماجہ میں دیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیں اور یہاں پہ حضرت احسان کے لیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روحِ قدس کے ذریعے تیری مدد کر رہا ہے وہاں چار رکھتوں پہ دعا ہے اور یہاں نات پڑھنے پہ دعا ہے لیکن دعا اسی نات پہ ہے جس میں شرکی الفاظ دنا ہو نات اور گستہانہ کی دے میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ ہے وہ آپ دیکھ لیں نات اللہ کی عبادت ہے دروشیب بھی اللہ کی عبادت ہے آپ اللہ سے کہتے ہیں نا دروشیب کیا دعا دعا کس کی عبادت ہے اللہ کی ابودود ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے دروشیب کس کی دعا ہوئی نبیل اسلام کے حق میں کوئی شک نہیں شرکیہ نہ ہو آگلہ سوال ہے لوگ بیٹیوں کو عید اور شبرات دے رہتے ہیں لیکن جہداز میں حصہ نہیں دیتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا بتائیں اس لیے نہیں دیتے کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے انڈیا پاکستان کے لوگ اسلام نے ان کو قبول کر لیا ہوا ہے اسلام کی مربانی ہے انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا صحیح طریقے سے یہ اپنی مرضی والا اسلام قبول کرتے ہیں چونکہ ہندووں کے ساتھ رہے عورتوں کو انہوں نے پاؤں کی جوتی بنا گے رکھا حالانکہ ہندو تو اس لیول پہ نہیں کرتے تھے جو مشرقین عرب کرتے تھے عورتوں کے ساتھ نبیل اسلام نے وہاں پہ بھی دعوت بلند کی اور دیکھیں صحابہ اکرام نے کس طریقے سے پھر سن نسائی میں حدیث ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے چھوٹی بات ہے صحیح مسلم حدیث ہے جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور حتیٰ کہ ان کی شادی کی صحیح طریقے سے وہ جنت میں جائے گا ان کے سبب سے اتنی فضیلتیں آئی ہیں لیکن یہ عورتوں کو حق نہیں دیتے اسی وجہ سے پھر ہماری عورتیں جو ہیں وہ پھر غیر مسلموں کی سادشوں کے ہتے چڑھ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں عورتوں کو حقوق دیں تو کسی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں حقوق تو کوئی نہیں مل رہے ہیں عورتوں کو اور ایسی بدماشی کرتے ہیں بڑے بھائی وہ کہتے ہیں بہنوں نے بخش دیا ہے اس طریقے سے بخشوایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو کہیں کہ یہ ہے بہن صاحب آپ کی دس لاکھ روپے والد صاحب کی طرف سے یہ آپ رکھیں جب وہ پکڑ لے پھر اس کو کہ آپ یہ مجھے دے دیں میں تکناہ کیڑی پینٹوں نے دیں دیئے اوہ انگور کھٹے ہیں اور بہنوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے دینا کوئی نہیں تھی ہمیں بغاڑ بھی لئیے دینا تو بھائیوں نے کوئی نہیں ہے تو بگاڑ بھی لیں اس لیے وہ ماف کر دیتی ہیں آپ ان کے ہاتھ میں دیں میں دیکھتا ہوں کون سی بہن ماف کرتی ہے وہ بچاریوں کو ملنے ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بھائیوں سے مینہ جاتی رہے تو یہ حرام ہے اسلام نے تو حکم دیا یہ ایدیش 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 لیے دیتے ہیں میرے لگے شاید کہہ دیں وہ کیامل دن بکشوا لیں گے میرے ایک دوست مجھے بتانے لگے اب مر جائیں گے تو وراست تقسیم ہی نہیں ہوتی وہ بیٹوں کے نام ہے تو کہتا ہے ان کے بڑے بیٹے نے ان کو قائل کیا کہ ابا جی تیاں جیڑی ہیں انہی نے بڑے نرم دل انہی نے کیامل دن تو انہوں ماف کر دیں نہیں ہے تو اسی ساڑھے نہ آن لاؤ دیو کوئی نہیں ماف کرن گی ہے ابا جی کیا مسئلہ دن تو لوگ کہیں گے مجھ سے میرے بیوی بچے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دو علاق پتہ جائے گا تو انہوں یہ ظلم کر رہے ہیں اور بالکل بچیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے اور یہ کہنا جی ہم نے جیز دے دیا تھا اب وراست تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جیز تو گفت ہے آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں ضرور دیں بیٹوں کو بھی اگر گاڑی نہیں لکھ لوا کے دی ہے تو بیٹی کو کچھ زیور پینا دی ہے اس میں کیا عرج ہے گفت ہے جیز مانگنا غلط ہے کہ وہ لڑکے والے مانگیں اپنی مرضی تو کوئی دیتا ہے ضرور دیں باقی یہ جو جیز لانت اس عطبار سے ضرور ہے کہ آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں زیادتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے یہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ برابر کا حصہ اپنی زندگی میں دینا چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام حبا کیا ہے آپ فرمایا باقی بیٹوں کو بھی کیا ہے کہا نہیں فرمایا اس سے بھی واپس لے کیا تو مجھے گناہ پر گواہ کرنا چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ سارے بیٹے تجھ سے ایک جیسا سلوک کریں یا رسول اللہ چاہتا ہوں تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو زندگی میں گفٹ میں عورت اور مرد کا آدھا والا فرق بھی نہیں ہے گفٹ برابر ہوتا ہے وراست میں عورت کو اور وسیعت کیا ہوتی ہے یہ تین لادہ سے ٹرمز ہے وراست جو مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے تقسیم ہونی ہے حبہ جو آپ اپنی زندگی میں گفٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتے اور وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے لیکن وہ فلان جو ہے نا وہ آپ کا وارث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بخاری میں عدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا ہے لہٰذا آپ کوئی شخص اپنے وارث کے لئے بسیعت نہ کریں کہ میرے مرنے کا فلان کو ملے اس کو اترے ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں سورت النساء میں رکھا ہے مسئلہ ٹونٹی ٹو میرے دیکھ لیں میں نے ساری آیات سورت النساء کیوں پڑھائیں گے اچھا علیہ وی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں گنگئے شیطانی بننا چاہیے یہ تضاد نہیں آگیا آپ کی بات میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ سویل وڑائی صاحب کہتے ہیں بالکل کھلا تضاد ہے بظاہر لیکن یہ بات ایک ہی ہے جس کے دو روح ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہ لیں ورنہ علماء کہیں گے گنڈا سنگھ وابی ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو یہ بدنام کر دیا نام رکھے ہوئے ہیں یہ مولویوں کے ٹوٹکے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کوئی توحید کی بات کرے اسے بابی کہہ دو کوئی علی بیعت کی بات کرے اسے رافدی کہہ دو اور اس طرح کے یعنی ایک زہریلی لفاظ ہے تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات نہ سنیں لیکن سر آپ لوگ گھاس نہیں کھاتے آپ لوگ بات سنتے ہیں آپ کی نہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہو گا جی اچھا وہ بات میں نہیں مقبل نہیں ہوئی نا آپ نے کہا کہ میں وہ جو دو باتیں بے ایک وقت کیسے سہیں ہیں میں کہتا ہوں مولویوں سے اس اتبار سے پنگا نہ لیں کہ آپ پبلیکلی ان کو ظلیل کریں یا آپ ان کی ذاتی غلطیاں ہائلائٹ کریں یا ان کے فرقے سے لیٹڈ چیزیں غلطیاں ہائلائٹ کریں وہ کبھی بھی نہیں اس کو مانیں گے عام آدمی قبول کرے گا لیکن جن غلطیوں سے آپ افیکٹی ہو رہے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور ہائلائٹ کر دیں پیڑا نہ پا کے بیج ہو مثلا کسی نماز کے بعد کسی مسجد میں اوچھی وہاں سے کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت اذکار پڑھیں جو گرین کارڈ میں لکھیں صبح شام کے بخاری مسلم سے یہ ثابت نہیں ہے وہ مولوی کے نہیں ساڑھی مرضی بس اب آپ کا کام پورا ہو گیا آپ پینا نہ ڈالیں میں تو انہوں بخاری تو ثابت کرنا نہ وہ تو انہوں کے بارز اٹھے گا اس قسم کی میں چیزیں کہتا ہوں پنگے نہ لیں صرف چیز آئی لائٹ کریں اس کے بعد وہ مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ پیر نہ نہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور عام بندوں پہ محنت کریں اور عام بندوں پہ بھی مولویوں کے سامنے محنت نہ کریں مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں علا نہ لیں کہ آج توسی بھی لے کے آجاؤ دیسانسی بھی اپنی رفاہ دیاندیاں لے کے آجانے یہ کام نہ کریں اس کو کہنی بخاری مسلم یہاں ایک بھائی آئے تھے انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی وہ کہتے ہیں وہ بریلوی تھے ایک بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ریولٹ ہو چکے ہوئے تھے نماز سنت کے بتا بھی پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے رفاہ دیان کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو ایک مولونا صاحب انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم شریف سجائی ہوئی تھی کہتے ہیں نماز کے پاس بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے مسلم شریف سامنے رکھی ہوئی ہے یہ کس کی کتاب ہے انہوں نے کہا جی حمل سنت کی مین کتاب ہے یہ تو انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہائے 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 زبردست اس سے بڑا اور کیا جادو سر چڑھ کے کوئی بول سکتا ہے کہ میں بہاری مسلم یہاں بھی دیکھیں نا سارے وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتے ہم بہاری سے علیہ السلام دکھاتے ہیں امام حسین علی کے ساتھ کہتے ہیں یہ کون سے آ گیا یہ اتھو ہی ہے جی تو رویدین آیا ہے تو زیر رویدین لے اب باقی چیزیں نہیں لئی ہیں اسی سب کچھ لینے ہیں تو اب وہ مولوی بجائی یہ کہتا کہ اپنی میں کہتا ہے اچھا میں بھی اپنی اچھا عام آدمی کو آپ بتائیں وہ کہتا ہے اچھا میں تکنامہ کی طرح میں غلطی نہ ہوا مولوی تو پکا ہوں دے نا کہتا ہے جی اس نے جناب اپنے نیچے سے مسلح نکال کے ایسے پھینکا کہتا ہے دیکھو علماء کی توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں اس کو روکے تو سر یہ آپ کو شہید کریں گے اس لیے آپ جو ہے نا وہ دیکھ بال کے معاملات کو چلا کریں تو وہ آئے میں شائیں کر کے نہ بات ٹال دیتے ہیں پینر ڈال کے نہ بیٹھیں کہ نہیں مولوی نے ایک تقریق رائی ہے اور آپ وہاں پر فلٹ بانٹنے شروع کر دیں سرحان پر فلٹ بانٹیں لیکن اپنے دوستوں کو گھر لے جا کے بتائیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے یہ ثابت نہیں ہے اس طرح کریں مسجد نمبر دس میں آپ نے جواب دیتے ہوئے درمیان میں بیچ میں ٹوکا تھا سوال کے دوران آپ نے کہا تھا آپ مجھے بیچ میں ٹوکا نہ کریں مجھے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے کیا یہ جملہ کچھ اس طرح کا نہیں کہ جو صرف انبیاء کا خاصہ ہے نہیں نہیں وہ انبیاء والی تائید کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے دیکھیں جب ایک شخص بول رہا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے جیسے کہ صحیح مسلم حدیث ہے جہاں درس قرآن میں لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کے لیے درس و ددریس کرتے ہیں تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے فرشتیں نازل ہوتے ہیں اس سکینت کی وجہ سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے قرآن میں آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے صحیح بخاری میں ہے منکرین زکاة کے خلاف جب کتال کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ابو بکر سے جھگڑ تہرے بعد میں ہمیں لگا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے اس معاملے میں کھول دیا مراد یہ کہ ان کو بات زیادہ سمجھ آگی اللہ کی تائید حاصل ہوگی وہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ اگر تم صحیح مانوالے ہوگے اللہ کی تائید ہوگی وہی نازل نہیں ہوگی کشف علام کی نہیں بات ہو رہی مراد یہ کہ اللہ تعالی تمہارے بات یعنی جو علمہ البیان ہے زبان کی روانگی یہ اللہ کی طرح سے ہے مجھے عشقی لگ جائے میں بول نہیں سکتا زبان میں لکنت آج ہے آج پوری دنیا کے اندر جو اٹھلی اوپر لی تو اوپر لی اٹھلی کار دیتی ہے زبان کی وجہ صحیح ہوئی ہے دنیا میں جتنے بڑا بڑا لیڈر ہیں دنیا کی کائے کلب زبان سے کی ہے انہوں نے اللہ محول بیان تلوار بعد میں آتی ہے زبان سے پبلی کٹھی ہوتی ہے نبیل اسلام نے اپنی مبارک زبان سے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشن امپائر الٹوائی ہے ہیٹلر نے اپنی زبان اور تقریروں سے کیا بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے تو آج بھی لوگ تقریروں کے اوپر ہی علماء کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو زبان تو بہت بڑی چیز ہے تو تائی دیس پوائنٹ آف یو سے تھی کہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے جب آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں تو پھر وہ بات ادھر ادھر ہو جاتی کیونکہ ہم رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے ابھی بھی میں ساری فلبدی گفتگو کر رہا ہوں تو فلبدی گفتگو میں جب آپ ایک سوال کرتے ہیں سوال کہ سننے کے دوران ہی میں پانچ چھ پوائنٹ ذہن میں کر رہا ہوتا کہ میں ادھر شروع کروں گا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ پھر ترتیب ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ کی تائید اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز کو بھی اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے جو صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ کوئی خیر پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی شر ہو تو کہو میری شامت اعمال ہے تو میں اپنی جو کوالٹیز ہیں اور کمپیٹنسی ہے اس کو اللہ کی طرف منصوب کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی تائید ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں نہ میں بابی نہ میں بابی میں کچھ بھی نہیں بلکہ یوٹیوب پہ میرے کلیپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا لاکھوں لوگ سات آٹھ لوگ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں وہ کلیپ ضرور دیکھیں میری بائیوگرافی ہے کہ میں کس طرح سنی شیعہ سے مسلمان ہوا کیا نماز میں پہلے سکتے میں سورة الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اگر امام رکوع سے پہلے سکتا نہ کرتا ہو ہاں پڑھیں وہ تو جز الکرام ہے حضرت ابو ریرہ کا کول ہے مسئلہ 84 میں میں نے بتایا کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں ان میں سورة الفاتحہ کو غریمت سمجھو تو سنا والے وقفے میں بھی آپ سنا کی بجائے اگر فاتحہ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن دوسری رکعہ میں کیا کریں پھر اس میں تو سکتا پہلا اگر تو جاری نماز ہے تو خموشی سے سن لیں میرا کلیپ اس کے اوپر آیا ہے نابی تازہ تازہ اور اگر سری نماز ہے تو پھر تو آپ پڑھیں وہ آپ دیکھ لیں امام کے بیچے سورة الفاتحہ کا مسئلہ اگر تشہد میں غلطی سے فاتحہ پڑھ لی اور یاد آنے پر تشہد بھی بعد میں پڑھ لیا تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا اس میں سجدہ صاحب اجدہادی مسئلہ ہے ترمزی میں حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے تو رکوع سجدے میں اگر کوئی قرآن پڑھ لیں وہ بخاری مسئلہ میں حدیث ہے کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتے ہو لہذا دعائیں کرو آپ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ آپ کریں نا قرآن نہیں تلاوت کریں گے قرآن صرف قیان میں ہوگا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر آپ رکوع اور سجدے میں قرآن تلاوت کرتے ہیں تشہد کا ذکر نہیں ہے اور سورة الفاتحہ تو ویسی کوئی ایشو نہیں سورة الفاتحہ ویسی دعا ہے تو اگر کوئی تشہد میں پڑھ لیتا ہے ویم سے نکلنے کے لئے سجدہ صاحب کر لیں نہ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے اور اسی میں آتا کہ رکوع کی تسبیحات اگر سجدے میں اور سجدے کی رکوع میں کر لیں ہیں کوئی عرج نہیں ہے کچھ تو تسبیحات ویسی کامن ہیں انفیوں کو تو نہیں آتی ہے اہل ادیسوں کو پتا ہے ان سے آپ پوچھ لیں تو صبح قدوس رب الملائکت والروح صحیح مسلم میں ہے کہ رکوع میں بھی آب علیہ السلام پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی اور بخاری و مسلم میں ہے سبحانک اللہم ربنا و بھی حمدی کا اللہم اگفر لی رکوع میں بھی پڑھتے تھے سجدے میں بھی نماز والا میرا جو سج پیپر نمبر آٹھ ہے اور میرا لیکچر اس میں دیکھ لیں باقی ایک تسبیحات وہ ہیں جو سبحانہ ربی العظیم رکوع میں ہے اور سبحانہ ربی العلا یہ تو جرنل تسبیحات ہیں نا آگے بیچھے بھی ہو جائیں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اکثر ممالک میں افطار کے لیے سرکوں پر افطاری کے پیکٹ دی جاتے ہیں تو اس بارے میں نظریہ رکھنا کہ زکاة کے پیسوں کا ہو سکتا ہے تو کیا اس سے منع کیا رہا تھا وہ ہم نہ کریں دیکھیں قرآن میں ایک گمان سے بچو دیکھیں کتنے مذہب مذہب کے سوال آ رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے اور راستے میں کار رو کے آپ کو افطاری دے رہے ہیں میرے بھائی اگر وہ یہ کہنا ہے یہ زکاة کے پیسوں کی ہے اور جس بندے کو وہ دے رہے ہیں وہ عرب پتی ہو تو اس پہ جائز ہے کیونکہ مسافر پہ زکاة لگ جاتی ہے ہاں مسافر پہ قربانی نہیں ہے مسافر پہ روزہ نہیں ہے آپ جیلم میرے پاس اٹھارہ دن کے لیے رہے نا صحیح بخاری میں ہے کہ انیس دن تک مسافر ہوتا ہے آپ اٹھارہ دن کے لیے شفٹ ہو جائیں ائر کنڈیشن اکیڈمی میں بے شک روزہ نہ رکھیں مسافر آپ سفر کے دوران روزہ صرف معاف نہیں ہے آپ کسی کے گھار بھی دس دن کے لیے جاتے ہیں اس گھار میں آپ روزہ نہ رکھیں نہ قربانی ہے تو مسافر پہ نہ روزہ ہے نہ قربانی ہے بعد میں وہ رکھے گا قربانی تو ویسی نفلی عبادت ہے وہ تو رہتی نہیں اس کی اور زکاة خیرات صدقہ بھی لگ سکتا ہے مسافر پہ صرف مسافر کی بات اور جو پبلک ویل فیر کی چیزیں ہیں اس میں تو بیت المال میں سے ہی سارے لیتے تھے آج اگر گورنمنٹ زکاة کے پیسوں سے ایک سڑک بنوائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کے اپر سفر کرے امیر بھی کر سکتا ہے تو اگر اس سفر کے دوران آپ کیوں بدگمانی کرتے کہ جی ہو سکتا ہے زکاة کے پیسوں کا ہو سکتا ہے کہ اگر ہو بھی تب بھی آپ کھا سکتے تو آپ گمان نہ کریں گمان سے بچیں لیکن انسائیڈ کو سٹی کو بندہ سفر کر رہا ہے تو آپ گمان نہ نہ کریں ایک بندہ افطار کروا رہے ہیں آپ لے لیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوچھیں تحقیق کرنے سے تو منع کیا گیا افطار کروا رہے ہیں تو وہ کروا ہی رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم اگر کر رہا ہے اس پہ غیر مسلم کیا کروا رہا ہے اگر وہ پیسے دیں گے غیر مسلموں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساق مدینہ نہیں کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے کافر بادشاہوں آگ کی پرستش کرنے والے کسرہ کا کرتہ قبول کیا تھا بلیک کلر کا کالا کرتہ یہ جو کہتے ہیں شیعوں کی نشانی ہیں سعی بخاری میں نبی علیہ وآلہ وسلم نے کالا کرتہ پہن ہے گوٹ لگی بھی تھی اس پہ وہ آپ کو ایران کے بادشاہ نے گفٹ کیا تھا تو کافروں کی آپ نے گفٹ بھی لیا انہیں زمان پر تھوک دیا وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا پھر وہی زہر آپ کو عود کر رہا ہے آپ کی وفات کے وقت تو یہودیہ کی دعوت پہ ہی آپ گئے تھے دعوت بھی کرتے ہیں تو یہ جو وائٹ آس میں افطاریاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی بلکل ٹھیک ہیں کرو مدینہ ٹرمپ کو لو کھاؤ پیو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ دی پالیسیوں دے پیچھے نا چلو افطاریاں کرو وہ کبران بلائیں جائیں کھائیں پیئیں دونوں چیزیں ٹھیک ہیں بینمازی کا روزہ رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے حالانکہ وہ بینمازی کھانا لال ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ تو انہوں سورپو نیا پیش کرے تو سی جنہاں آپ کھنزیر کھالو نہیں حلال ہو عام دعوت جب ہو سکتی ہے تو روزہ تو پھر چھوٹی چیز رہ گی حکم عام ہو گیا روزہ کے لیے پھر تخصیص دکھانی ہوگی کہ نبیل اسلام فرمایا ہے کہ دعوت قبول کر سکتے ہو لیکن روزہ کی افطاری قبول نہ کرو یہ جو نہ کر رہا ہے اس نے دلیل دکھانی ہوگی ہمیشہ جو سپیسیفک بات کرتا ہے دلیل اس نے دینی ہوتی ہے جنرل جنرل حکمی ہوتا ہے اچھا اگلا سوال بینمازی کا روزہ رکھنے کی کیا شریعہ سیعت ہے حالانکہ بینمازی کے بارے میں تو سخت احکامات آتی ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھنے والا کافر تو تشبیح دی گئی ہے نہیں دیکھیں ہمارے انڈیا پاکستان مغلہ دیش میں کئی بینمازی ہیں جو رمضان میں روزے رکھ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ دو نمازیں پڑھتا ہے اور تین نہیں پڑھتا اور آپ کے کہ دو بھی نہ پڑ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا پوزیٹیف سائیڈ کے اوپر رہے انکریج کریں لوگوں اللہ قبول کرنے والا ہے ظاہر ہے کہ نماز الگ سے فرض ہے بخاری مسلم حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں کلمے کے بعد نماز زکاة حج اور روزے تو یہ لگ سے ایک فرض ہے جس طرح داڑی الگ سے ایک سنت ہے اور گالی نہ دینا الگ سے ایک سنت ہے گالی نہ دینا کوئی داڑی الگ گالی دے وہ کہنے دے ہو داڑی رکھ کے گالی دے رہے تو گالی دینا ایک لاکھ سے غلط چیز ہے اس سے داڑی غلط نہیں ہوگی ہے داڑی کا کیا قصور ہے داڑی ہے تو ایک مکھی نہیں اڑ سکتی گالی کیا دے گی داڑی بچاری بیشتہ گالی دینا بھی سنت ہو گیا وہاں میرے خیال میں آج کا کیوں آپ کو بتا یہ علماء ہاں علماء کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ میرا کلپ چڑھا ہوئے کیا گستاخوں کو گالی دینا جو ہے سواب کا کام ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اچھا لیے بھی اگلا سوال ہے عورتوں کے جو روزے ایام میں مخصوص ایام کے اندر جو چھوٹ جاتے ہیں وہ شوال کے چھے روزوں کے ساتھ ہی قضا ہو جائیں گے چوپڑی ہیں نالے دو دو یہ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں جو شوال کے چھے روزے رکھنا ہے تو عورتوں کے بھی چھے ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں تو شوال میں ہی وہ ایک ہی میں دو کی نیت ہو جائے ٹھیک ہے جی اعتصار ہی جی ہے کہ چھے لاکھ جمع چھے لاکھ برابر ہے بارہ لاکھ ٹھیک ہے تو اسی کو نہیں چھے لاکھ ہی بارہ لاکھ برابر ہوگی یعنی آپ ادار لیں اور میں آپ کہوں گا رمضان میں جو کہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا میں ستر لاکھ لیا ستر گناہ ہو گیا اس طرح تو نہیں یا جی وہ خانہ کعبہ میں دس ہزار نمازوں کا سواب ہے تو مجھے آپ دس ہزار نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں سواب اور چیز ہے شوال کے چھے روزے الگ سے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ابودود میں ہے ترمزی میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے بخاری کو چھوڑ کے پانچ کتابوں میں کتب ستہ کی حدیث ہے جس نے شوال کے چھے روزے رکھے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے یہ کیونکہ بڑی فضیلت ہے اور اس میں جو کہتے ہیں جی ایک روزہ عید کے فوراً باز رکھ لیں باقی پورے مہینے میں جب مرضی رکھ لیں نہیں پورے شوال میں جب مرضی رکھیں چاہے آخری چھے دن رکھ لیں جا کے چاہے درمیان کے چھے دن رکھ لیں چاہے اکٹھے رکھیں چاہے توڑ توڑ کے رکھیں جس طرح مرضی رکھیں شوال کے اندر چھے روزے پورے کر لیں موجہ ہی موجہ دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مہینے میں تین روزے رکھتے تھے ایام بیس کے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی اور ابو دود میں حدیث ہے کہ جو ایام بیس کے روزے رکھیں اس کو ہمیشہ کے روزوں کا سواب ملے گا تو سر یہ مہینے میں تین اور سال میں کتنے ہوئے بارہ چھتی چھتی روزے رکھ کے سال کے روزے اور یہاں پہ صرف چھے روزے رکھ کے ٹھیک ہو گیا تو یہ میرا شوال کے چھے روزے میں میں نے یہ ماتمیٹک نہیں ثابت کیا یہ چھے کیوں برابر ہو جاتے ہیں تین سو ساٹھ کے ٹھیک ہو گیا وہ آپ کلپ ہے میرا شوال کے چھے روزے کے اوپر آپ دیکھ لیں شوال کے چھے روزوں کا بیان تو وہ آپ کو کلپ میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے نا احدیث پیان کزار روزے جو ہیں وہ اگلے ربزان سے پہلے پہلے پورے کرنے ہوتے ہیں حضرت ابو رہرہ کا فتوہ احسن قبرہ بھئی کی میں کہ اگلے رمضان سے پہلے پورے کرو اور اس میں کوئی شرط نہیں آپ گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں نا آپ سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں گرمی والا انیس گھنٹے کا ہے سردیوں کا بارہ گھنٹے کا ہے اور صحیح مسلم میں امم آئیشہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے بعض وقت اپنے رمضان کے روزوں کی قضائے نہیں دے پاتی تھی حاجی تعلق قائم کر سکتے ہیں تو حضرت ابو رہی شاہ کہتی ہیں میں حضور کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھ پاتی تھی مجھے کا فتا کہ نبی علیہ السلام اور میں بمشکل اگلے شابان میں جا کے روزوں کی قضاء دیتی تھی کیونکہ شابان میں حضور علیہ السلام کا پورا مہینہ روزہ ہوتا تھا عموما تو اس کی کوئی قید نہیں ہے اور اس میں یہ فتاوہ ملتے ہیں صحابہ کے المصنف ابن ابی شہبہ میں اور سنکبرہ البعی حکیم ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اور اگلا رمضان آ گیا تو اب وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دے اور ایک روزہ بھی رکھے اس سے پہلے پہلے رکھتے تو صرف روزہ رکھے گا اور اگر بیمارہ رکھ ہی نہیں سکتا پھر تو فدیہ دے اگر دائمی مریض ہے صحت مند ہونے کے باوجود اور بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والے انسان کا کفارہ کیا ہوگا کفارہ کیا حرام کا مرتقی بھئی یہاں تو میرے بھئی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے کفارہ تو کچھ بھی نہیں ہے کفارہ یہی ہے کہ روزے رکھیں صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب ایک بندہ کرے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کفارہ کیا ہے نماز پڑھے ہاں فقہ انفی میں ایک باطل مسئلہ ہے کہ وہ مار گیا اگر تو ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ساٹھ سال کے صاحب لگا ہے وہ لاکھوں روپے بندہ ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کریں کہ ایک دن کی کیلکولیشن کر لیں اور آپ مولوی کو وہ فدیہ دیں وہ آپ کو واپس گفٹ کریں آپ کہیں اُن میرے پیوہ دے دوسرے دن دی نمازان دیں پانچ فدیہ اور پھر تو ان واپس کریں اس طرح اس طرح کر دیں پیوہ مکشوالو اما مکشوالو جیلی مسئلہ کوئی ثابت ٹھیک ہوگیا کسی قسم کا ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹیکے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا صحیح بخاری میں واضح عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں ٹوٹتا اگر آپ خون دیتے ہیں کسی کو یا ڈرپ نکال لیتے ہیں اللہ ایک 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 مزوری ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرتے ہیں چاہے وہ نص میں داخل کریں گوشت میں کریں بارل وہ جسم کے اندر چیز جا رہی ہے کچھ چیزوں کا استثناء آیا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود کے قوال آئے ہیں کہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے زبان پر چکھ کے پھینک دیں نہیں ٹوٹتا تو ٹوٹ پیس نہ کریں اس کی ضرورت نہیں مسواک کر لیں ٹوٹ پیس سے بھی ذائقہ آتا ہے نا موہ کے اندر روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن پسندید آنے گا ٹھیک ہوگا اور انہیلر کے بارے میں میں نے پھر اجتہاد کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ دائمی مریض بن چکا ہے تو اس میں اجتہادن یہ ہے کہ وہ یا تو اب دو آپشن ہیں شوگر اور انہیلر والا اس پہ تو روزہ آئی نہیں ہے دائمی مریض ہے فیدیہ دے دے لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں یار میں صرف میرا سانس کا ہی مسئلہ ہے نا اور تو مجھے کوئی شئیو نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو میری خواہش ہے میں روزہ رکھوں کبھی مجھے سانس فس جائے تو میں انہیلر سے کر لوں تو ایسے شخص کے بارے میں میں اجتہاد کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی روزہ میں انہیلر یوز کرے تو اتیاطاً اس روزے کا ایک فیدیہ بھی دے دے باقی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو دونوں چیزوں کے سواب دے دے توڑنے کا ہم حکم نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا لیکن باقی کا بھی حکم نہیں لگا سکتے ایک درمیانہ موقف ہے اجتہادی مسئلہ تو شوگر کا بھی آپ نے ذکر کیا نا اس کا بھی بتا رہے ہیں شوگر کا بھی یہ ہے کہ جو شوگر کا بندہ زیادہ دیر بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا اس پہ روزے آئی نہیں انسولین چھو لگاتا ہے انسولین تو میرے بھائی تو سر ایک گھنٹہ پہلے ساری کر لیں بلکہ کیا وہ تو میرے بھائی انسولین تو اس نے پہر ایک لگانی ہوتی ہے نا ساری سے افتاری سے پہلے بھی لگانی ہوتی ہے تو سر اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ لیٹ روزہ کھول لیں کوئی پانی سے روزہ کھول لیں پھر انسولین لگائے بلکہ انسولین سے روزہ کھول لیں اس کے آدھے گھنٹے بعد جو سامنے اس نے رکھا ہے وہ کھا لیں تو سر اللہ کے لیے آدھے گھنٹے کی قربانی تو ہو سکتی ہے نا ضروری ہے کہ جی میں افتاری تو ادھا گھنٹہ پہلے انسولین نہ ہوا تو ایکزیکٹ سوئی تے سوئی چڑھے تھے میں جناب کھجورہ کھا ہا اس طرح تو نہ کرے قربانی کرے ہرگال نہ جواب ہے یہ حسبحال ہے کیا لیلت القدر کو حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی فرائز کے ساتھ تھوڑا سے نفل پڑھ کے سو جائیں شب قدر پہ میرا ایک کلپ ہے شب قدر پہ سترہ سہی الاسنادہ حدیث ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں دل خوش ہو جائے گا آپ کا سہی مسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی جماعت کا مطلب ہے کوئی رکت فوت نہ ہو اس کو آدھی رات کے قیام کا سواب ملے گا اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے پوری رات کا قیام لوگی تراوید بھی ضرورت کوئی نہیں چالوں رکھتے عشاء کی جماعت سے اور فجر کی دونوں رکھتے جماعت سے پوری رات کا قیام ٹھیک ہو گیا جامعہ تربزی میں حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اسے پوری رات کا قیام کا سواب ملے گا یعنی آپ تاگ راتوں میں ساری تراویہ امام کے ساتھ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ پوری رات کا قیام کا سواب ہے تو یہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے آپ کی مرضی ہے سو جائیں آخری پیر اٹھ کے کر لیں پوری رات بھی جاگنا چاہتے ہیں تو جاگ سکتے ہیں قیام کا آپ کو دو نفل بھی پوری رات میں مل گئے آپ کو شب قدر مل گئی یہ نہیں ہے کہ شب قدر اس کو ملنی ہے جو جناب مغرب سے لے کے تو فجر کا وقت داخل ہونے تک دبا سٹھ نفل پڑے نہیں دو نفل بھی اس رات میں آپ نے پڑھ لیا آپ نے قیام پا لیا اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام پا لیا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ مافتہ کیا روضے کے لئے شرعی پردہ فرض ہے ایسی عورت جو لباس اپنی مرضی کا یا بے ہیائی والا پہنتی ہو تو اس کے لئے اس کا روضہ کوئی فائدہ پچائے گا یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ گانے سنتے اور وہ کہتا ہے مجھے نماز فائدہ دے گی نماز تو فائدہ دے گی گانے سننا الگ سے ایک گناہ ہے بے پردہ ہے ایک عورت تو یہ الگ سے ایک گناہ ہے اس کے لئے سے فرض سا کتنی ہوگا فرض کر تو بالکل کسی کو ڈسکریج نہ کریں اس حوالے سے کہ یہ تو فلم ایکٹر ہے اس کا کیا کام ہے روضے رکھے وہ اس کا ایک غلط کام الگ سے ہے نیکییں اس کو علاقے سے کرنے دیں صحابہ اکرام سے زنا تک ثابت ہے نعوذ باللہ شراب پینا ثابت ہے تو یہ تو نہیں ان کی باقی نیکییں ساری خراب ہوگی انسان تھے انسان سے غلطی ہو سکتی اس میں کیا ہے سہری کا وقت ہتم ہوتے ہی کھانا روک دینا چاہیے یہاں کچھ تھوڑا سا اس میں گنجائی اس میں میرا کلپ ہے ساری اور افطاری کے کاموں مسائل اس میں میں نے بتایا ابو دوود میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے اور آخری پیر میں اٹھتا ہے ختم سیری سے تین چار میٹ پہلے تو اس دوران کھانا پینا جو شروع کرتا ہے اور ختم سیری ہو جاتی ہے تو جو ہاتھ میں نبیل اسلام فرمائے پورا کر لیں یہ جو کہتے ہیں نا وہ ازانوں کے دوران وہ ازانے اس وقت ہوتی تھی ٹائم پہ آہے کل تو ازانوں پہ بھی کوئی اٹھے نا تو راج سکتا ہے آجلی زانہ نہیں پائی یہ اسی طریقے سے اب بہاری مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی اس نے فجر پالی اور جس نے غروبے افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی اس نے اثر پالی تو ختم سیری سے پہلے پہلے اگر آپ نے کھانا شروع کیا پھر آپ کانٹینیو تھوڑا سا کر سکتے ہیں اگر آپ اٹھے ہی باد میں ہیں گھڑی کے مطابق پھر کوئی نہیں کر سکتے روزہ چھوڑ دیں وہ ایک روزہ کی کذاب باد میں کریں اٹھ پیرا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اٹھ پیرا روزہ کوئی ضروری نہیں ہے لوگ بڑے فخریہ بتاتے ہیں نبیل اسلام نے اس کو ناپسند کیا سیری کا کہا ہے چھوڑ دیں کوئی گناہ نہیں ہے ایک روزہ بعد میں رکھ لیں ٹھیک ہوگی غربہ اور مساکین کو زکاة کے پیسوں سے افتاری کروائی جا سکتی ہیں ہاں کروائیں کیوں نہ کروائیں بلکہ غربہ اور مساکین کوئی زیادہ کرائیں یہ آپ امیر لوگ امیروں کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں او بلا آگے انہوں کوکڑ کھوارے ہوں دیں او بلا آگے انہوں جناب مچھلییں کھوارے ہوں دیں غریبوں کو کھلائیں میرے بھائی ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ افتاری کرواتے ہیں ساٹھ ستر اسی بندوں کی ہم سے پیسے لیں ہم ان کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ کے ملے میں وہ غریب نہیں ہے آپ ان کو لے لیں آج کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تو کل ہی ایک بندے نے کہا جی میری طرف سے کھلوا دیں میں نے کہا آپ کے ملے میں میرے بھائی پانچ چھزار پی وہ کہہ رہے تھے دینا ہے افتاری میں نے کہا آپ پانچ چھزار کے عام قریدے اور آپ ملے میں بانٹیں وہ تو لوگوں کو آل پانچ چھزار دیں کتنے آئیں گے آپ نے ایک ایک کام دینے آپ نے کسی کے گھر دینے تین تین کلو عام گفٹ کریں وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو صحیح جس طرح آپ کھاتے ہیں تو سر آپ امیروں کو نہ افتارییں کر رہا ہیں اور مسجدوں میں بھی اتنا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے سموسوں کی پیٹیوں کی پیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اس طرح نہ کریں غریب لوگوں کو دیں علیوہ کوئی طریقہ بتائیں کہ رمضان میں تیس دن نماز پڑھنے والا بات میں بھی نماز کا پبند ہو جائے بڑا سام طریقہ ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد ایک منٹ کے لیے مبتی جلائے اور اپنا ہاتھ مبتی پہ رکھے اور کہے یا اللہ منو پتا ہے تو منو آگی سٹن ہے مرنے دو جو میں نماز نہ پڑھی ایک منٹ کی پریکٹس شروع کرے وہاں تو ہزاروں سال جلنے تو تاکہ پریکٹس شروع کر دے تو اس کو جب پتا چلے گا کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر نمزان کے بعد بھی نماز شروع کر دے میرے یوٹیوب میں کلیپ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس میں میں نے یہ طریقہ بتایا ہوا ہے اسی لوردہ رانی دستے کرائیوی دینے ہیں فطرانہ غیر مسلم کو دینا کیسا ہے نہیں فطرانہ غیر مسلم کو نہ دیں غیر مسلم کو آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو صدقہ رہا تو آپ دے سکتے ہیں الگ سے لیکن کیا مسلمان غریب ختم ہو گئے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کی طرف چل پڑے ہیں عموما لوگ گھروں میں کام کرنی والیوں کو دیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ بسیکلی سودی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے عوض یہ ہماری زیادہ خدمت بھی کریں تو اپنے کام کرنیوں کو کرنے والیوں کو دیتے ہیں وقت یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ ان سے ایکسٹرا کچھ چیز ڈیمانڈ نہ پھر کریں ورنہ تو آپ اس پیسے کا موفزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے تو غیر مسلموں کو آپ ویسے صدقہ اور خرات دیں صدقہ فطر یہ واجب ہے اور زکاة یہ فرض ہے یہ نہ دیں قربانی کا گوشت دیں بیشتر وہ سنت ہے سنت اور نفلی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ دے لیں حقیقہ کا گوشت دے دیں کوئی مسئلہ نہیں عید کے دن کتنے بار گلے ملنا سنت ہے گلے ملنا ٹریڈیشن ہے اس کو سنت اور بیدت کا مسئلہ الہدیس نے خامخواہ بنا دیا سنکبرال بھئی حقی میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ صحابہ اکرام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی و منکا اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے میرے بھی قبول کرے یا تقبل اللہ مننا و منکم ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے یہ کہہ دیتے تھے گلے جتنی بار مرضی ملے جی سب سے پہلے ان کو گلے ملے جیڑے تا انہوں سب تو پیڑے لگ دینے پھر منعا کہتا انہوں کہ گلے مل دی ہو کے نہیں سیلا رہم ہی کریں ٹھیک ہے نا عید کے عید علی دن تو ملے نا تو یہ ٹریڈیشن ہے گلے ملے اچھا گلے ملنے کو تو سارے بیدت کہتے ہیں عیدی کو کوئی بیدت نہیں کہتا یہ کونسی سنت ہے مولوی بھی کہے گا یہ جی وہ جو دھولہ ہے نا اس کا وہ سیرہ باندھنا یہ تو ثابت نہیں ہے تو دھولہ سے پانچ ہزار پیار نکار جسٹرار کا اور مولوی کا چار لینے پڑھنے کا یہ لینا ثابت ہے نہیں یہ تے تو کدھنی کیا عیدت ہے دونوں ہی جائز ہیں یہ ٹریڈیشنل ہے شادی بیعہ کی کوئی رسم بھی جب تک اس میں حرام کام نہ ہو اس کو عیدت نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ٹریڈیشن ہے عرب کی اپنی ٹریڈیشن ہے ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ کپڑے پہنے ٹریڈیشنل چیز ہے ٹریڈیشن کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگتا دھاڑی کا بقاعدہ حکم ہے یا نبی علیہ السلام کی مشابت کی وجہ سے نہیں جی بقاعدہ حکم قرآن میں آئے سورہ نساء کی آیت نمبر 1119 ہے شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں لوگوں کو اُبھاروں گا کہ وہ تیری بنائیوی تخلیق کو بدلیں گے اب مرد کو اللہ نے دھاڑی دیا عورت کو دی ہے نہیں تو مرد جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ مسئلہ 33 ہے میرا دھاڑی کے اوپر آپ دیکھ لیں دھاڑی فرض ہے دھاڑی کو سنت کہنا چھوڑ دیں یہ بہت بڑا دھوکہ دی ہے لوگوں نے یہ تو اسی طرح سے میں کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن سر فجر کی نماز فرض ہے فجر کے دو فرض تو فرضیت ہے آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اس لیے سنت بھی ہے رمضان کا روزہ رکھنا سنت ہے سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو نہیں میں کہوں گا میں کہوں گا رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے سنت اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا دھاڑی مرد کے لیے رکھنا فرض ہے اور اتنی دھاڑی جس کو عرف عام میں دھاڑی کہا جا سکے مٹھی رکھیں گے جب میری تو مٹھی سے بھی زیادہ ہے میں نہیں کاٹتا مٹھی رکھیں تو سنتِ معقدہ پہ عمل ہوگا اگر آپ تھوڑی تھوڑی دھاڑی رکھ لیتے جس طرح آپ کی شیف جس طرح ان کی بھائی کی بڑی ہوئی ہے ان کی بڑی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے فرض دا ہو گیا کیونکہ ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا عورت کا چہر ہے دھاڑی تو صاف نہیں ہے نا تھوڑی سی دھاڑی آگی کافی ہے مٹھی رکھیں افضل ہے سنت ہے لیکن شیطان کی مخالفت ہو جائے گی جب آپ شیف کرنا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو کیا حجام ہے ان کو یہ نہ کہے جی میں خالی مچھا رہنا تام ہی تے عورتہ نہیں ملے نا خالی مچھا رہنے تے صرف مچھا لے ہی سیجھ تیری جیڑی یہ نہ معاملہ ہوئے گا تھلے تے پھر کام ہوتے ہی ہے ٹھیک کی میں دے نالل نصبی آل کر آگا اچھا لیں بھئی اسی سے مونچوں سے ایک سوال آگا ہے ضمنان کے وہ مشکات المصابق اچھا ایدھر مجھے عدیس یاد ہے بخاری مسلم میں عدیس ہے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت کریں یہ مرد مشابعت کر رہے ہیں عورتوں کی گلے میں ایدھر کانوں میں بالیاں بھی ٹانک کے اور بڑے عجیب ہوگری بریس لیٹر پتہ نہیں کیا کچھ پہن پھول کے مشکات المصابق کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں ہے کہ جس نے جس نے مونچے نہ کتروائیں وہ ہمیں سے نہیں ہے آپس نہ کی ہاں ٹھیک ہے دوسرے روایتوں میں آتا ہے کہ عمر تاؤ دیا کرتے تھے مونچوں کو نہیں وہ یہ ہے کہ وہ مونچے کونسی کتروانی ہے ابودود میں حدیث ہے مغیر ابن شعبہ کی یہاں پہ نبیل اسلام نے مسواک رکھ کے نا ایسے سامنے سے مونچے کاٹ دی یعنی یہ جو اوپر والی لائن ہے نا ہنٹوں کی یہ ننگی ہونی چاہیے سائیڈ سے تاؤ دیں موٹی موچے رکھیں حضرت عمر نے رکھی ہیں تاؤ بھی دیا ہے موچوں کے کوئی اسلام مخالف نہیں ہے افضل یہ ہے کہ موچے پست ہوں جس طرح میری ہیں نبیل اسلام پست رکھتے تھے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے لیکن کھانا کھاتے پانی بیتے بیچ میں نہ یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے سائیڈ سے جتنی مرضی رکھیں ٹھیک کیا حجام کا کام کرنا جائز ہے اور اگر نجائز ہے تو داری مونڈنا اس میں آتا ہے حجام کا سارا کام تو نجائز نہیں جیسے بینک کی نوکری میں ہار چیز تو غلط نہیں ہے بینک میں صرف سودی کام پر اُبھارنا یہ غلط ہے بینک جو بل جمع کر کے کمائی لے رہا ہے یا بینک جو وہ لوگوں کے پیسے کی حفاظت کر کے جو سروسیز دے رہا ہے ان کو تو آرام کوئی نہیں کہے گا نا آپ بینک میں کاؤنٹ کھلائیں آپ کے لئے جائز جس نے کاؤنٹ کی فاظت کی ہے اس کی نوکری رام وہ ایک پورشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی ایک پورشن پہ بات ہو سکتی ہے یعنی حجام جو ہے وہ داری نہ مونڈے لوگ کہتے ہیں داری نہیں مونڈے گئے تو کام بند ہو جائے گا آج کل مرد بھی فیشن کروان دے جی کلنزنگ تے فیشن تے کام شروع کر دے داری کے لئے نہیں کرو داری کے لئے بہت ایک ران دے جی میں نے نہیں کبھی کرا ہے زندگی میں نہیں کبھی کرا ہے تو وہ یہ کہ داری مونڈے نہ ہاں داری کا خط کرنا یا چھوٹی کرنا یہ تو چکے حرام نہیں ہے یہ کر سکتے ہیں سر کے بال کریں عمرہ کے دوران مرد اپنے بال کٹوانے سے پہلے اگر اپنی بیوی کے خود بال کار دیتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی جیسے ہی اس نے عمرے کے ارکان پورے کیے نا اب وہ احرام کی پبندیوں سے ازاد ہے اب اس کا آخری کام یہ ہے کہ وہ آپ نے کرنا ہے ایک دوسرے کی ٹنڈ بھی کر سکتے ہیں ایک مرد دوسرے کی کرے دوسرے اس کی کرے اور ضرور ہی نہیں کہ حدود احرام میں ہی کرنا ہے باہر دا کے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب تک آپ بال کٹتے نہیں ہیں احرام کی پبندیوں سے آپ ازاد نہیں ہوں گے یعنی میہ بیوی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے آپ وہ اس طرح کے کام اور نہیں کوئی کر سکتے جب تک آپ کسی اور کے بال کٹ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے ناخن کٹ رہے سے پہلے اپنے بال موف کرنے ہوگے کسی دوسرے کے تو کٹے تو اپنے بھی کر سکتے ہیں خود ہاں خود بھی کر سکتے ہیں کام بھی مو گیا ہے نا اینڈ تیہ رہے یار انہا بھی کرو بے شک ٹھیک ہے جنازگاہ میں میت کا دیدار کرنا کیسا ہے سنت ہے میت کا دیدار تو سنت ہے نبی علیہ السلام تو بقیدہ میت دیکھا کرتے تھے جا کے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں خود صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کی میت پہ آئے بلکہ ماتھے پہ بوسا دیا میت کو بوسا بھی آپ دے سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ یہ چھوٹ ہو گئی ہے میرا تو بھی کلپ بھی چڑھا ہے فوت شدہ بیوی کو چھونا وہ جو مشہور کیا تھا جی خانون نہیں بیوی کو چھو سکتا انہوں کو آٹھ اٹھ جانا ہے میں نے تو سارے دلائل سامنے رکھ دیئے میت کا آپ چیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بوسا بھی دے سکتے ہیں اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں سب کچھ جائز ہے سنت ہے بلکہ یہ ساری چیزیں جنازے کے بعد بھی جنازے کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی مہرم ہے تو تب ہی کریں گے سریعام تو نہ کریں ایک شخص کی بیوی ہے وہ مرنے کے بعد اس کو ماتھے پہ بوسا دیتا ہے تو کیا ہے اس کی بیوی ہے چند دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے اور کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک دوست نے اپنی دکان میں سے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑے غریبوں میں تقسیم کر دی تو کیا یہ ٹھیک ہے بڑا شعار ہے کیا اس نے چندہ اکٹھا کرتے وقت بتایا تھا کہ میں کام پڑھنے تو اڈینل نہیں تو پھر اس نے بیمانی اور دھوکہ دیا اگر وہ لوگوں کو یہ بتا دیتا کہ میری جوتیوں کی ہے کپڑے کی دکان ہے میں جو آپ کے زکاة کے پیسے جمع کر رہا ہوں اس سے میں اپنی دکان سے ہی جوتیاں اور کپڑے خریدوں گا اور میں غریبوں میں بانٹوں گا یہ بتا کے کرے پھر تو ٹھیک ہے اس طریقے سے غرر کرے گا وہ تو غلط ہے بے شک کر رہا ہے لیکن جو چندہ اس نے کٹھا کیا اس میں اس نے کیا کہا تھا میں غریبوں میں پیسے بانٹوں گا یا کپڑے بانٹوں گا کیا کہا تھا اس نے پھر کر سکتا ہے پھر تو وہ چاہے کسی اور سے خریدتا ہے یا خود خرید لیں ہے اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس انٹینشن سے اس نے اپنا مال کرنے سے چندہ کٹھا کیتا ہے دیکھ لیں شریعت صرف ظاہر پہ فتح ظاہرن تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو اکثر ہی بتاتا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بھی تقوی کے بغیر انکمپلیٹ ہیں قرآن میں ہے نا کہ کسی بی بی کو ایک طلاق دو نا اور تمہارا ارادہ نہیں اس کو رکھنے کا تو اس کو ظلیل کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ تین مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو اور پھر دو مہینے رکھ کے پھر طلاق دے دو اللہ سے ڈرو قانونوں تو وہ صحیح کر رہے ہیں ایک بند نے اپنی بھی کو طلاق دی نوے دن پورے ہونے سے پہلے اس نے پچاسی میں دن پھر رجوع کر لیا پھر تین مہینے رکھ کے پھر دوسری طلاق دے دی ظلیل کر رہے ہیں حالانکہ اس کا ارادہ پہلے کہی ہے کہ میں نے یہ نہیں رکھنی اب قانونوں تو آپ اس کو گنہگار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تین مہینے کے اندر رجوع کر رہے ہیں تین توہر کے اندر اندر لیکن اللہ کے حضور وہ حرام کا مرتقیب ہو رہا ہے دنیا کے قانون میں چاہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس کا مقدمہ چلا جائے مجرم نہیں ہے بخاری مسلم نے حدیث ہے تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور اپنا مقدمہ میرے سامنے بیان کرتا ہے اگر میں اس کے حاق میں بھی فیصلہ کر دوں اور وہ جھوٹا ہو تو وہ آگ ہی لے کے جا رہا ہے اللہ اس کو نہیں فائدہ دے گا کہ نبی نے اس کے حاق میں فیصلہ کیا ہے نبی کا فیصلہ بھی اس کے لئے آگ بن جائے گا کیونکہ سچا تو وہ ہے نہیں ہے تو دنیاوی قوانین شریعت کے وہ بھی انکمپلیٹ ہیں تقویٰ کے بغیر الٹیمیٹلی تقویٰ کمبائنڈ ہوگا پھر یہ حدود مکمل ہوگی شادی اتنی مشکل رسم بن گئی ہے کہ تمام رسیداروں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں مہنگے کھانے وہ یہ ساری چیزیں اس میں اس حالت میں کیا کیا جائے سامنہ اس میں جس کا سوال ہے سب سے پہلے وہ بارش کا پہلا کترہ بنے نا اور کترہ یہ نا بنے کہ میں کسی انہوں نہیں دیڑا پہ کر لنگا جائے نا نا اس کو جو لوگ گفٹ بیتے ہیں ان کے گفٹ واپس کرے کہ بھئی آپ شادی کر رہے ہو آپ پہ کسی چیز کا برڈن ہے لوگ کہتے ہیں جیل لانت جیل لانت اور لانت کس لیے کہہ رہے ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینا اپنی بہو کے لیے کوئی لانت نہیں تو پہلے پہلے کترہ بننے کا بھی طریقہ سیکھیں کہ کیا ہے واقعی انہوں نے مشکل بنا دیئے یہ تو ساری چیزوں نے نکاح کے معاملات کو بہت مشکل کر دیئے یہ ساری رسومات نہیں ہونی چاہیے جائز ہیں اگر کوئی فورٹ کر سکتا ہے ضرور کریں لیکن ان چیزوں سے غریب لوگ کو جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلانا چاہیے میں نے دیکھا ہے غریب غریب لوگ ہیں ہم لوگ یقین کریں اپنے رشتہ داروں کو شادی بیعہ پر اتنی سلامیہ نہیں دیتے ہیں میں نے ایک مزدور مستری لگایا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں اس نے پوری مزدوری کر کے پچیس تیس ازار پر جھوڑا تو میں نے کہی کسی نہیں جوڑا کہتا ہے جی میں اپنی سالینوں نے سونے دیں چھوٹا جا اپنا آکے دینا ہے بھے بھے مارو میں اپنی سالینوں ہی کرپیاں نہیں کر دیتا تو یہ بھی تو بڑا عجیب ہو رہا تھا وہ پھر پاجیاں بھی ہونی ہیں لیا بھی ہوتا ہے دینا بھی ہوتا ہے تو یہ مشکلات سے نکلنا چاہیے حرام نہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مشکلات سے نکلنا چاہیے آج کل گاڑی بک کروانے کے لیے چھے آٹھ ماہ پہلے رقم دی جاتی ہے جب گاڑی مل جائے تو کمپنی والے پیش کی رقم کا سود گاڑی دینے کے بعد چیک کی شکل میں بیجتے ہیں گھر پہ اس سود کی جو رقم ہوتی ہے چیک کی شکل میں آتی ہے اس کو رکھ لینا چاہیے ہاں رکھنا چاہیے ضرور رکھیں اس کو رکھیں اس کے بعد کسی غریب آدمی کو بغیر ثواب کے نیت کے خرچ کریں کمپنی تو ویسے ہی یہ ظلم کر رہی ہے نا آپ کے ساتھ آپ سے وہ ڈوانس لے رہی ہے اور اور اس کے اوپر آپ کو ایک انہوں نے ازمیش میں ڈال دی ہے آپ کے پاس جو سود آ گیا ہے نا ونس وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں کیونکہ حرام مال پر ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی بال لوگ کہتے ہیں یہ سود کا پیسہ ہے اس کو آگ لگا دیں کیوں آگ لگا دیں اس طرح کرنے سے آپ کیا بری زمہ ہو جائیں گے وہ اب اس کی ایک ورث تو ہے نا اس کو آپ یوٹلائز کریں جسنا احمد دیداد صاحب نے عرب کے شیخوں کو کہا تھا کہ تمہارا کروڑوں کا سود بنتا ہے اور تم لوگ کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے ہیں امریکن بینکوں میں تو مجھے دے دو میں ساؤتھ افریقہ میں اتنے غریب لوگ ہیں میں ان کو مقام بنا کے دوں کتنے کرسچنز ہیں تعلیف قلب کے لیے میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں تو پیسے کو آگ تو نہیں لگانی نا ایک چیز بن گئی ہے وہ ضائع تو نہیں کرنی نا ہاں سواب کی نیت اس پہ نہ کریں اس کو پروموٹ نہ کریں لیکن بن سے ایک چیز آ چکی ہے تو پھر اس کو یوٹلائز تو کرنے آگ تو نہیں لگانی نا ظاہرہ اللہ کی نمت ہے ضائع تو نہیں کرنی نا اچھا لیوے سوال ہے بخاری شریف کی خدیث نمبر ہے 349 اس میں واقعہ مراج میں نبی علیہ السلام نے جو انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت کر رہے ہوئے جو جسمانی تھی ہیں روحانی دور پہ تھی جسمانی پلس روحانی تھی لیکن موڈ برزقی تھا شب مراج میں میرا مسئلہ 126ABC لکھیں امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی میں راج ہوئی ہے روحانی تو ہے ہی تھی روحانی تو سارے مانتے ہیں اس کا موڈ برزقی تھا یعنی ایک لاکھ انبیاء کموں بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی امامت کی لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ انسین بیریئر تھا ایون اس رات کو بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں ہمارے اردگیت فرشتیں ہم دیکھ سکتے لیکن موجود ہیں سعید ابن ماس کے جنازے میں نبی علیہ السلام فرمائے ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی لیکن قبر نے ان کو بھی دبایا اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں چھوڑ دیا سعید ابن ماز اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سن نسائی میں کہ عرش ہل گیا تھا اللہ کا ان کی مفاد پہ غزبہ خندق پہ ان کو تیل لگا تھا عوث کے سردار تھے انہی کی وجہ سے ہی تو نبی علیہ السلام کو کامیابییں ملی انسار مدینہ یہی لوگ تھے اچھا اسی میں انہوں نے سوال ایک ایکسٹینڈ کیا کہ پچاس نمازیں جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی پھر حضر موسیٰ علیہ السلام نے اکام کروائیں تو ان کی مدد کی ہے تو کیا نبی علیہ السلام سے مدد آج کے دور میں مانگ سکتے ہیں اگر نبی علیہ السلام سامنے مجود ہوں تو مدد مانگیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مدد مانگیں یہ تو ظاہری اسباب ہیں میرا تو کلپ چڑھا ہے کبرے رسول پہ جا کے مانگنا میں نے اس میں کہہ کہ میں آج نبی علیہ السلام سامنے مجود ہوں ہم ان کو مسئلہ بتائیں گے لیکن وفات کے بعد اس سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی صحیح بخاری سے دس سو دس نمبر حدیث ون زیرو ون زیرو کہ حضرت عمر کہتے ہیں اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكْ اے اللہ ہم پہلے پہل نبی علیہ السلام کے توصل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اب ہم ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں وسیلے کے طور پہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں قبر رسول پہ نہیں گئے ہیں حضور کے چچا کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور بارش نازل بھی ہوگی تو اب وہ کمیونکیشن نہیں ہوگی آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں حیات النبی کا عقیدہ اور میرا کلپ کھل جائے گا اور قبر رسول پہ جا کے مانگنا وہ جالی روایتیں پیش کرتے ہیں میں نے ان کا پوست مارٹم کیا یورپ پر دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمان جو کہ رسپرانٹ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی بیچی جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو کیا جائز ہے اگرچہ وہ شراب والا کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی پہلی تو بات ہے حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جواب وہ نہ کریں لیکن ایز ای لاس رزارڈ اگر کافر ملکوں میں کافروں کے پاس کسی کو ایسی نوکری کرنی پڑ رہی ہے جس میں ڈریکٹلی وہ ان کاموں میں انوال نہیں ہے خود یعنی اس کو خنزیر سرب نہیں کرنا پڑا شراب سرب نہیں کرنی پڑ رہی باقی کام کرنے پڑ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو میرے بھائی یورپ اور امریکہ میں مسلمان آنرز جو ہیں نا انہوں نے اپنے اوڈلوں کے اوپر شراب رکھی ہوئے بیجنے کے لئے تو یہ حرام ہے بلکل نہیں بیسے وہ کہتے ہیں گاگ نہیں آئے گا خسمانو کھاؤنا گاگ نہیں آئے گا اور کام کرو گئی اس کے ساتھ اگر وہ حلال کھانا بنا رہا کچن کے اندر صرف حلال کھانا ٹھیک ہے حلال تو ٹھیک ہے یعنی اس میں نہیں آئے گا مطلب وہ اس سسٹم کا حصہ بنا رہا ہے اس میں اس پورچن کا حصہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق کرنے کی دلیل ہے دلیل بتا دیں کیا کون سی ہے کوئی دلیل نہیں ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے حقوق العباد بھی اصل میں اللہ ہی کے حاق ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سنو کا کس نے کہا ہے اللہ نے ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں اور لیج ہاؤسس بنا رہے ہیں ہمیں بھی بنانے چاہیے ہیں نہیں بنا رہے ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ نہیں کرنا چاہیے دونوں اللہ ہی کے حاق ہیں البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کی سختی زیادہ ہے کہ وہ بندہ ہی ماف کرے گا تو ماف ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود ماف کروائے لیکن اس کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے حاق چھوڑ دیے جائیں بعض لوگ کہتے ہیں رزقے لالکمانہ بھی عبادت ہے تو اس وجہ نماز نہیں پڑھ سکتے یہ بات بالکل غلط ہے ایک فرض کی ادائیگی سے دوسرا ساکت نہیں ہوتا کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو میڈیا میں بیٹھے ہیں لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں مجھے وہ دنیا ٹی وی کے ایک پروڈیوسر کا فون آیا مجھے کہنے لگا کہ یہاں پہ وہ بریکنگ نیوز کی رہے سے تو ہم اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں وہ پیچھے سے کوئی نیوز نہ چلانی پڑھتے ہیں میں نے کہا نوکری چھوڑ دو جماعت تو فرض ہے مرد کی اوپر تو کہتے ہیں یہاں تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ بڑا نیکی کا کام ہے کہ بڑا نیکی دا کام کر رہے ہو ہر دو بھنٹ بعد ایک بریکنگ نیو چڑھائی ہوں دیجے لیڈی ہوں دی نہیں نیکی کے کام رہے ہو پوری قوم جناب تسیلی دے چڑھائی آیا ہے بریکنگ چلا چلا کے نیکی کونسی کر رہے ہیں میں نے کہا انہی سے کہیں کہ ان کو کہیں کہ اچھا نماز نہیں پڑھتے ہو یا جماعت چھوڑتے ہو یہ نیکی کا کام چونکہ آپ کر رہے ہو تو ان کو کہوں کہ اس کے بعد اپنے بچوں کو سکول میں بھی داخل نہ کراؤ بیوی کے کوئی بھی نہ پورے کرو کیونکہ تم قوم کی پہلے تو خدمت کر رہے ہو کہیں گے نہیں اس سے یہ تو نہیں ختم ہوتا جناب اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا اس سے اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا اس بیال تو یہ تفریق کہاں سے آئی ہے تفریق انجیوز نے بنائی ہے مولمیوں نے منا دی ساروں نے مل ملکے بنائی ہے آپ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن آپ نے اپنے اکیڈمی میں قرآن سارے جو بغیر ترجمہ کے رکھے ہوئے ہیں یہ دو چیزیں آپ جو ہے نا وہ کمپیر کیوں کر رہے ہیں اے تو اسی پتا کہ کہہ رہے ہو دو جمع دو چار روٹیاں ہم نے اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ہم نے کہا قرآن بغیر ترجمہ کے پڑھے وہ اس لیے بغیر ترجمہ کے رکھے ہوئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ترجمہ کے لئے قرآن بہت موٹا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے قرآن لوگوں کو پکڑانے پڑیں گے دوسرا ترجمہ کے لئے قرآن باز قرآن لوگوں کو دینے سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوتا ہوں وہ آگے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جو میں بات جو اس وقت کر رہا ہوتا ہوں اس سے وہ دی ٹریک ہو جاتے ہیں یعنی ایک انٹرسٹنگ واقعہ چال رہا ہے وہ کہیں گے میں اگے بھی پڑھا اور جو اس دوران میں بات کر رہا ہوں گا وہ نہیں سننے کے بعد میں انٹ میں پرچی لکے سوال کر دیں گے علاقہ میں نے وہ بات کی بھی ہوگی اس لئے جان بوجھ کے ہم جو لوگوں کے آت میں قرآن دیتے ہیں بغیر ترجمہ والا باقی کسی کو انڈرائیڈ فون ہے کھول کے دیکھ لیں ضرور تو یہ قطن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو ہم تو سب زیادہ پروموٹ کرتے ہیں فقہ کتنی ضروری ہے اسلام کے اندر فقہ اور فٹیک میں فرق سمجھیں بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ یہ اللہ کی تائید سے ابھی جملہ ہے یہ فقہ اور فٹیک اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالی اسے دین کی فق سمجھ بوجھتا فرما دیتا ہے true understanding فق سے مراد فقہ انفی نہیں ہے دین کی سمجھ بوجھ ہے جو معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے علماء میں جس کی انتہائی فقدان پایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر وہ فتوے لگا دیتے ہیں فق بہت ضروری ہے حدیث کی understanding نبیل اسلام کے مزاج کو سمجھنا چیزوں کی intensity کو سمجھنا ratio proportion کو سمجھنا اب بال لوگ ہیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کئی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی خرچے کی وجہ سے تو سر ہم کہیں گے آپ فق استعمال کریں تھوڑی آپ کے ہزاروں عمرے ایک طرف ہیں اور اس بچی کی شادی ایک طرف ہے آپ وہ کروائیں لوگ مدرسوں میں پیسے دے کے خوش ہوتے ہیں مجھے جب کوئی پوچھتا ہے کہ مصرف میں کہتا ہوں کسی بھی غریب بچے کا سکول کا خرچہ کالج کا خرچہ اٹھا لو اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں غریب ملکوں میں پاورٹی سرکل کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے تعلیم یہاں پہ غریب غریب تر ہوگا اللہ یہ کہ غریب کا بچہ پڑ جائے پڑائی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ غریب آدمی اچھی زندگی انجوائے کرے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ ریڈیاں لگاتے تھے بچے کو پڑایا ہے کوئی بچہ ڈاٹر انجینئر بن گیا ان کی زندگی میں سکھا گیا اس ملک میں یا تو دونمری کر کے مدر مال کما سکتا ہے حلال کا کمائے گا تو ایک تعلیم ذریعہ ہے جسے وہ اس غربت کے سرکل سے باہر نکل سکتا ہے تو بچوں کا خرچہ اٹھائیں تعلیم کا خرچہ لائف ٹرائم اٹھائیں تاکہ کم از کم ایک غریب خاندان کا بچہ پڑ لی کے ایک پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیں ٹھیک ہے جی ایک بھائی نے سوال کیا کہ جو علماء دیوبند ہیں ان کے مطابق کسی بھی عالم کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے نہیں نہیں علماء دیوبند تو علماء کے بارے میں سوال کیا اٹھاتے ہیں جواب دیتے ہیں انہوں نے المحنت المفنت میں لکھا ہے کہ آمزہ بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ان پر حملہ آور ہو گیا اور آمزہ بریلوی صاحب نے حسامل ارمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند اور ان کی جماعت یہ گستاخان رسول واجبول قتل ہیں اور ان کو قتل کرنے پر اجماع ہے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل ادیس جنگ ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل ادیس جنگ انجینئر مدلی مرزا میرے آنے سے پہلے ہی جنگ ہے انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جنگ کی اصل وجوات کیا ہیں اب یہ جنگ ہم نے تھنڈی کر دی ہے کس طرح وہ جو جنگ لڑ رہا تھے جن باتوں پہ ہی کہا یار تو آڈے باوے نوی کو جی کیتے آج وہ کہنے اچھا چلو چوب پی رہو تو سارے ٹھنڈے پہ گئے ہیں یہ جنگ ختم کروائی ہم نے یہ جو جنگ ختم کروانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے تو یہ علماء کے بارے میں سوال نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے علماء پہ سوال نہ اٹھائیں لیکن آج کل اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو امام منیفہ پہ انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے مفتی تکی عثمانی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ جو جس عورت کا شور گم جائے کہ چار سال تک انتظار کریں پھر قاضی تنسیقیں نکاح کر کے اس کو نئے نکاح کی اجازت دے دیں تو یہ تو امام منیفہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں مولان تکی عثمانی صاحب تو اب ماشاءاللہ یہ پرانے عثمانی کی بات ہے وہ کسی پسنا بیس سال پہلے انہوں نے ڈگری کی ہوگی انہیں نئی ڈگرییاں آگئی ہیں انہیں اچھا لیے ایک سوال ہے آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا کہ تصویر وہ جائد ہے جو کسی انسان کی نہ بنائی ہو تو کیا جو کمپیوٹر میں گیمز ہوتی ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی پھر گیمز تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے ایک ٹائم برباد کرنے کا ذریعہ بنا ہوئے ہیں تو اس میں جو گیمز میں کریکٹروں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی کسی کرکٹر کی تصویر بنائی ہے جو اوریجنل وہ ہے وہ بھگاڑ کے وہ تو گیمیں غلط ہیں اگر جنرل کوئی بنائی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے شرط کے علاوہ سپورٹس اور ای سپورٹس سے پیسے کمانا یعنی جو گیمز ہوتی ہیں ان کے ذریعے پیسے کمانا کیسے کمانا رہے ہیں پیسے مثلا کیا کرتے ہیں پورا بتائیں نا جساں فوٹ پول کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اس میں انعامات ہوتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں ریجسٹریشن پیچ ہوتی ہیں باہر ایک بنا بیٹھا ہے کدھر بیٹھے ہیں کیا گیم کھیل رہے ہیں کہ کون جتے گا تو سر وہ شرط ہی لگا رہے ہیں نا کہ سر یہ جیت گیا تو یہ ہو جائے گا تو شرط ہے نا اسی طرح میں نے آپ سے پوچھا منوی سمجھا رہی تھی شرط تو آ گئی نا اس پر باقی اس فوٹ بال گاؤنڈ کے باہر کسی نے چینے کی ریڈی لگائی بھی ہے اور وہ اس سے کمار ہے ٹھیک ہے کمائے ووٹ ڈالنا ضروری ہے ووٹ جن ملکوں کے اندر ووٹ ڈالی جاتی ہے ڈالنی چاہیے قرآن میں حکم ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رو تو جب بعد میں ہم نے حکمرانوں کا رونا رونا ہے ہم کم از کم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں نا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے وہ کہتا ہے نہیں سارے ایک جیسے ہیں تو سر آپ خود کیا ہیں آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ آپ کا حکمران عمر بن عبدالعزیز آ جائے گا آپ بھی تو وہی کچھ ہے نا آپ نے انہی میں تلاش کرنا نا وہی آپ کی جو جماعت ہے کسی زمانے میں کہتی تھی جمہوریت کفر ہے اب ان کو کسی نے توتے نے پٹی پڑا دی کہ نہیں نہیں آپ بھی جماعت بنا لو اب وہ کفر اسلام بن گیا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان علماء کے بارے میں ماری زمان نہ کھلوایا کریں یار ان لوگوں کا تو دین بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ دین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی چندوں کے اوپر ایک چیز کو کفر کہہ دیں گے پھر وہ اسلام کہہ دیں گے کبھی جمہوریت کفر ہو جائے گی کبھی جمہوریت اسلام ہو جائے گی میرا موقف تو یہ ہے کہ میں دیموکریسی کو خلاف دے راجدہ کی موڈرن فارم سمجھتا ہوں جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر قوانین تیہ کیے جائے جو قرآداد مقاصد میں بھی مولا مدودی نے فرمایا تھا نا آج اسلامی سٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا قرآداد مقاصد ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے اسلامی ڈیموکریسی اور کیا مطلب اسوائلے سے ایک عام آدمی کا کریں آپ ووٹ ضرور ڈالیں یہ نہ مجھے پوچھیں کہ کس کو ڈالیں وہ آپ خود فیصلہ کریں گے ہم کسی کے بارے میں سپیسیفائی نہیں کرتے کہ آپ فلان کو ڈالیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی خدمت کرتا ہے کر رہا ہے یا کرے گا اس کو ڈالیں تو باقی نیک پریزگار تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جتنی ہماری بڑی پارٹی ہیں یا چھوٹی پارٹی ہیں سب کے جو لیڈرز ہیں ان کی سکینڈرز آپ کے سامنے انہی میں سے آپ دیکھ لیں یہ اسی طرح سے سمجھیں زندگی موت کی کشمکش ہے ایک کتا روست پڑا ہے ایک بلی روست ہے اے دونوں ایرام ہیں لیکن آپ بلی روست کھائیں گے ایز ای لاس رزار تو اس طرح سے کبھی آپ کے لیے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے تو اس سسٹم کا حصہ بنیں باہر رہے کہ آپ کبھی اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر آج پولٹیکل دھارے میں نہ ہوتی تو جو انٹی اسلامی چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں کبھی امریکہ کے وہ آ جاتے ہیں جھنٹ ادھر ان چیزوں کے خلاف مولوی سارے ملکے جو آباز اٹھاتے ہیں اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو جماعت اسلامی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ پولٹیکل دھارے میں ہیں پبلک اٹھی کر لیتے ہیں تو آج اگر جماعت اسلامی باہر بیٹھی ہوتی تو اس طرح کے بلیک وارٹرز کے اوپر باقی ایشیوز کے اوپر آواز تو نہ نبلا دوتی میں کہتوں سسٹم کا حصہ بن کے سسٹم میں چینجنا ہے اپوز کر کے تو میرے بھائی نہیں اپوز کر کے تو صحابہ کے زمانے میں نہیں لوگوں نے کام کرنے دیا یزید نے دیکھ لیں حضور کی پوری نسل نہیں اسی خلافت و ملوکیت کے چکر میں کی ہے تو آج کی کمران کیسے آپ کو برداشت کریں گے وہ بھی نہیں برداشت کریں گے فٹ ان دا سسٹم آہستہ آہستہ دموکرسی آج جو یورپ امریکہ میں نظر آ رہی ہے بھائی دو تین تین سو سال لگے ہیں ہمارے بھی آئے انشاءاللہ جب گورنمنٹس فریکونٹلی چینج ہوگی نا ڈیموکرائٹک تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ سر وہ جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا انہوں نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے اس لیے میری زبان باندھ رہے ہیں آپ بوسٹ کاس کرتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں اور میں اس کو قومی فریضہ سمجھتا ہوں کرتا بھی ہوں کرواتا بھی ہوں جی ہاں کریں گے تو یہ اسلام اسلام چھوڑ دیں اسلام کی تو سارے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی آرفتے ملاد کروا رہے ہیں جس کو انہوں نے اسلام سمجھا رہا ہے خدم نبوت کونفرنسز میں لوگ آگے خطاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسلامی سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور علماء یعنی اس میں استعمال ہو رہے ہیں علماء میں بھی پارٹی ہیں ایک جماعت میں دوسرے جماعت میں ساروں نے علماء رکھے ہیں کس جماعت نے علماء نہیں اپنے ساتھ رکھے ہیں علماء کی اپنی بھی جماعت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے اسلام کی حدمت کی ہے اور پاکستان کی حدمت کی ہے اور آندہ کریں گے تو ضرور ڈالیں سر ہم کب منع کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں یہ آپ کی اپنی چائز ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن اسی سسٹم کا حصہ بنے یہ ایک خوبصورتی ہے اختلاف ہے رہے رکھیں غیر مسلم مالک میں بھی وہ کس کو ڈالیں غیر مسلم مالک میں بھی آپ دیکھیں جس کی اسلام کے قریب پولیسیز ہیں دیکھیں نا جی دو آپ کے سامنے آپشن ہے اس میں سے جو کم خراب ہے وہ آپ کریں گے نا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈیوٹرل ہو کے بیٹھ جاؤ سر یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں آپ کی صحیح کوئی نہیں ہوگی آج اگر پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں ایسے لوگ جو ملک دشمن اناثر کے خلاف یعنی تقریریں کرتے ہیں تو سر میری آپ کی تقریر کتنے لوگوں نے سننی ہے لیکن پارلیمنٹ سے اگر آواز بلاند ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو فلاں معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہم نے اپنی فوج اس معاملے میں یہاں سے روانہ نہیں کرنی ہے تو پارلیمنٹ کی تو ایک سے ہوتی ہے وہی لوگ باہر لے کے چیختے رہے نا تو پاکستانی فوج نے بات ماننی ہے نہیں نہ وہ مانے گی اس لیے کہ ان کے انڈر نہیں آتی لیکن پارلیمنٹ کے چکے انڈر ہے تو جس نہ پرائیم نیسٹر کا آرڈر نکلتے ہیں آرمی چیف اس کو عبیہ کرتے ہیں کانونوں تو ان کے انڈر ہیں تو پارلیمنٹ کی آواز ہوتی ہے نا سر پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں دینی اس کے اندر رہ کے کرنا ہے ٹھیک ہوگا کیا انگلیش لیٹریشن پڑھنا جائز ہے جو دین کے علاوہ ہو اگر آپ نے سارا دین پڑھ لیا ہے قرآن پڑھ لیا ہے بخاری مسلم پڑھ لیا ہے تو ضرور پڑھیں جائز ہے اصلا رمضان میں جو ہے نا وہ کھانے کے حوالے سے بین کر دیا جاتا ہے باہر مارکٹوں میں کھانا نہیں دینا چاہیے مصلا وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کیا یہ جائز ہے میں گورنمنٹ کس پولیسی کے حاق میں نہیں ہوں میرے بھائی اور نہ اس طریقے سے یہ اسٹیبلش ہوئی بھی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتا سٹیشنز پہ اور اڈوں کے اوپر آپ کو کھانا مل رہا ہوتا ہے مسافروں کے لیے اچھا میں انگلے دن آپ کو بتاؤں علم کتنی بڑی تلوار ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جذباتی مسلمان تھے کیونکہ مولوین نے یہی بنایا تھا ہم کسی کو روزے کی آلت میں گاڑی میں بھی پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے بڑا غصہ ہوندہ سی یار میں رکھیا ہے نہیں رہ سکتا ابھی میں اگلے دن اسلامباد گیا سخت گرمی تھی تو بڑی مشکل سے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا میرے بالکل سامنے والی سیٹ کے اوپر ایک بندہ تھنڈے پانی کی بوتل پی رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لیے دل میں قدورت نہیں آئی میں نے کہا مسافر ہے پاڑ پی سکتا ہے لیکن موقع پہ پہلے والا مولوین والا مسلمان ہوتا نا میں انہوں کہنا میں سی یار تو سارے سامنے کیوں پی رہے ہیں مسافر ہے اصولاً مجھے نہیں روزہ رکھنا چاہیے تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا تھا اور نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کیا ہوا ہے کہ ایر سالہ اس نے روزہ رکھیا ہے تب باقی روزہ تکلیف باقی کاٹ رہے ہیں آپ رمائے کوئی نیکی نہیں لوگوں نے مسئیبت ہی پایا ہے روزہ رکھے ہیں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے تو آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یقین کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو اڈے ہیں سٹیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی کھانے پینے کے اوپر بندی نہ آپ بدگمانی نہ کریں ایک بندہ مریض ہے مسافر ہے یہ اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کسی کو روزہ رکھوائے میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں یہ آپ نے صرف ترغیب دلانی ہے میں آپ کو ڈنڈے کے زور پر کنگا کہ آپ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کریں آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جانے اور آپ میں آپ کو صرف ترغیب دلاؤں گا نماز کے لئے بھی یہی ہے مار کے تو نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی کیوں پڑھوائیں گے آپ نماز ترغیب دلیں باقی اس میں کچھ بارکیاں ہیں زکاة تو میرے بھائی حقوق علباد ہے نا وہ تو حکومت نے اسٹیبلیش کرنا ہے زکاة اور نماز کو کمپین نہ کریں وہ ایک انڈویجویل کا فیل ہے زکاة جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اس کے مال میں اور اس سے حکومتی نظام چلنا ہے زکاة is official text of Islam اس کے بغیر تو آپ معاملات نہیں چلا سکتے تو ٹیکس نہیں دیں گے تو سر کیوں آپ کو پھر گاڑی آپ جو ہے وہ سڑک پہ چلنے کا ٹیکس نہ دیں تو اس سڑک پہ پھر آپ گاڑی نہیں چلیں گے آپ اپنی وہاں میں گاڑی اڑھائیں سڑک پہ نہیں آپ کو چلانے دیں گے تو جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ زکاة کی نیت نہیں ہے غامدی صاحب پاس ہے غامدی صاحب نے ایک اور مسئلہ بھی دسیہ ہے غامدی صاحب کے نزدیک مہینے میں آپ کو جب تنخواہ ملے تو آپ نے ہر تنخواہ پہ عشر دینا ہے اپنی تنخواہ کا وہ کہتے ہیں زکاة شکات کیا ہے مہینے بعد آپ فصل کاٹ رہے ہیں ان کے نزدیک اگر آپ کی لاکھ روپے تنخواہ ہے تو دس ہزار روپے آپ نے ہر مہینے عشر لادہ سے دینا ہے اور اپنی زکاة لادہ سے نکالنا ہے تو غامدی صاحب کا یہ مسئلہ بھی مانے ورنہ میری لئے مان لو ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ تبلیغی جماعت جو چار ماہ کے لئے جاتے ہیں ان کے بچے اکثر ماحول اس طرح سے نہیں ہوتا وہ مطلب گمراہ کہلیں عملی حوالے سے بڑے میرے بھائی تبلیغی جماعت اس امت میں بہت بڑی نعمت ہے میرے یوٹیوب پر دو کلپ ہیں تبلیغی جماعت سے محبت اور تبلیغی جماعت کا چلہ لگانا یہ چلے والا تو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کلپ جس میں میں نے ثابت کیا یہ کوئی بیدت نہیں ہے آپ تبلیغی جماعت کی تعلیمات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں باقی علماء کی آٹھ سال کی ڈگری کیا یہ بیدت نہیں ہے یک جیتی ہے کشمیر ریلی یہ بیدت نہیں ہے مولویوں کو کٹھا کر رہے ہیں نا اسلام کے نام پہ ہی نکر رہے ہیں نہیں ہے بیدت اس لیے کہ یہ ایک اجتہاد ہے ایک معاملے کرنے کا سکول میں دس سال کے بعد میٹرک کی ڈگری آپ بیدت کہیں گے اس کو نہیں انتظامی معاملات ہے افطاری کروانا اس کے لیے آپ ایک پورا منیجمنٹ کرتے ہیں انتظامی معاملات ہے تیجہ اسی طریقے سے یہ جو جو ہے وہ چلا لگانا چلا یہ وہ مرنے کے اوپر نہیں وہ تو بیدات ہے یہ تبلیغی جماعت کا تو انتظامی معاملات ہے سروزہ لگانا لگا ساتھ باقی بچے خراب ہوتے ہیں پہلی بات ہے تبلیغی جماعت میں بچوں کو چھوٹے بچوں کو وہ نہیں نکلنے دیتے بغیر اس کے بڑے بھائی کے یہ بہت پہلے کی بات ہے کچھ واقعات ربورٹ ہوئے تھے دس بیس سال پہلے تو بندی لگا دی تھی ایسا نہیں ہوتا باقی تو میرے بھائی سکولوں میں بچے جا کے بھی خراب ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت کو صرف کیوں ہائلائٹ کیا جاتا ہے تبلیغی جماعت کی خیر ہماری امت کے سارے علماء کی خیر کو جمع کرے نا ایک پلڈے میں رکھیں تبلیغی جماعت کیا اشرے اشیر بھی نہیں ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے سر کراچی سے چل کے تو وہ علاقہ غیر میں جا کے تو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں باقی مولوی آپ سے چندے بٹور کے بھی اپنے ملے والے کو نماز کیلئے نہیں بلا پا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی نام بھی نہ لے جناب یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ اور ہے نا کہ وہ کچھ حضرات جو نئے نے تبلیغ کر کے آئے ہوتے ہیں دو تین دن لگا کے آئے ہوتے ہیں وہ پھر اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے سر وہ اس لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کا یہ ایریانز کا ہمارا ایشو ہے آریا انڈیا پاکستان کے لوگوں کا یہ ایشو ہے سر یہاں پہ جو بندہ چرس کا نشہ شروع کردہ ہو بھی کوئی شہاں نہیں دیکھتا پھر کار پورا ہی ویچ دیند ہے اوہ دا کسی نے نہیں کیا یہ جذباتی روئی ہے نا لوگوں کے یار اس سے وہ نیکی کا کام تو غلط نہیں ہوگا نا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ترغیم نہیں دلاتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں یہ کر دیں اس کا ایک دوسرا پیل ہوئے جتنے رن مرید بیویوں کے نیچے لگے وے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں باقی لوگ نہیں لگے وے کیونکہ ان کو بیویوں کے حقوق بھی پتائیں پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں کوئی دو چار واقعے ویسے آئی لائٹ ہو جاتے ہیں جو فلان تھا وہ بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی سر آپ اس طرح نہ کریں گورا ایسے نہیں کرتا گورا کہتا ہے جی بتاؤ کتنے تبلیغی ہیں جو تبلیغ پہ جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں لاک ان میں سے کتنے خراب ہوئے ہیں آپ کہیں گے جی بیس تو کہے گا یار یہ خراب تو نہیں ہے لیکن آپ بیس کو لاک کے برابر تو نہ کریں سٹیٹسٹیکل نیلیسس کٹھا کریں یا تو یہ بتائیں جو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے نا وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی ایک دو واقعات سے تو نہ کریں تبلیغی جماعت میں جانے کی رہی سے اگر کسی ایک دو واقعات ہوئے ہیں تو لاکھوں گھر اجڑنے سے بچے بھی ہوں گے وہ کسی کو نہیں یاد ہوں گے سر اس لیے یہ بڑی نعمت ہے لوگ میرے بھائی یہ تو آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں آپ ان سے علمی اختلاف ضرور رکھیں جو ہے آپ کا باقی ان کی قدر کریں اچھا علی بھئی کیا علی مشکل کشاہ کہنا جائز ہے علی مشکل کشاہ سے مراد اگر کوئی آج کے دور میں مولا علی الاسلام کو پکار رہا ہے تو یہ تو شرک ہے اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں وہ مشکل کشاہ تھے اس حوالے سے کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور کتنی مسلمانوں پر مشکلیں آئیں غزب خیبر کے موقع پر غزب خندق کے موقع پر اللہ نے ان کے ذریعے دور کی وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے لیکن آج کل یہ جو کی دا ہے تو بڑا غلط ہے نا کہ ان کو بدد کے لیے بھگا رہے ہیں وہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ایہ کنعبدو و ایہ کنستائی جل جل دی کور کریں مساجد میں یہ لکھنا ٹھیک ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے یہاں صرف وہی بدد ہے مسجد میں لکھنا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے بدد ہے صابہ تابعین تابعین سے کوئی ثابت نہیں یہ تو بدد ہے جو فوجی ریٹائیڈ ہو اور وہ ابھی دوبارہ اس سے نوکری نہ ملی ہو تو اس کے پاس جو کچھ رقم سیو پڑی ہو اس سیونگ کے اوپر زکاة ہے ہاں سیونگ ہے تو زکاة تو دیکھا نا کیوں نہیں دیکھا یا یہ ہے کہ اس کا کوئی مکان خرید کے قرائے پہ چڑھا دے پھر زکاة نہیں ہوگی مکان کے قرائے پہ ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے کھائے تو کوئی زکاة نہیں یا رنٹے کار پہ گاڑی چڑھا دے کوئی زکاة نہیں ہوگی کمائی پہ ہوگی وہ بھی اگر کھا لے گا تو وہ بھی نہیں ہوگی پیسہ جنریشن میں آئے گا تو کوئی زکاة نہیں خالی پیسے پہے پے سوندے پہنے نا ہوتے ہیں اسلام کہندہ ہے کہ پلنٹی دے کوئی پیسے جوڑے کیوں نے لا انہوں کاروبار میں تاکہ اور لوگوں کا رسک کھلے آپ کے پاس دس لاکھ روپے زکاة دیں گے دس لاکھ کی گاڑی رنٹے کار پہ زیرو زکاة دس کروڑ پہ زکاة ہے دس کروڑ کا مکان کرائے پہ دے اور اس مکان کا کرائے آپ بیٹھ کے کھائیں زیرو زکاة کوئی زکاة اسلامباد میں دس کروڑ کا تو ہم مکان ہے اس کا آپ کو ڈیڑھ دو لاکھ روپے کراہ مل جائے گا یہ تین یہ چار لاکھ روپے اور چار لاکھ سے آپ گھر کا خرچہ چلائیں موجہ مارو مکان اپنی جگہ قائم کھا بھی رہو زکاة بھی کوئی نہیں اور اگر کسی نے پیسے جمع کوئی بندہ پیسے جمع کر رہا ہے اور اس کا سال گزر گیا ہے مکان بنانے کے لیے اس پہ بھی زکاة ہو جائے گی اگر وہ مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے آن زکاة ہوگی ورنہ تو ایک بندہ کہے گا میں افلیمن میں مکان بنانے کی نیت کر رہا ہوں پوری زندگی جوڑتا رہے گا جوڑ تو جلدی نہیں کریں نالہ لانہ گائے نا سالہ نہ گزرنے دیں کیا عورت جنازہ پڑھ سکتی ہیں صحیح مسلم حدیث احمد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیابی فوت ہوئے کہا اس کی میئر لاکہ میرے عجرے کے باہر رکھو میں نے جنازہ پڑھنے عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں لیکن عموماً مسلمان اس لیے نہیں لے کے جاتے ہیں ان میں بے سبری ہوتی ہے عدر وعیس پڑھیں خانے کعبے میں پڑھتی ہیں نا ہر نماز جنازے ہوتے ہیں وہاں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں آگے یہ فتوے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں پڑھا بھی سکتی ہے اگر صرف پیچھے عورتیں ہیں تو عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کیا یہ اتدال کے مطابق ہے نبی علیہ السلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ تھا آپ کی تو دیس ہے بخاری مسلم میں کہ اے عائشہ یہ عوض پہاڑ بھی اگر سونے کا ہونا تو تین دن ہی گزریں گے میں خیرات کرتا ہوں آپ نے چونکہ رول بارٹل بننا تھا غریبوں کے لیے زیادہ تو غریب ہونے تھے اس لیے آپ نے پوری زندگی زکاة بھی نہیں دی کیونکہ مال جھوڑا نہیں ہے تو عزت ابو عزر غفاری کا یہی جگڑا تھا نا صحابہ سے وہ کہتے تھے کہ عام بندوں کے لیے یہ مسئلہ ہے صحابہ کو مال نہیں جھوڑنا چاہیے اس لیے سے عزت معاویہ سے بھی لڑتے تھے وہاں سے لڑکے در آگئے عزت عثمان نے ان کو شہر بدر کر دیا مولا علی ان کو چھوڑنے کے لیے شہر کے کنارے تک مولا علی نے پوری زندگی زکاة نہیں دی ہے وہ بھی اس طرح فقر کی زندگی گزاری ہے لیکن یہ ہے فتو تقوی فتوی یہ ہے کہ مال آپ جھوڑ سکتے ہیں زکاة دیں تو پاک ہے جمعہ والے دن زوال کا کیا وقت ہے یہ ایک ضعیف روایت ہے کہ زوال کا وقت کوئی نہیں ہوتا بودود میں وہ غلط ہے زوال کا وقت ہوتا ہے وہ ہی ہے جو عام دنوں میں بھی ہے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول ہوتا کتنے ہے اور کیا بات کہ مسلمانوں نے اس میں اس میں سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے میں وہ لکھا ہوگا اماموں کی اطاعت کر رہے ہیں اماموں کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ رسول کے انڈر جو بخاری مسلم حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی اطاعت میں ہی مخلوق اطاعت ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کیا رسول جو ہیں وہ کسی انسان کو جنت سے دوزف میں اور دوزف سے جنت میں لا سکتے ہیں خود تو نہیں لا سکتے لیکن اللہ کی اذن سے تو لائیں گے نا شفاعت بال اذن سے نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں آتا ہے خود نہیں دھونس کے ساتھ نہیں شفاعت بال وجاہت نہیں ہوگی بال اذن ہوگی اگر انسان مر جائے تو کلمہ پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا ملنوں کوئی انسان مر جائے تو اڑھ کے کلمہ پڑھنا ہے مر گئے بندہ مرنے تو پہلے پڑھے نا مردوں کو تلقین کی جائے موت کے وقت کہ وہ کلمہ پڑھیں تلقین کی جائے اور وہ ان کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیں کیونکہ آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا گلے میں اور ہاتھ میں زنجیر پہنا کیسا ہے حرام ہے مرد کے لئے مسنون داڑی اور فرض داڑی میں کوئی فرق فرض داڑی تو اتنی ہے کہ شیو کرنا چھوڑ دیں چھوٹی چھوٹی داڑی رکھ لیں اور مسنون یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو ٹھیک ہوگے ہوگے مکمل میں نے افطار کا وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ باقی کوئی سوال ہوئے تو وہ اگلی مجلس نمبر 14 میں کر لیں گے آج مجلس نمبر 13 کافی لمبی ہوگی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ابھی سب کے لئے انشاءاللہ افطار کا انتظام ہے بہترین انشاءاللہ افطار کر کے جائیے گا اور کھانے کا بھی احتمام ہے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر روح راکھ سلام